بسم اللہ الرحمن الرحیم سویزر لینڈ کے دارالحکومت جنیوہ سے ایک سو میل دور اس کا آبائی گھر تھا جب سے وہ پاکیشیا آئی اور سیکرٹ سروس میں شامل ہوئی تھی اس کے بعد وہ واپس اپنے گھر نہ آئی تھی اس کھر میں جہاں اس کے عزیز رشتہ دار رہتے تھے جولیا کے اپنے والدین تو اس کے بچپن میں ہی ایک حادثے میں ختم ہو گئے تھے اور جولیا اکیلی رہ گئی تھی کیونکہ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اسے اس کے چچا نے پالا تھا اور اس نے وہیں تعلیم پائی تھی تعلیم پانے کے بعد وہ دنیا کی سیاحت کے لیے نکلی اور اس کے بعد وہ جب پاکیشیا پہنچی تو یہ علاقہ اسے اتنا پسند آیا کہ اس نے یہاں کافی عرصہ کے لیے رہائش رکھ لی اور ایک اتفاق کی بنا پر سیکرٹ سروس سے وابستہ ہو گئی سیکرٹ سروس سے وابستگی کے بعد اس نے اپنے چچا کو اطلاع بجوا دی کہ وہ مستقل پاکیشیا کی شہری ہو گئی ہے تعلیم کے دوران ہی اس کے ایک عزیز سے اس کے چچا نے نامزدگی کر دی تھی اور جولیا بھی اسے پسند کر دی تھی لیکن پاکیشیا میں آ کر وہ یہاں کے محول میں ایسی سیٹ ہوئی کہ اسے سب کچھ بھول گیا لیکن چند روز پہلے جب سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کیس نہ تھا تو ایک روز فارق بیٹھے بیٹھے اچانک اس کے دل میں اپنے وطن واپس جا کر کچھ دن گزارنے کی خواہش پیدا ہوئی اور اس نے اسی خواہش میں ایکس ٹو کو فون کر دیا اور اس وقت تو حیران رہ گئی جب ایکس ٹو نے بغیر کسی لیتو لال کیے اسے چند دن کی بجائے ایک ماہ کی چھٹی دے دی اور ساتھ ہی جنیوہ کے سرکاری بینک میں اس کے نام ایک خطی رقم جمع کروا کر اس کا کوٹ بھی اسے بعد میں بتا دیا تاکہ جولیا کو کسی قسم کی تنگی کا سامنا نہ کرنا پڑے ویزے بغیرہ کا تمام مندوبست بھی ایکس ٹو نے خود کیا اور اسے تو صرف وقت اور تاریخ بتا دی گئی جب اس نے جنیوہ کے لیے پرواز کرنی تھی اور جولیا کا دل ایکس ٹو کی عظمت کے سامنے ایک بار پھر جگ گیا کہ وہ کس طرح اپنے میمبروں کا خیال رکھتا ہے ائرپورٹ پر عمران سمیت پوری سیکرٹ سرویس اسے سی آف کرنے آئی تھی اور اب جبکہ وہ ایک طویل سفر تیہ کرنے کے بعد اپنے وطن کی سرزمین پر قدم رکھنے والی تھی اس کے ذہن پر عمران اور سیکرٹ سرویس کے ارکان کے چہروں کی فلم سی گھوم رہی تھی وہ سب اسے بری طرح یاد آ رہے تھے وہ آہستہ آہستہ سڑھیاں اتر کر زمین پر پہنچی اور پھر ٹرانزٹ بس میں بیٹھ کر وہ ائرپورٹ کی جدید رین عمارت کی طرح بڑھتی چلی گئی بس میں اس کے اپنے ہمبطل لوگ موجود تھے وہ سب ہنس رہے تھے باتیں کر رہے تھے لیکن جولیا کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اجنبی افراد میں بیٹھی ہوئی ہے گوئیس نے یہاں آتے وقت یہاں کا مخصوص پہناوا سکرٹ پہن لیا تھا لیکن پاکیشیا میں مسلسل شلوار کمیز پہنتے پہنتے اب وہ اپنے لباس کے بارے میں بھی عجیب سی الجن محسوس کر رہی تھی اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اتنے سارے افراد کے سامنے اور یہاں بیٹھی ہوئی ہو لیکن وہ چونکہ اب تماشا نہ بننا چاہتی تھی اس لیے مجبورن یہی لباس پہنے ہوئے تھی ائرپورٹ پر کسٹم اور میگریشن کاؤنٹر سے جلدی فارغ ہو گئی اور پھر بیگ اٹھائے ائرپورٹ کی مازے سے باہر آ گئی وہ یوں حیرت بڑے انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے وہ پہلی بار یہاں آئی ہو حالانکہ سب کچھ اس کا جانا پہچانا سا تھا میس آپ تنہا ہیں اچانک ایک نوجوان نے قریب آ کر بڑے دلکش سے انداز میں کہا جولیانا جولیانا نے مسکراتے ہوئے اپنا نام بتایا روبرٹ میں بھی آپ کے ساتھ ہی فلائٹ پر آیا ہوں اور شاید آپ کی طرح ہی دنہا ہوں نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ تو آپ پہلے ہی بتا دیتے کم از کم کمپنی تو ہو جاتی جولیانا نے مسکراتے ہوئے کہا اب آپ نے کہاں جانا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی خوبصورت کمپنی اب بھی میسر آ جائے روبرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا اور جولیانا کھل کھلا کر ہنس پڑی اس کے ذہن سے پاکیشیا کی یادے کھسکتی چلی جا رہی تھی اور وہ ذہنی طور پر یہاں کے محول میں ایڈجسٹ ہوتی چلی جا رہی تھی میں نے پام بیچ جانا ہے جولیانا نے مسکراتے ہوئے کہا پام بیچ ارے آپ وہاں رہتی ہیں مگر میں نے تو آپ کو کبھی نہیں دیکھا میں بھی تو وہی رہتا ہوں روبرٹ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا تم پام بیچ رہتے ہو اچھا میں تو پیدا ہی پام بیچ میں ہوئی تھی جولیانا نے اور زیادہ خوش ہوتے ہوئے کہا کمال ہے حیرت ہے میں تو پام بیچ کو حسن کے لحاظ سے نیچر سمجھتا رہا لیکن اگر پام بیچ آپ جیسے حسن کو پیدا کر سکتا ہے تو پھر وہ تو قابل ستائش علاقہ ہے مجھے غلط فہمی تھی روبرٹ نے آنکھیں چوڑی کرتے ہوئے کہا اس کا بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ جولیانا ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی شکریہ بارحال اگر تم پام بھی جا رہے ہو تو پھر چلیں ورنہ یہیں کھڑے کھڑے بوڑے ہو جائیں گے جولیانا نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ واقعی بڑاپے سے تو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے روبرٹ نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا اور پھر وہ جولیانا کا بازو پکڑے پارکنگ کی طرف بڑھتا چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد جولیانا ایک خوبصورت اور جدید انداز کی کھلی چتکی کار میں بیٹھی ہوئی آگے بڑی چلی جا رہی تھی روبرٹ ڈرائیونگ کر رہا تھا آپ نے بتایا نہیں کیا آپ پام بیچ کے کس پھول میں اب تک چھپی رہی ہیں روبرٹ نے بھویں اچھکاتے ہوئے کہا اوہ ایسی کوئی بات نہیں روبرٹ میں آج سے دس سال قبل یہاں سے چلی گئی تھی اور آج کل میں پاکیشیا کی چہری ہوں دس سال بعد چھٹیاں گزارنے وطن واپس آئی ہوں جولیانا نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا اچھا تو پام بیچ کا خوبصورت پھول پاکیشیا جیسے پسماندہ اور غیر ترقی آفتہ جنگل میں کھلا ہوا ہے یہ تو پام بیچ کی بڑی بدقسمتی ہے میس جولیانا روبرٹ نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا اور جولیانا ایک بار پھر ہنس پڑی پاکیشیا پسماندہ اور غیر ترقی آفتہ ضرور ہے روبرٹ لیکن وہاں کے لوگ بے حد محبت کرنے والے مخلص اور بے لاؤس ہیں جولیانا نے جواب دیا ہوں گے آپ کہتی ہیں تو ضرور ہوں گے لیکن اگر دل کی نظروں سے دیکھا جائے تو پام بیچ بھی محبت کرنے والوں سے خالی نہیں ہے روبرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا اور جولیانا ہنس پڑی وہ روبرٹ کا اشارہ سمجھ گئی تھی لیکن ظاہر ہے وہ یہاں چھٹیاں گزارنے آئی تھی محبت کرنے نہیں اس لئے خاموش رہی پام بیچ میں آپ کی فیملی تو اب بھی رہتی ہوگی روبرٹ نے موضوع بدلتے ہوئے کہا ہاں میرے چچا وہاں رہتے ہیں کرنل جون جولیانا نے جواب دیا اور دوسرے لمحے وہ بری طرح اچھ لی اس نے بڑی مشکل سے اپنے دونوں ہاتھ اس نے بڑی مشکل سے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر کے اپنا چہرہ ونڈ سکرین سے بچایا کیونکہ روبرٹ نے پوری قوت سے بریک لگا دیئے تھے کیا کر رہے ہو جولیانا نے غسیلے انداز میں کہا تم کرنل جون کی بتیجی ہو تم یعنی میں کیا سن رہا ہوں روبرٹ کی آنکھیں انتہائی حد تک پھیلی ہوئی تھی ارے تو کیا کرنل جون کی بتیجی ہونا جرم ہے جولیانا نے جنجلائے ہوئے انداز میں جواب دیا جرم یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا عمر قید بھی ہو سکتی ہے روبرٹ نے سنجیدہ لیجے میں جواب دیا کیوں کیا مطلب اب حیران ہونے کی باری جولیہ کی تھی تم نے کرنل کو اپنی آمد کی اطلاع دی تھی روبرٹ نے پوچھا نہیں میں اچانک جا کر انہیں حیران کر دینا چاہتی تھی مگر ہوا کیا ہے جولیہ نے کہا اوہ تو اسی لیے میس جولیانا میں کرنل جون کا سالہ ہوں اور کرنل جون کے گھر میں ہی رہتا ہوں اب سمجھیں روبرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ اکار کو دوبارہ آگے بڑھا دیا کیا مطلب تم انکل جون کے سالے ہو مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے آنٹی کا تو کوئی بھائی نہ تھا جولیہ نے حیرزدہ لہجے میں کہا اوہ واقعی تمہیں تو علم نہیں ہوگا تمہاری وہ آنٹی جنہیں تم چھوڑ کر گئی تھی وہ ایک حادثے میں فوت ہو گئی تھی اس کے بعد مسٹر جون نے گزشتہ سال میری بہن سے شادی کی تھی روبرٹ نے بتایا ارے آنٹی ہلاک ہو گئی اوہ ویری سیڈ جولیہ نے اداس لہجے میں کہا ہاں سنایا بڑا دردناک حادثہ تھا بہرحال یہ دو سال پہلے کی بات ہے کرنل ان کی موت کے بعد بڑے اداس رہنے لگے تھے کیونکہ کرنل کی کوئی اولاد نہ تھی اور وہ اکیلے رہتے تھے ہم بہن بھائی جنیوہ میں رہتے تھے وہاں ایک تقریب میں کرنل اور میری بہن کی ملاقات ہو گئی میری بہن بھی بیوہ تھی اور کرنل کی طرح اداس رہتی تھی وہ میری بڑی بہن ہے اس طرح سے دونوں کی اداسی ختم ہو گئی اور انہوں نے شادی کر لی اور پھر اس کے بعد ہم پام بیچ آ گئے مگر کرنل نے آج تک تمہارا تذکرہ کبھی نہیں کیا روبرٹ نے جولیہ کو بتایا کیا تذکرہ کرتے دس سال کا عرصہ تھوڑا تو نہیں ہوتا مگر تم کیا کرتے ہو کیا پڑھ رہے ہو جولیہ نے موضوع بدلتے ہوئے کہا میرا طالب علمی کا دور تو مدد ہوئی گزر چکا ہے میں ڈیفینس آفیس میں ایک چھوٹا موٹا سا آفیسر ہوں آج ایک سرکاری دورے پر گیا ہوا تھا اس لیے کار پارکنگ میں چھوڑ گیا تھا روبرٹ نے جواب دیا اور جولیہ نے سر ہلا دیا وہ اب باہر پھیلے ہوئے مناظر کو دیکھ رہی تھی وہ مناظر جن کی یاد کبھی کبھی اسے رات کی تنہائی میں اکثر ستاتی تھی انہی مناظر میں رہ کر اس نے زندگی کا طویل عرصہ گزارا تھا اب مجھے حقیقت میں تم سے مل کر خوشی ہو رہی ہے میں کرنل سے کہوں گا کہ آپ کی گمشدہ بتیجی کو بڑی مشکل سے تلاش کر کے لائے ہوں اور انعام کا حق دار ہوں روبرٹ نے ہنستے ہوئے کہا کیا انعام مانگوگے جولیہ نے مسکراتے ہوئے کہا ارے کرنل بڑے دریادل ہے انہوں نے پرانے وقتوں کے بادشاہوں کی طرح کہنا ہے مانگو کیا مانگتے ہو اور پتا ہے میں کیا مانگوں گا روبرٹ نے آنکھیں نچاتے ہوئے کہا مجھے کیا پتا جولیہ نے مشرقی لڑکیوں کی طرح شرماتے ہوئے جواب دیا اب وہ اتنی بچی بھی نہ تھی کہ روبرٹ کی بات نہ سمجھ سکتی میں ان سے ان کی بتیجی مانگ لوں گا روبرٹ نے کہا اور جولیہ ایک بار پھر ہنس پڑی مسٹر روبرٹ مانگنے سے تو خیرات بھی نہیں ملا کرتی جولیہ نے جواب دیا ارے بادشاہ چاہیں تو فقیروں کو خزانے بخش دیں یہ تو بادشاہوں کا ذرف ہے نا روبرٹ نے ہنستے ہوئے کہا اور اسی لمحے اس نے مین روڈ سے پام بیچ کی طرف جانے والی سڑک پر کار موڑ دی خزانوں پر تو سام پہرا دیا کرتے ہیں جولیہ کو بھی اب اس قسم کی بے با گفتگو سے لطف آ رہا تھا یہاں کی معاشرت کو وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہاں ایسی باتیں مایوب نہیں سمجھی جاتی ہیں اس لئے روبرٹ نے پہلی ملاقات میں ایسی باتیں شروع کر دی جو تنویر دس سال میں بھی نہیں کر سکا وہ وہاں کی معاشرت تھی سام پھر ارے واقعی یہ تمہیں بھولی گیا تھا بارحال جب روبرٹ کوئی فیصلہ کر لے تو پھر سام پھر اس کی راہ نہیں روک سکتے روبرٹ نے بڑے باعتماد لہجے میں کہا اور جولیہ مسکرا کر خاموش ہو گئی تھوڑی دیر بعد کار پام بیچ کے شہر میں داخل ہوئی اور مختلف سڑکوں سے گھومتی ہوئی ایک پرانی مگر خوبصورت سی عمارت کے پھاٹک میں داخل ہو گئی جولیہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا بچپن لوٹ آیا ہو گھر ابھی تک ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی اور پھر کار رکتے ہی وہ اچھل کر نیچے اتری اور بچوں کی طرح دوڑتی ہوئی اندر داخل ہو گئی ارے ارے کیوں میرا چانس مرواتی ہو میں تمہیں خود پیش کروں گا روبرٹ نے چیختے ہوئے کہا مگر جولیہ کہاں سنتی تھی وہ دوڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور پھر لائبریری سے اور پھر لائبریری میں اسے چچا کرنل بیٹھے ہوئے نظر آ گئے انکل انکل جولیہ دروازے سے چیخی اور کرنل جان کے موں سے سگار نیچے گر گیا وہ یوں جولیہ کو حیرت سے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی انہونی چیز اس کے سامنے آ گئی ہو اور دوسرے لمحے جھٹکے سے اٹھ کڑے ہوئے جولیہ کیا تم واقعی جولیانہ ہو اور جولیہ اسی لمحے کرنل سے لپٹ گئی انکل میں تمہاری جولیانہ ہوں تمہاری جولیانہ جولیانہ نے بیکتیار کرنل کے فراق سینے سے چہرہ رگڑتے ہوئے کہا اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے باپ کے سینے سے لگی کھڑی ہو اوہ جولیانہ شکر ہے زندگی میں تمہیں دوبارہ دیکھ تو لیا تم تو بالکل ہی بھول گئی تھی اپنے انکل کو کرنل جون نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا وہ بیکتیار جولیانہ کے بال چوم رہا تھا ارے کرنل اسے میں تلاش کر کے لائے ہوں اچانک روبرٹ کی آواز سنائی دی اور جولیانہ ایک جھٹکے سے علیدہ ہو گئی تم تلاش کر کے لائے ہو پھر تو تم انعام کے حق دار ہو کرنل نے ہنستے ہوئے کہا کون آیا ہے دوسرے کمرے سے ایک نسوانی آواز سنائی دی ارے دیکھو تو سہی روزی کون آیا ہے میری بتی جی جولیانہ دس سال بعد آئی ہے کرنل جون نے مسرر سے بھرپور لہجے میں کہا اور چل نمہوں بعد ایک ادھیر عمر لیکن اچھی صحت کی مالک عورت کمرے میں داخل ہوئی یہ تمہاری نئی چچی ہیں روزی اور یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں روبرٹ کرنل جون نے روبرٹ اور روزی کا تعریف کراتے ہوئے کہا روبرٹ پہلے ہی تفصیل سے تعریف کرا چکا ہے انکل آنٹی تو بہت خوبصورت ہے مبارک ہو جولیانہ نے مسرر سے بھرپور لہجے میں کہا شکریہ ہنی تم بھی کم خوبصورت نہیں روزی نے اپنی تعریف سن کر مسکراتے ہوئے کہا کرنل وہ میرا انام روبرٹ جو اب تک خاموچ کھڑا تھا بلاخر بول پڑا جاؤ لے جاؤ میری بندوق تم نے اور کون سا ہی نام مانگنا ہے مجھے معلوم ہے کرنل نے کہا اور جولیہ بے اختیار کھلکلا کر ہنس پڑی اچھا شکریہ روبرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ انہیں چھوڑ کر تیزی سے ایک اور کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا یہ کمرہ لائبریری سے کافی فاصلے پر تھا یہ روبرٹ کا اپنا کمرہ تھا اس نے کمرے کے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور خود ایک علماری کی طرف بڑھتا چلا گیا علماری کھول کر اس نے اس کے نچلے خانے کے اندر ہارڈ ڈال کر ایک چھوٹا سا ٹرانزیسٹر ریڈیو نکالا اور پھر اس کی پوش کا ڈکن ہٹا کر اس کی مشینری کے اندر لگے ہوئے ایک چھوٹے سے بٹن کو مخصوص انداز میں تین بار دبایا تو ریڈیو میں سے ہلکی ہلکی موسیقی کی آوازیں نکلنے لگی روبرٹ نے ریڈیو میز پر رکھا اور خود اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا موسیقی آہستہ آہستہ مددم پڑتی گئی اور پھر ایک رخت کی آواز ابری یس ہیڈکوارٹر اٹینڈنگ ایم فائف اوور بولنے والے کا لہجہ بہت تحکمانہ تھا ایم ون سپیکنگ چیپ بہت سے بات کراؤ ایک اہم اطلاع ملی ہے اوور روبرٹ نے باوقکار لہجے میں کہا اوکے ویٹ فور وان منٹ اوور دوسری طرف سے کہا گیا اور روبرٹ خاموش ہو گیا یس کرنل ریڈ سپیکنگ اوور چل لگوں بعد ایک اور چیختی ہوئے آواز سنائی دی یہ چیف بہت کی آواز تھی کرنل میں ایم ایم ون روبرٹ بول رہا ہوں جناب آپ نے میرے سیکشن کو فائل نمبر پی الیون بھیجی تھی اس سلسلے میں ایک اہم اطلاع ہے اوور روبرٹ نے تیز لہجے میں کہا او کیا اطلاع ہے تفصیل سے بتاؤ اوور دوسری طرف سے چونگتے ہوئے لہجے میں پوچھا گیا بوس اس فائل میں پاکیشیا کی سیکرٹ سرویس کی اہم رکن کے بارے میں اطلاعات موجود ہیں جو دراصل سویزن لینڈ کی رہنے والی ہے اور پام بیچ سے اس کا تعلق ہے اس کا پرانا فوٹو بھی فائل میں موجود ہے اوور روبرٹ نے کہا ہاں تو کیا ہوا اسے وہ انتہائی اہم ایجنٹ ہے ہمیں تو بس اتفاق سے اس کے متعلق اطلاعات مل گئی تھی اوور چیف نے جواب دیا اس کا نام جولیانا فنٹر وارٹر ہے سر اور اس وقت تو میرے گھر میں موجود ہے اور میرے بہنوئی کرنل جان کی سگی بتیجی ہے اوور روبرٹ نے جواب دیا کیا کہہ رہے ہو کیا جولیہ تمہارے گھر میں موجود ہے کہیں وہ کسی خاص مشن پر تو نہیں آئی اوور اگے فوٹو کی وجہ سے اسے پہچان لیا آپ کو میری صلاحیت کا علم ہے جناب کہ میں ایک بار جو چہرہ دیکھ لوں وہ مجھے کبھی نہیں بھول تھا چنانچہ میں نے اسے پہچان لیا مگر میں بہت احران ہوا کہ وہ یہاں کیسے پہنچ گئی بارحال میں نے خود آگے بڑھ کر اس سے بات کی تو پتا چلا کہ وہ میرے بہنوئی کی سگی بتیجی ہے اور پاکیشیا سے یہاں چھٹیاں گزارنے آئی ہے اوور رابرٹ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ یہ تو بہت اہم اطلاع ہے تم ایسا کرو کہ جولیا کو شک ہوئے بغیر اسے ٹھٹو لو کہ کیا وہ واقعی پاکیشیا سیکرٹ سرویس سے متعلق ہے اگر ایسا ہو جائے تو ہمارا مشن بہت آسانی سے کامیاب ہو سکتا ہے ہم اسے اپنے مشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب میں اسے چیک کروں گا مجھے یقین ہے کہ میرے بیان میں کوئی غلطی نہیں ہوئی بارحال پھر بھی چیکنگ ضروری ہے اوور رابرٹ نے بڑے باعتماد لہجے میں جواب دیا ایک بات کا خیال رکھنا وہ انتہائی منجی ہوئی سیکرٹ اینجنٹ ہے ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے مشکوک ہو جائے اسے کسی قیمت پر شک نہیں پڑنا چاہیے اوور کرنل ریڈ نے کہا آپ بھی فکر نہیں جناب رابرٹ بھی ایم ایم ون ہے اس نے بھی کچھی گولیاں نہیں کھیلی اوور رابرٹ نے جواب دیا اوکے جیسے ہی کوئی پیشرف تو مجھے ضرور اطلاع دینا کرنل ریڈ نے کہا ٹھیک ہے جناب اوور رابرٹ نے جواب دیا اور کرنل ریڈ نے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا رابرٹ نے بٹن آف کر کے ریڈیو واپس سلماری میں رکھا اور پھر کمرے سے نکل کر لائبریری کی طرح بڑھتا چلا گیا جہاں سے کہکوں کی آوازیں آ رہی تھی جولیا کو آئے دو روز گزر گئے تھے اور جولیا بہت خوش تھی انکل جون نے پورے پام بیچ کی دعوت کر ڈالی تھی اور انہیں بڑے فخریہ انداز میں جولیا کا تعرف کر آیا تھا یہی وجہ تھی کہ جولیا کو اب ہر طرف سے دعوتیں مل رہی تھی ان دعوتوں میں اسے سب سے زیادہ سوال پاکیشیا کے مطلق دینے پڑتے تھے اس نے سب کو یہی بتایا تھا کہ وہ پاکیشیا کی وزارتیں تعلیم میں ایک عالی عوضے پر کام کر رہی ہے اور انتہائی خوش و خورم ہے روبرٹ تو جولیا کا پوری طرح گرویدہ ہو چکا تھا اور وہ دفتر سے واپسی پر ہر وقت جولیا سے چپکا رہتا تھا اور اس کی دلچسپ اور خوبصورت باتوں سے جولیا کا دل بھیلتا رہتا تھا آج وہ دونوں پام بیچ سے سو کلومیٹر دور ایک جھیل کی سیر کرنے کے لیے آئے تھے یہ ایک مسنوعی جھیل تھی اس لیے جولیا اسے دیکھنا چاہتی تھی جولیا ایک بات کہوں ناراض تو نہیں ہو جاؤ گی روبرٹ نے اچانک سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا اگر ناراضگی والی بات ہوئی تو ضرور ہو جاؤ گی اور یہ بات تم ذرا دھیان سے سن لو اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ میں تم سے شادی وغیرہ کرنے کے بارے میں سوچوں تو پلیز یہ بات نہ کرنا یہاں صرف چھٹیاں گزارنے آئی ہوں اور بس جولیا نے سوچا کہ اسے بھی صاف بات کر دینی چاہیے ارے شادی اوہ ایسی بات نہیں جولیا میری شادی تو لانگ فیلڈ کی ایک لڑکی سے تیہ ہے میں دراصل ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں اپنے اور تمہارے اصل وطن سویزر لینڈ کے بارے میں روبرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ بیری سوری روبرٹ میں تمہیں غلط سمجھا اصل میں دس سال سے پاکیشیاں میں رہنے کی وجہ سے مجھ پر مشرقیت غالب آگئی ہے جولیا نے حقیقتا ندامت برے لہجے میں کہا اسے واقعی شدید ندامت ہو رہی تھی کہ اس نے روبرٹ کو غلط سمجھا اوہ ایسی کوئی بات نہیں تم یہ بتاؤ جولیا کہ تمہارے دل میں وطن کے متعلق کیا جذبات ہیں روبرٹ نے سنجیدہ لہجے میں کہا تم کیا کہنا چاہتے ہو ساف ساف بات کرو یہ میرا وطن ہے میں یہاں پیدا ہوئی ہوں اس کے چپے چپے سے مجھے پیار ہے جولیا نے جواب دیا دراصل بات یہ ہے کہ سویزر لینڈ آج کل ایک عجیب سی الجھن میں پھنسا ہوا ہے ایسی الجھن جس کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا تمہیں معلوم ہے کہ میں محکمہ ڈیفنس سے متعلق ہوں روبرٹ نے کہا ہاں تم نے بتایا تھا مگر اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ سویزر لینڈ کے پاس تو فوج ہی نہیں ہے پھر ڈیفنس کا محکمہ کیسا ہے جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا تم نے صحیح سنا ہے مگر میں بھی صحیح کہہ رہا ہوں دراصل ڈیفنس ایک کوڈ نام ہے میرا تعلق یہاں کی سیکرٹ سرویس سے ہے یہ سیکرٹ سرویس اس لیے بنائی گئی ہے کہ غیر ملکی ایجنٹ اپنے مقصوص مفادات میں یہاں کوئی غلط حرکت نہ کر سکے روبرٹ نے سنجیدہ لہجے میں کہا ارے تو تم سیکرٹ ایجنٹ ہو بہت خوب میں نے نوولوں میں سیکرٹ ایجنٹوں کی بہت کہانیاں پڑی ہیں مجھے کسی سیکرٹ ایجنٹ سے ملنے کا بڑا شوق تھا جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا ارے چھوڑو ان کہانیوں کو وہ تو صرف کہانیاں ہی ہوتی ہیں بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا کہ جس ملک میں تم رہ رہی ہو یعنی پاکیشیا اس کے متعلق ایک اہم مشن پیش آ گیا ہے روبرٹ نے کہا یعنی پاکیشیا کے خلاف مشن جولیا نے حیرت برے لہجے میں پوچھا اس کی حیرت بجا تھی کیونکہ وہ خود سیکرٹ ایجنٹ تھی اور یہ اس کے لیے بہت بڑا انکشاف تھا یہ مشن پاکیشیا کے خلاف نہیں ہے پاکیشیا ہمارا دوست ملک ہے اور ہم اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے روبرٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ اچھا مگر مشن کیا ہے پاکیشیا سے تمہیں کیا چاہیے کہ ہم غیر جانبداری چھوڑ کر ایکریمیا کے بلوک میں شامل ہو جائیں مگر ہم چونکہ صدیوں سے غیر جانبدار چلے آ رہے ہیں اور اب پوری دنیا ہمیں غیر جانبدار تسلیم کرتی ہے اس لیے ہم یہ اصول توڑنا نہیں چاہتے روبرٹ نے کہا توڑنا بھی نہیں چاہیے مگر ایکریمیا ایسا کیوں چاہتا ہے جولیا نے حیران ہوتے ہوئے کہا کچھ جغرافیائی حدود کی وجہ سے وہ سویزر لینڈ میں اپنے مقصود فوجی اڈے قائم کرنا چاہتا ہے کیونکہ سویزر لینڈ میں اڈے قائم ہونے سے وہ روسیا اور اس کے پورے بلوک کو آسانی سے کور کر سکتا ہے روبرٹ نے جواب دیا اوہ اب میں سمجھی مگر وہ ان اڈوں پر کیا رکھنا چاہتا ہے ایٹم بم جولیا نے پوچھا ارے جولیا ایٹم بم تو بہت پرانی بات ہو گئی ہے اب تو دنیا بہت آگے جا چکی ہے روبرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا مگر پاکیشیا اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہے میں یہ بات نہیں سمجھی جولیا نے کہا پاکیشیا چاہے تو ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے روبرٹ نے کہا مگر میں اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہوں نہ میرا سیکرٹ سرویس سے کوئی تعلق نہ حکومت سے جولیا نے جواب دیا اوہ یہ بات نہیں قصہ اور ہے ایکریمیا نے ہمیں اپنے جدید ترین تیارے سیکشن تھرٹی کی خفیہ ورکشاپ بنانے کا کام جبرن شروع کر دیا ہے اور اس سلسلہ میں آرزی طور پر یہاں ایک سکسٹین تھرٹی تیارہ پہنچا دیا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ روسیا والوں کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہے انہوں نے ہم پر دباؤ ڈالا تو ہماری سیکرٹ سرویس کے سربراہ نے پچھلے دنوں روسیا کا خفیہ دورہ کیا اور انہیں بتایا کہ یہ سکسٹین تیارہ ایکریمیا کا نہیں ہے یہ تیارہ پاکیشیا کی ملکیت ہے ایکریمیا نے جو سکسٹین تیارے پاکیشیا کو دیا تھے ان میں سے ایک راستے میں خراب ہو گیا چنانچہ اسے یہاں اتارا گیا اور ایکریمیا اس کی چیکنگ کر رہا ہے جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو پاکیشیا چلا جائے گا روبرٹ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ مگر یہ بہانہ بنانے اور پاکیشیا کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی جولیا نے پریشان ہوتے ہوئے کہا پاکیشیا کا نام نہ لیتے تو روسیا مطمئن نہ ہوتا اور پھر سویزر لینڈ ایکریمیا اور روسیا دونوں کے دباؤں میں آ جاتا اس طرح روسیا والے قدریں مطمئن ہو گئے لیکن انہوں نے ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیا ہے اگر واقعی یہ تیارہ پاکیشیا کا ہے تو ظاہر ہے اس میں جدید رین چارجنگ ٹیکنالوجی نہیں ہوگی کیونکہ ایکریمیا نے جو تیارے پاکیشیا کو دیئے ہیں ان میں یہ جدید رین ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے چنانچہ ان کا مطالبہ ہے کہ ان کی انجینئر کو خفیہ طور پر اس تیارے کو چیک کر آیا جائے اور اس کی مشینری کی فلم انہیں مہیا کی جائے جو کہ ظاہر ہے ہمیں تسلیم کرنا پڑا اب مسئلہ یہ ہے کہ تیارہ تو ایکریمیا کا ہے مگر ہم نے اس کا معاینہ روسیا ہی انجینئر کو کرایا تو فوراں سمجھ جائے گا کہ یہ ایکریمیا تیارہ ہے اور پھر سویزرلنڈ پھنس جائے گا ادھر ایکریمیا والے بھی یہ گوارہ نہیں کر سکتے کہ ان کی جدید رین ٹیکنالوجی روسیا میں جائے چنانچہ ایک مستقل رسہ کشی شروع ہو جائے گی اس بینہ پر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے دوست ملک پاکیشیا کو فائدہ پہنچائیں ہم یہ جدید رین ٹیکنالوجی کا تیارہ خفیہ طور پر پاکیشیا پہنچا دیں اور ان کا ایک تیارہ یہاں لے آئیں اور پھر روسیائی انجینئر سے اس کا معاینہ کروا کر اسے تباہ کر دیں اور ایکریمیا کو یہی تاثر دیا جائے کہ تیارہ روسیائی ایجنٹوں نے تباہ کر دیا ہے اس طرح ایکریمیا خود بخود یہاں اڈے بنانے کے ارادے سے باز آ جائے گا روبرٹ نے جواب دیا اچھی تجویز ہے لیکن اس سلسلے میں میرا کیا رول ہو سکتا ہے مجھے یہ تو بتاؤ جولیا نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا دیکھو جولیانا تم دس سال سے پاکیشیا میں رہ رہی ہو یقیناً تم وہاں کے عالی حکام کو اچھی طرح جانتی ہوگی ہمارے لیے مسئلہ صرف پاکیشیا کی سیکر سروس بنی ہوئی ہے ہم حکومتی سطح پر اس تیارے کا تبادلہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس طرح روسیہ والے بھی چونگ پڑیں گے اور ساتھ ہی ایکریمیا والے بھی کبھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کی اتنی اہم ترین ٹیکنالوجی کسی غیر ملک کے قبضے میں جائے اس لیے ہمیں سارا مشن خفیہ دور پر ساری نام دینا ہے اور پاکیشیا سیکر سروس کے مطلق ہمارے پاس ایسی ریپورٹیں ہیں کہ ہم اس مشن کو شروع کرتے ہوئے ڈرتے ہیں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ سیکر سروس کے چیف ایکس ٹو کو کوئی نہیں جانتا اور وہ ایک لمحہ میں بڑے بڑے جاسوسوں اور بین الاقوامی مجرموں کی گردنوں کو ناپ لیتا ہے اور آج تک کوئی بھی اس ملک سے اپنے مشن میں کامیاب واپس نہیں لوٹا رابرٹ نے جولیا کی آنکھوں میں بغور دیکھتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے تمہاری بات درست ہو مجھے تو معلوم نہیں کیونکہ میں تو محکمہ تعلیم سے وابستہ ہوں جولیا نے سپارٹ لہجے میں جواب دیا لیکن دل ہی دل میں اپنی سیکر سروس اور ایکس ٹو کی تعریف سن کر اس کا دل شدت سے بلیوں اچھل رہا تھا رابرٹ جولیا کو غور سے دیکھ رہا تھا جولیا کے چہرے کی سپارٹ پن کی وجہ سے وہ قدرے مایوس سا ہو گیا اچھا ٹھیک ہے پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا بہرحال کام تو کرنا ہی ہے رابرٹ نے مایوس سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا نرویس ہونے کی ضویر نہیں رابرٹ تمہارا مشن پاکیشیا کے فائدے میں ہے نقصان میں نہیں میں ایک ایسے آدمی کو جانتی ہوں جو کبھی کبھار سیکرٹ سرویس کے لیے کام کرتا ہے اگر کہو تو میں اس سے بات کر کے دیکھوں جولیا نے کہا اور رابرٹ کی آنکھوں میں چمک سی ابری اسے اپنا خیال درست معلوم ہونے لگا نہیں جولیا یہ انتہائی اہم ترین اور ٹاپ سیکرٹ مشن ہے ہم اس سلسلے میں کسی غیر متعلق آدمی سے کوئی بات نہیں کر سکتے اور میں نے بھی تمہیں اپنا سمجھ کر یہ راز تمہیں بتا دیا پلیز اب میری زندگی اور مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہے رابرٹ نے تیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اوہ رابرٹ تم کتن بے فکر ہو تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی بارحال اگر تم نہیں چاہتے تو میں اس سے بات بھی نہیں کروں گی جولیا نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا شکریہ مگر وہ ہے کون کیا کوئی ہی پرائیویٹ جاسوس ہے رابرٹ نے اتمنان کا مسنوئی سانس لیتے ہوئے کہا ارے نہیں پاکیشیا میں پرائیویٹ ٹائپ جاسوس کوئی چیز نہیں ہوتی وہاں کوئی کسی کے پرائیویٹ معاملات کی تحقیق نہیں کرتا اور نہ کسی کو اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں یہ لانت تو یہاں کے ترقی آفتہ ملکوں میں ہے کہ بیوی کا جاسوس شوہر کے پیچھے لگا ہوا ہے اور شوہر کا جاسوس بیوی کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ مگر وہ ہے کون کیا اس کا تعلق ملٹری سیکرٹ سرویس سے ہے رابرٹ نے جلائے ہوئے انداز میں کہا نہیں وہ ایک احمق سا نوجوان ہے بزائر احمق لیکن در حقیقت انتہائی اکلمن اور ذہین پاکیشیا کی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل کا لڑکا ہے بس وہ کبھی کبھی کسی کام میں سیکرٹ سرویس کی مدد کر دیا کرتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں جولیا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا مگر تمہیں اس کے متعلق کیسے معلوم ہوا رابرٹ نے پوچھا اس نے ایک دفعہ خود بتایا تھا جولیا نے کننی کتراتے ہوئے موبہم سا جواب دیا سوری جولیا ایسے غیر متعلق آدمی سے ہم کوئی بات نہیں کر سکتے اس طرح معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے رابرٹ نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اوکے ٹھیک ہے جیسے تم چاہو بارحال میری دعائیں تمہارے ساتھ رہیں گی جولیا نے بڑے پرخلوس لہجے میں کہا اور پھر رابرٹ اور جولیا دونوں اٹھ کر مسنوی جھیل کی سیر کرنے میں مصروف ہو گئے جولیا اس بات چیت کے بعد کافی سے زیادہ سنجیدہ ہو گئی اور رابرٹ کی باتوں پر صرف ہوں ہاں کرتی رہی تھی یوں لگتا تھا جیسے کسی گہری سوچ میں غرق ہو اور رابرٹ اس کی حالت سمجھ رہا تھا اسے معلوم تھا کہ جولیا کا اشارہ عمران کی طرف ہے علی عمران کے متعلق بھی اس کے محکمے کے پاس تفسیرات موجود تھیں اور رابرٹ کو اب یہ خدشہ لاحق تھا کہ جولیا ہر قیمت پر اسے فون کرے گی اور وہ نہ چاہتا تھا کہ کسی کو اس قسم کے مشن کی ہوا تک لگے حالانکہ جو کچھ رابرٹ نے بتایا تھا وہ ان کا مشن بھی نہ تھا یہ ساری کہانی تو صرف جولیا کو اس لیے سنائی گئی تھی تاکہ اس کے تاثرات سے یہ معلوم کیا جا سکے کہ وہی جولیا ہے جس کا تعلق سیکرٹ سرویس سے ہے لیکن اس کے باوجود وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکیشہ سیکرٹ سرویس کو کسی بھی قسم کے بھنک کسی بھی انداز کے مشن کی نہ پڑے جب جولیا نے عمران کا حوالہ دیا تھا تو اسی وقت رابرٹ کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کا خیال درست ہے یہ وہی جولیا ہے کیونکہ غیر متعلق آدمی نہ ہی علی عمران کی اصل حیثیت کو جان سکتا ہے اور نہ ہی بعد ازاں وہ اس قدر گہری سوچ میں پڑھ سکتا ہے ایسا صرف وہی کر سکتا ہے جو معاملے کے ساتھ براہ راست متعلق ہو لیکن اب رابرٹ سوچ رہا تھا کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے وہ اپنے باس کو اس پہچیدگی کی اطلاع کر دے تاکہ اس کے حکم کے مطابق معاملات کو آگے بڑھایا جا سکے کرنل ریڈ اپنے دفتر میں بیٹھا ایک زخیم سی فائل کے متعلقے میں مصروف تھا کہ میز پر پڑے ہوئے سرخ رنگ کے فون کی گھنٹی بجھوٹھی کرنل ریڈ نے چونک کر فون کی طرف دیکھا اور دوسرے لمحے اسے جھپٹ کر رسیور اٹھا لیا اس فون کا تعلق براہ راست ایکریمیا کی سیکر سروس سی آئی اے کے چیف ڈی ون سے تھا سوئیزر لینڈ ویسے تو غیر جانبدار تھا لیکن درے پردہ اس کے ایکریمیا سے گہرے تعلقات تھے اور دونوں حکومتیں ہر معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرتی رہتی تھی بلکہ بعض حالات میں وہ ایکریمیا کے حلیف اور تفیلی ملک جیسا کردار بھی ادا کر دیتا تھا یس کرنل ریڈ آف سوئس ڈیفینس پیکنگ کرنل ریڈ نے رسیور اٹھاتے ہی کہا دی ون فروم دیسینڈ مشن پی لیون کا کیا ہوا کیا اس پر کام شروع ہو گیا دوسری طرف سے ایک باوقار سی آواز سنائی دی ابھی باقاعدہ تو کام شروع نہیں کیا گیا کیونکہ ابھی تو ہم پاکیشیا کے مطالق ضروری معلومات ہی کٹھی کر رہے ہیں ہماری سرویس نے اس سے پہلے چونکہ پاکیشیا میں کوئی مشن سارا انجام نہیں دیا اس لئے ہم محتاط ہیں کرنل ریڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا تمام ضروری معلومات تو سی آئی اے نے تمہیں پہنچا دی تھی کرنل ریڈ پھر اس کے بعد دیر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے لئے یہ مشن بہت اہم ہے اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ روسیا ہی ایجنٹ سی آئی اے کے وہاں حرکت میں آتے ہی چونک پڑیں گے تو ہم تمہاری سرویس کو کبھی تکلیف میں نہ ڈالتے ڈیون نے قدرے تنزیہ لہجے میں کہا میں سمجھتا ہوں ڈیون کہ آپ کی مجبوری کیا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی سرویس کو وہاں بھیج کر ناکامی کا لفظ نہیں سننا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ مشن ہر حالت میں کامیاب رہے اس لیے اگر کچھ دیر ہو رہی ہے تو آپ کو یہ دیر برداشت کرنی پڑے گی کرنل ریڈ نے قدرے تلق لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ظاہر ہے وہ صرف دوستانہ ملک کی تعلق کی وجہ سے یہ مشن سر انجام دے رہا تھا ورنہ اس کا اس مشن سے براہ راست کوئی تعلق نہ تھا ٹھیک ہے تمہاری یہ احتیاط اچھی ہے سیکرٹ سرویس کے چیف کو اسی طرح محتاط ہونا چاہیے لیکن زیادہ دیر ہونے کی صورت میں بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو کہ روسیاہی یا کافرستانی ایجنٹوں کو اصل مشن کی ہوا لگ جائے اور پھر وہ اسے حاصل کرنے کے لیے جان تک لڑا دیں گے دی ون نے جواب دیا آپ کی بات درست ہے میں سمجھتا ہوں بارحال آپ بے فکر رہیں ہمیں ایک اطلاع ملی ہے میں نے مزید چیکنگ کے لیے کہا ہے اگر وہ اطلاع درست ہے تو پھر ہم بڑی آسانی سے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے کرنل ریڈ نے کہا ہو کیا اطلاع ہے مجھے بھی بتاؤ ہو سکتا ہے اس سلسنے میں میں کوئی مدد کر سکوں دی ون نے چونکتے ہوئے کہا میرے ایک ایجنٹ نے اطلاع دی ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس کی ایجنٹ اور اہم رکن نیس جولیانا فلنٹر واتر جن کا تعلق ہمارے ملک سویزر لینڈ سے ہے چھوٹیاں گزارنے سویزر لینڈ آئی ہے اور اتفاق سے وہ ہمارے ایجنٹ کے بہنوئی کی سگی بتیجی ہے اور اس کے گھر میں رہ رہی ہے ہماری فائل میں چونکہ اس کے مطالق اطلاعات اور اس کا ایک پرانا فوٹو بھی تھا اس لیے ہمارے ایجنٹ نے اسے پہچان لیا میں نے اسے مزید تسلی کیلئے کہا ہے اگر وہ واقعی وہی ایجنٹ ہوئی تو اس کے ذریعے مشن کا بھی آپ کرائے جائے گا کرنل ریڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ ٹھیک ہے مجھے یاد ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس میں ایک سویس لڑکی بھی کام کرتی ہے میں اس اطلاع پر ہیران بھی ہوا تھا لیکن میں نے زیادہ توجہ نہیں دی اگر وہ واقعی وہی ایجنٹ ہے تو پھر تو مشن انتہائی آسانی سے سن انجام دیا جا سکتا ہے اور سنو اس کے میک اپ میں کوئی دوسری لڑکی بھیجنے کا منصوبہ خطرناک ہے پاکیشیا سیکرٹ سرویس والے احمق نہیں ہیں تم ایسا کرو کہ اس ایجنٹ کو بے ہوش کر کے میرے پاس روانہ کر دو میں جدیترین مشینری کے ذریعے اس کی برین واشنگ کرنے کے ساتھ اس کے ذہن کو کنٹرول کروں گا اور اس طرح وہ وہی کچھ کرے گی جو کچھ ہم اسے کہیں گے اور ہوگی بھی اصل دیون نے جواب دیتے ہوئے کہا ایسا منصوبہ بناو کہ اپنا ایک ایجنٹ اس کے ساتھ روانہ کر دو وہ اسے موقع محل اور حالات کے مطابق کنٹرول کرے گا اور مشن کامیاب کرے گا میں اس لڑکی کے ذہن کو اس ایجنٹ کے احکامات کے تابع کر دوں گا دیون نے کہا ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں تو ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ اپنے ایجنٹ ایم ایم ون کو ہی روانہ کر دیتا ہوں وہ منجہ ہوا اور انتہائی ذہین سیکریٹ ایجنٹ ہے اور وہ چونکہ جولیا کے چچا کا سالہ بھی ہے اس طرح وہ اس کے ساتھ وہاں آسانی سے مل بھی سکتا ہے اور اس پر کوئی شک بھی نہیں کر سکتا کرنل ریڈ نے جواب دیا اوکے تو پھر تم فوراں اس ایجنٹ لڑکی کو بے ہوش کرا دو میں اپنا مقصود تیارہ بھیج دیتا ہوں تم اس لڑکی اور اپنے ایجنٹ کو اس تیارے کے ذریعے میرے پاس بھیج دو میں سب ٹھیک کر لوں گا ڈی ون نے اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا میں چاہتا ہوں کہ سب کاروائی میرے سامنے ہو تاکہ کسی بھی سٹیج پر کسی ایجنٹ کو فوری طور پر حل کیا جا سکے کرنل ریڈ نے کہا تو تم بھی ساتھ آ جانا اس میں کیا حرج ہے ڈی ون نے جواب دیا اوکے میں ابھی ایم ایم ون سے بات کرتا ہوں تاکہ اس لڑکی کو بے ہوش کیا جا سکے اس کے بعد آپ کو فون کروں گا کرنل ریڈ نے مسارت برے لہجے میں کہا اوکے میں تمہاری کال کا منتظر رہوں گا ڈی ون نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور کرنل ریڈ نے رسیور رکھ دیا ابھی اس نے رسیور رکھا ہی تھا کہ اچانک ساتھ رکھے ہوئے آم ٹیلی فون کی گھنٹی بجھوٹھی کرنل ریڈ نے رسیور اٹھا لیا یس کرنل ریڈ نے تحکمانہ لہجے میں کہا بوس ایم ایم ون بات کرنا چاہتا ہے پی اے نے مہدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اوہ جلدی ملاؤ کرنل ریڈ نے کہا اور دوسرے لمحے ہلکی سی کلک کی آواز رسیور سے اُبھری اور کرنل ریڈ سمجھ گیا کہ سلسلہ ایم ایم ون سے مل گیا ہے یس کرنل ریڈ سپیکنگ کرنل ریڈ نے کلک کی آواز سنتے ہی کہا بوس میں ایم ایم ون رابرٹ بول رہا ہوں جناب میں اور جولیا اس وقت مسنوحی جیل کی سیر کرتے پھر رہے ہیں میں نے چیک کر لیا ہے واقعی وہ سیکرٹ ایجنٹ ہے میں نے اسے مشن کے بارے میں ایک جھوٹی سچی کہانی سنائی تھی اور بتایا تھا کہ ہمارا مشن پاکیشیا کے حق میں ہے لیکن ہم حکومتی سطح پر انجام نہیں دے سکتے اس پر اس نے پاکیشیا کے مشہور آدمی علی مران کا اشارہ دیا جس سے میں سمجھ گیا کہ وہ واقعی وہی جولیا ہے اور ہم مسئلہ یہ ہے کہ اس نے لا محالہ واپس جاتے ہی علی مران سے بات کرنے کی کوشش کرنی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ علی مران سے اس نے بات کر دی تو پاکیشیا سیکرٹ سرویس لازمان چوکنی ہو جائے گی اس لیے وہ ٹوائلٹ گئی ہے تو میں نے موقع دیکھ کر آپ کو کال کی ہے رابرٹ کی تیز تیز آواز سنائی دی اوہ تم ایسا کرو کہ فوراں اسے کسی طرح بے ہوش کر دو اور مجھے اطلاع دو میں ایمولنس بھیجوا کر تم دونوں کو یہاں ہیڈکوارٹر منگوا لوں گا اس کے بعد کا پروگرام میں نے چوک آؤٹ کر دیا ہے بلکہ میں تمہیں ابھی کال بھی کرنے والا تھا کرنل ریڈ نے جواب دیا اوکی سر دوسری طرف سے رابرٹ نے معدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ ختم ہو گیا رابرٹ کو شاید بہت جلدی تھی اس لئے اس نے مختصر ہی بات کی تھی کرنل ریڈ نے سلسلہ ختم ہوتے ہی رسیور رکھا اور انٹرگام کا بٹن دبا دیا یا سر دوسری طرف سے ہیڈکوارٹر کے انچارج کی آواز گنجی ہیری ہیڈکوارٹر کی مقصود ایمولنس تیار رکھو اسے مسلوی جھیل پر بھیجنا ہے جہاں سے ایم ایم ون اور ایک لڑکی کو اس میں ڈال کر ہیڈکوارٹر لانا ہے کرنل ریڈ نے کہا اوہ کیا ایم بولنس ضروری ہے دوسری گاڑی نہ بھیجوا دوں انچارج نے مہدبانہ لہجے میں کہا نہیں وہ لڑکی بے ہوش ہوگی میں نہیں چاہتا کہ کسی کو شک پڑے اس لئے ایم بولنس بھیجنا کرنل ریڈ نے سخت لہجے میں کہا بہتر جناب وہ تیار ہوگی آپ کی طرف سے اتنا ملتے ہی اسے روانہ کر دیا جائے گا انچارج نے جواب دیا اور کرنل ریڈ نے اتمنان کا سانس لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا اب اسے رابرٹ کی کال کا انتظار تھا میٹنگ ہال میں اس وقت بڑی سی میز کے گڑ چھے کرسیاں پڑی ہوئی تھی جن میں سے دو کرسیاں کھالی تھی باقی کرسیوں پر افراد موجود تھے یہ پریزیڈنڈ ہاؤس کا مخصوص میٹنگ ہال تھا جس میں ہونے والی گفتگو کو خفیہ رکھنے کے لیے انتہائی جدیدین سائنسی آلات نصب کیے گئے تھے یہ مخصوص میٹنگ صدر مملکت کے حکم پر بلائی گئی تھی میٹنگ ہال کے باہر صدر مملکت کا محافظ دستہ بڑے چکننے انداز میں پہرہ دے رہا تھا کرسیوں پر اس وقت پاکیشیا کا ائر مارشل نعیم آصف ڈیفنس چیف سیکٹری سرفراز خان سیکٹری وزارت خارجہ سر سلطان اور ڈیفنس سیکٹری بارٹی کا انچارج ڈیلاور موجود تھے جبکہ پاکیشیا سیکٹ سرویس کے چیف ایکس ٹو اور خود صدر مملکت کا انتظار تھا باقی دو خالی کرسیاں انہی کے لیے موجود تھی چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایکس ٹو موپر نکاب ڈالے بڑے باوقار انداز میں اندر داخل ہوا اس کے اندر داخل ہوتے ہی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے سب افراد احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے ویسے بھی انہیں اٹھنا تھا کیونکہ کانونن ایکس ٹو کا عہدہ ایسا تھا کہ پروٹوکال کے مطابق جب وہ کسی جگہ پہنچے تو وہاں موجود ہر شخص کو چاہیے کہ وہ خود صدر مملکت ہی کیوں نہ ہو اس کی تازیم کے لیے اٹھنا ضروری تھا لیکن میٹنگ میں موجود ہر شخص کے دل میں ایکس ٹو کے لیے اتنا احترام تھا کہ اگر کانونن بھی ان کے لیے اٹھنا لازمی نہ ہوتا تب بھی وہ ضرور اس کے احترام میں اٹھ کھڑے ہوتے اور سر سلطان کو ہمیشہ ایسے موقع پر اپنے آپ پر فخر سا محسوس ہونے لگتا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایکس ٹو دراصل کون ہے اور یہ شرف پورے ملک میں سرکاری ملازمین میں صرف انہیں ہی حاصل تھا کہ وہ ایکس ٹو کی اصل شخصیت جانتے تھے مرنہ صدر مملکت تک کو علم نہ تھا کہ ایکس ٹو دراصل کون ہے تشریف رکھئے ایکس ٹو نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے انتہائی باوقار لہجے میں کہا اور باقی سب افراد خاموشی سے دوبارہ اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے جل لمحوں بعد دوسری طرف کا دروازہ کھلا اور صدر مملکت مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے افراد ایک بار پھر صدر مملکت کی تعظیم کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے مگر ایکس ٹو ویسے ہی بیٹھا رہا اس نے سر کے اشارے سے صدر مملکت کو تعظیم دی صدر مملکت نے ان سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اپنی مقصود کرسی پر بیٹھ گئے ان کے کرسی پر بیٹھتے ہی میٹنگ ہال کے دونوں دروازوں پر لگے ہوئے سرخ بلپ جل اٹھے یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ہال کا حفاظتی سسٹم آن کر دیا گیا ہے اور اب یہاں ہونے والی گفتگو کو کسی بھی طرح باہر سے نہیں سنا جا سکتا اور نہ ٹیپ کیا جا سکتا ہے آپ حضرات کو یہاں اکٹھے ہونے کی تکلیف دینے کا ایک خاص مقصد ہے ایک اہم واقعہ پیش آیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے متعلق اچھی طرح سوچ بچار کر کے ایک ایسا لائہ عمل تیار کیا جائے کہ جس کے بعد کوئی مشکل پیش نہ آئے صدر مملکت نے دروازے پر سرخ بلب جلتے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا یے سر ہیئر مارشل راشد نے معدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا جبکہ باقی افراد خاموش رہے سر سلطان آپ ذرا تفصیل سے بتائیے کہ کیا مسئلہ درپیش ہے صدر مملکت نے ساتھ بیٹھے ہوئے سر سلطان سے مخاطب ہو کر کہا اور سر سلطان اٹھ کھڑے ہوئے معزز حضرات مسئلہ بہت گھمبیر ہے آپ کو علم ہے کہ ہم نے اکریمیا سے ابھی حال ہی میں چار جدیترین جنگی تیارے ایف الیون خریدے ہیں ان تیاروں کی خرید کی وجہ سے ہمارا ہمسایہ ملک کافرستان بہت چراغپا ہوا ہے لیکن چکے کافرستان روسیا کے ساتھ مل کر اپنے ملک میں جدیترین جنگی اسلے کے ڈھیر لگا رہا ہے اس لیے اپنی حفاظت کی بنا پر ہمارے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ ہم ایسے ہتھیار حاصل کریں جن کی بنا پر کافرستان کے ساتھ ہمارا جنگی توازن قائم رہے اس سلسلے میں باقی اسلے کے ساتھ ساتھ اکریمیا کے ساتھ مخصوص اور جدیترین جنگی تیارے ایف الیون کی خرید کی باتچیت بھی ہوئی پہلے پہل تو اکریمیا ہمیں ایف الیون تیارے دینے پر کسی طور بھی رضا مند نہیں تھا کیونکہ ایف الیون تیارے انتہائی جدیترین ٹکنالوجی کے حامل ہیں لیکن جب ہمارے دوست ملک ہجاز نے اکریمیا پر دباؤ ڈالا اور اسے تیل بند کرنے کی دھمکی دی تو مجبوراً اکریمیا نے اس سوہدے پر رضا مندی ظاہر کر دی کیونکہ ان تیاروں کی پاکیشیا میں منظوری سے ہجاز کو اپنا دفاع بھی آسانی سے ہو سکتا تھا اس لیے ہجاز چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ جدیترین تیارے پاکیشیای فضائی بیڑے میں شامل ہو جائیں چنانچہ ہجاز کی مدد سے ہم نے نکت قیمت دے کر یہ چار تیارے اکریمیا سے خریدنے کا معاہدہ کر لیا اب تیارے تیار ہوئے اور ان کے ہمیں ڈیلیوری کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سائنسدان کے ذریعے ان کی چیکنگ کرائی تو اس بات کا انکشاف ہوا کہ ان میں جدیترین ٹکنالوجی نصب ہی نہیں کی گئی اس ٹکنالوجی کے بغیر ان تیاروں کی کارکردگی آدھی رہ جاتی ہے اس لئے ہم نے اکریمیا پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس ٹکنالوجی سمیت ہمیں تیارے دے مگر اکریمیا اس بات پر اڑ گیا کہ وہ یہ ٹکنالوجی کسی بھی قیمت پر ہمیں نہیں دے گا اس کا خاص بہانہ یہ تھا کہ اس طرح ٹکنالوجی روسیا کے ہتھے جڑ سکتی ہے بارحال بہت اسرار کے باوجود یہ ٹکنالوجی ہمیں نہ دی گئی اور مجبوراً ہمیں اس ٹکنالوجی کے بغیر ہی تیارے لینے پڑے گو اس ٹکنالوجی کے بغیر بھی یہ تیارے اس قدر طاقتور ہیں کہ کافرستان کی فوجی قوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی لیکن چارجنگ ٹکنالوجی کی بات ہی اور تھی اس ٹکنالوجی کے بعد تو روسیا جیسی سپر پاور بھی ہمارے ملک کے خلاف اقتامات کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی لیکن مجبوری تھی ہم ایکریمیا کو مجبور نہ کر سکتے تھے لیکن آج سے چند ماہ قبل ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ہمیں چونکا دیا ہمارا ایک سائنسدان رفاقت علی ایکریمیا کی ڈیفنس لیبارٹری میں ایک عالی عودے پر تائنات تھا وہ چکے 20-25 سال سے وہیں کام کر رہا تھا اور اس نے ایکریمیا ایک کی شہریت حاصل کر لی تھی اس لیے ایکریمیا کو اس پر اعتماد تھا مگر رفاقت علی کے دل میں اپنے وطن پاکیشیا کی محبت کا جذبہ پوری طرح زندہ تھا ایک بار اتفاق سے اسے چارجنگ ٹیکنالوجی کا مخصوص اور خفیہ ترین فارمولے کی ایک کاپی دستیاب ہو گئی اس نے فوری طور پر اس کاپی کو پاکیشیا منتقل کر دیا یہ کام انتہائی خفیہ بیمانے پر ہوا اور ایکریمیا کو اس کا شک تک نہ گزرا کہ اس کی جدید رین ٹیکنالوجی پاکیشیا منتقل ہو چکی ہے اس فارمولے کو دکٹر دلاور کی لیبارٹری میں بجوا دیا گیا اور دکٹر دلاور نے اس ٹیکنالوجی پر مزید ریسرچ ورک شروع کر دیا تاکہ اس ٹیکنالوجی کو تیار کر کے ان تیاروں میں نصب کیا جا سکے لیکن اس کے لیے ایسے سامان کی ضرورت تھی جو عام حالات میں نہ ہی منگوایا جا سکتا تھا اور نہ یہاں تیار کیا جا سکتا تھا اس مسئلے پر بھی بہرحال کابو پا لیا گیا اور کسی نہ کسی انداز میں یہ سامان منگوا لیا گیا یہ سامان بہت کم مقدار میں ملا جس سے صرف اس ٹیکنالوجی پر مشتمل صرف ایک عالہ تیار کیا جا سکا اب سے تقریباً پندرہ روز قبل یہ عالہ تیار ہو گیا اور پھر ایک ایف ایلیون میں اسے نصب کر کے اس کا تجربہ بھی کر لیا گیا وہ بالکل درست ہے ہم اب اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح اور عالات منگوا کر باقی تیاروں میں بھی نصب کر دیا جائے لیکن اچانک ایک ہفتہ قبل ہمیں اطلاع ملی کہ ایک ریمیا کو اس ٹیکنالوجی کی پاکیشیا میں منتقلی کی خبر ہو گئی ہے سائنسدان رفاقت علی نے نشے کی حالت میں کسی پرائیویٹ محفل میں اس بارے میں اشارہ کر دیا جس پر سی آئی اے حرکت میں آ گئی اور رفاقت علی کو گرفتار کر لیا گیا جدید ترین چیکنگ مشینوں سے ان سے معلومات حاصل کی گئیں اس طرح ساری بات کھل کر سامنے آ گئی اور رفاقت علی کو اس جرم میں ہلاک کر دیا گیا اس کے بعد سی آئی اے نے مزید تحقیقات کی اور جن ذرائع سے ہم نے وہ سامان حاصل کیا تھا ان ذرائع کا پتہ چلا لیا گیا اور متعلقہ افراد کو گولی مار دی گئی مزید براہ انہیں اس بات کی حتمی اطلاع مل چکی ہے کہ ہم نے اس ٹیکنالوجی پر مشتملالہ ایک تیارے میں نصب کر دیا ہے چنانچہ اب یہ اطلاعات ملی ہیں کہ سی آئی اے اس تیارے کو تباہ کرنے اور اس ٹیکنالوجی سے واقف ہر سائنزان اور ڈیفنس لیبارٹری کو ہلاک کرنے اور تباہ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے چونکہ یہ اطلاعات انتہائی اہم اور فوری نویت کی ہیں اگر ہماری ڈیفنس لیبارٹری تباہ کر دی گئی چیدہ چیدہ سائنزان ہلاک کر دیے گئے ایف ایلیون تیارے یا ایک تیارہ تباہ کر دیا گیا تو پاکیشیہ کو خوفناک اور تباہ کو نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا اسی بنا پر یہ خصوصی میٹنگ طلب کی گئی ہے تاکہ اس متوقع خطرے سے بچنے کے لیے کوئی ایسا لاحعمل تیار کیا جائے جس سے پاکیشیہ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ختم ہو جائے سرسلطان نے پوری تفصیل سے تمام واقعہ بیان کیا اور پھر کرسی پر بیٹھ گئے آپ حضرات نے اس اہم سلسلے کی تفصیل بھی سن لی اور اس کی اہمیت کبھی آپ کو احساس ہو گیا ہوگا آپ کے ذہنوں میں اس سلسلے میں کوئی تجاویز ہوں تو براہ کرم کھل کر بات کیجئے صدر مملکت نے سنجیدہ لہجے میں سب سے مخاطب ہو کر کہا جناب کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایف ایلیون تیاروں کو تباہی سے بچانے کے لیے وہ آلہ اتار کر فی الحال کسی ایسی جگہ چھپا دیں جہاں سے وہ ٹریس نہ کیا جا سکے اور بوقت ضرورت اسے دوبارہ نصب کر دیا جائے اس طرح کم از کم یہ قیمتی ترین تیارے تو سی آئی اے کے ٹارگٹ سے ہٹ جائیں گے یار مارشل نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا نہیں جناب ایسا ناممکن ہے یہ ٹیکنالوجی اتنی پہچیدہ ہے کہ تیارے میں اسے نصب کرنے میں کم از کم ایک ہفتہ چاہیے ظاہر ہے بوقت ضرورت فوری طور پر اسے نصب نہیں کیا جا سکتا اور اگر اسے اتار لیا جائے تو پھر اس کی تیاری کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ڈاکٹر دلاور نے فوری جواب دیتے ہوئے کہا ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے حامل تیارے کو خصوصی طور پر کسی خفیہ جگہ پر رکھیں باقی تیاروں سے الہدہ تاکہ اگر تباہ بھی ہو تو ایک تیارہ ہی تباہ ہو اس کے دھوکے میں باقی تین بھی ساتھ تباہ نہ ہو ڈیفنس چیف سیکٹری سرفراس خان نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا لیکن اس طرح تو ہم خود اس تیارے کو ان کا ٹارگٹ بنا دیں گے ڈاکٹر دلاور نے جواب دیا مسٹر ایکس ٹو آپ خاموش ہیں صدر مملکت نے ایکس ٹو سے مخاطب ہو کر کہا اب تک جو گفتگو ہوئی ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں موجود ہر شخص کے ذہن میں یہ بات تو مسلمہ ہے کہ سی آئی اے اس تیارے یا سارے تیاروں کو لازمان تباہ کر دے گی اس لیے ایک تیارے کو تباہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے یہ تیارے لیبارٹری اور سائنس دان ہمارے ملک کا قیمتی سرمایہ ہیں اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس سرمایے کی اس طرح حفاظت کریں کہ کسی طرح بھی اسے نقصان نہ پہنچے اس کے لیے میرے سیکشن کی خدمات حاضر ہیں ایکس ٹو نے جواب دیا مگر مسٹر ایکس ٹو سوال یہ ہے کہ ہم کب تک اس کی حفاظت کریں گے اور آپ کا پورا محکمہ اگر لا محدود عرصے کے لیے اسی کام میں مصروف اگر آپ کا پورا محکمہ اگر لا محدود عرصے کے لیے اسی کام میں مصروف رہا تو پھر دوسرے اہم کاموں کا حرج ہوگا اب سی آئی اے اس سلسلے میں کب کاروائی کرتا ہے کیا کرتا ہے اس سلسلے میں فیلحال تو کچھ نہیں کہا جا سکتا آپ نے اس بات پر گوھر کیا صدر مملکت نے جواب دیا جناب صدر جہاں تک لیبارٹری اور سائنس دانوں کا تحفظ ہے جناب صدر جہاں تک لیبارٹری اور سائنس دانوں کا تعلق ہے اس سلسلے میں تو آپ بے فکر رہیں اس ٹکنالوجی کو سی آئی اے بھی جانتی ہے کیونکہ اکریمیا میں بھی ایسا ہونا ناممکن ہے یہ تو اتفاق تھا کہ سائنس دان رفاقت علی کو ٹکنالوجی کی مکمل کاپی دستیاب ہو گئی ورنہ ایسا ہونا ناممکن تھا اور ڈیفینس لیبارٹری کے حفاظتی انتظامات میں نے اس حد تک کر رکھے ہیں کہ آپ کو علم ہوگا کہ پہلے بھی اکریمیا روسیاہی اور کافرستانی ایجنٹ سر تکرا تکرا کر ناکام ہو چکے ہیں اور اب بھی وہ کسی طور لیبارٹری میں داخل ہو کر اسے تباہ نہیں کر سکتے اس لئے آپ لیبارٹری کی طرف سے تو قطن بے فکر ہو جائیں اور سائنس دانوں کی طرف سے بھی آپ صرف اس تیارے کے بارے میں سوچیں جس میں وہ ٹیکنالوجی نصب ہے ڈاکٹر دلاور نے بڑے پور اعتماد لہجے میں کہا مگر وہ ٹیکنالوجی کا مکمل فارمولہ تو ظاہر ہے لیبارٹری میں موجود ہوگا ڈیفینس چیف سیکٹری نے کہا ہاں اس کے بعد میری تجویز یہ ہے کہ اسے میں جناب ایکس ٹو کے حوالے کر دیتا ہوں وہ اسے اپنی ذاتی حفاظت میں رکھیں ہمارے اہم ترین فارمولے پہلے ہی ان کی ذاتی حفاظت میں ہیں اور جب تک سامان کی دستیابی کا مسئلہ حل نہ ہو یہ فارمولہ ویسے بھی ہمارے لیے بیکار ہے اس لیے اس مسئلے کو اس طرح حل کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر دلاور نے کہا ٹھیک ہے مجھے ڈاکٹر دلاور کی عالی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد ہے فارمولہ مسٹر ایکس ٹو کے حوالے کر دیا جائے اس طرح حملے وارٹری سائنس آنوں اور فارمولے کی حد تک تو بے فکر ہو جائیں گے اب مسئلہ رہ گیا تیاروں کی حفاظت کا اس کے لیے کیا داجاویز ہیں صدر مملکت نے فیصلہ کن لہجے میں کہا جناب اس وقت یہ تیارے کہاں موجود ہیں ڈاکٹر دلاور نے پوچھا سرکنڈا ائر ویس کے خفیہ اینگروں میں اور ہم انہیں وہاں سے ہٹا بھی نہیں سکتے کیونکہ یہی اینگر ایسے ہیں جہاں یہ حفاظت سے رہ سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ جنگی نکتہ نظر اور حکمت عملی کی بنا پر اس کی یہاں موجودگی ضروری ہے ائر مارشل نے جواب دیتے ہوئے کہا اس کا ایک اور حل ہو سکتا ہے کہ میرے آدمی ان خفیہ اینگروں کی حفاظت کا تفصیل سے جائزہ لیں اور پھر انہیں مزید بہتر بنانے کے لیے جو ضروری اقدامات ہم مناسب سمجھیں وہ کیے جائیں اس کے علاوہ میرا ایک آدمی ٹیف سیکیورٹی افسر کے روپ میں وہاں مستقل رہے گا تاکہ کسی بھی اطلاع کی صورت میں ہم فوری طور پر مسلح ہو کر حرکت میں آ جائیں اور سی آئی اے کے ایجنٹوں کا بروقت خاتمہ کیا جا سکے ایکس ٹو نے جواب دیا تو کیا آپ کا ایک ہی آدمی لا محدود مدت کے لیے وہاں تائنات رہ سکتا ہے صدر مملکت نے کہا لا محدود عرصے کی بات نہیں ہم کچھ عرصے کے لیے وہاں کام کریں گے اور اس دوران ہم وہاں ایسے آدمی منتخب کریں گے جن کی ہب بلوطنی ہمارے نزدیک بیداغ ہو اور وہ کسی بھی انداز میں کسی بھی لالچ یا دباؤں میں نہ آسکیں اور نہ کسی بھی طور پر خریدے جا سکیں جب ایسے آدمی ٹریس ہو جائیں گے تو پھر انہیں ضروری تربیت دے کر وہاں چھوڑ دیا جائے گا اس طرح مسئلہ لا محدود متد تک حل کیا جا سکتا ہے دوسری بات یہ کہ سی آئی اے کے ایجنٹ کھل کر سامنے نہیں آسکتے کیونکہ روسی آئی ایجنٹ بھی ہر جگہ موجود ہیں سی آئی اے کسی طور بھی یہ نہ چاہے گی کہ روسی آئی ایجنٹوں کو اس ٹکنالوجی کی پاکیشیا میں موجودگی کا علم ہو کیونکہ اس طرح انہیں یہ خطرہ پیدا ہو جائے گا کہ روسی آئی ایجنٹ ان سے پہلے اس ٹکنالوجی کو نہ لے اڑیں اس لیے وہ اگر کاروائی کریں گے تو انتہائی خفیہ انتہائی خفیہ کاروائی کریں گے اور غیر ضروری طور پر محتاط ہونے کی بنا پر لازمن ایسی گلتیاں ہو جائیں گی کہ ہمیں اس کی اطلاع مل جائے گی اور ہم آسانی سے اس کا صدب آپ کر سکیں گے ایکس ٹو نے بحث کرتے ہوئے کہا کو تباہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس طرح پوری دنیا میں یہ بات موضوع بحث بن جائے گی اور روسیہ والے اپنی طور پر تحقیقات کریں گے کہ ایکریمیا نے خود اپنے ہی دیئے ہوئے تیارے یا تیارہ کو کیوں تباہ کر دیا چنانچہ یہی صورتہ رہ جاتی ہے کہ وہ اس ٹکنالوجی کے تحت تیارے میں نصب آلے کو اتار کر واپس لے جائیں یا صرف اسے ہی تباہ کر دیں اور فارمولے کی واپسی کے لیے کام کریں صدر مملکت نے کہا اس صورت میں ہماری حکومت ایسا انتظام کر سکتی ہے کہ سیاسی طور پر ایکریمیا کو یہی یقین دلائے جائے کہ ایسی کوئی ٹکنالوجی نہ ہی پاکیشیا پہنچی ہے اور نہ ہی سلسلے میں کوئی پیشرفت ہو سکی ہے ایکس ڈو نے کہا مگر کیسے جب انہیں اطلاعات مل چکی ہیں کہ سامان بھی پاکیشیا پہنچ گیا ہے اور فارمولہ بھی اور جہاں تک معلومات کا تعلق ہے انہیں اس بات کی بھی اطلاع مل چکی ہے کہ ایک تیارے میں یہ ٹکنالوجی نصب ہو چکی ہے تو پھر انہیں کیسے یقین دلائے جائے صدر مملکت نے جرہ کرتے ہوئے کہا جناب صدر وقتی طور پر یہ ٹکنالوجی تیارے سے ہٹھا کر اسے کسی محفوظ مقام پر چھپایا جا سکتا ہے اور پھر ایکریمیا کے معاہرین سے ان تیاروں کا معاینہ کرایا جا سکتا ہے اس طرح وہ ٹکنالوجی کی تیاری کی حد تک مطمئن ہو سکتے ہیں باقی سامان اور فارمولے کے متعلق ایسے انتظامات کیا جا سکتے ہیں کہ کسی سائنسدان کے فرار کا ڈراما رچایا جائے جو سامان تباہ کر کے فارمولہ لے کر غائب ہو گیا ہے ایکس ٹو نے جواب دیتے ہوئے کہا نہیں اب ایسا ناممکن ہے اس ٹکنالوجی کے تیارے میں نصب ہونے کے بعد اگر اسے اتار بھی دیا جائے تو اس کے نصب ہونے کے نشانات غائب نہیں کیا جا سکتے صاف معلوم ہو جائے گا کہ اس تیارے میں ٹکنالوجی نصب تھی جسے اتار لیا گیا ہے البتہ سامان کی تباہی اور فارمولے کے اغوا کا ڈراما رچایا جا سکتا ہے ڈاکٹر دلاور نے جواب دیا تو ٹھیک ہے آپ یہ ڈراما رچا کر سیاسی طور پر انہیں یقین دلا دیں کہ ہم نے ٹکنالوجی تیار نہیں کی جہاں تک تیاروں کی حفاظت کا تعلق ہے ان کی حفاظت کا ذمہ ہم لیتے ہیں ایکس ٹو نے جواب دیا مگر اس ڈرامے کے بعد ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایکریمیا سرکاری طور پر دباؤ ڈالے کہ اس کے ماہرین سے تیاروں کا معاینہ کرایا جائے تاکہ انہیں یقین ہو کہ ٹکنالوجی تیارے میں نصب نہیں کی گئی ڈیفنس چیف سیکٹری سرفراز خان نے کہا ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ایک تیارے کی تباہی کا ڈراما بھی رچا دیں بعد ازا اس تیارے کو علیدہ چھپا دیا جائے جس میں ٹکنالوجی نصب ہو اس کے بعد اگر معاینہ بھی ہوگا تو باقی تین تیاروں کا ہی ہوگا جو اس ٹکنالوجی سے خالی ہوں ڈاکٹر دلاور نے جواب دیتے ہوئے کہا نہیں اگر ایسا کیا گیا تو پھر وہ تباہ شدہ تیارے کے ملبے کے معاینے کا مطالبہ کریں گے جو ظاہر ہے ہم پیش نہیں کر سکیں گے سرفراز خان نے گوھر کرتے ہوئے کہا واقعی میرا اس طرف تو خیال ہی نہ گیا تھا ڈاکٹر دلاور نے معذرت برے لہجے میں کہا تو پھر رہنے دیجئے ہم خود ہی سب کی حفاظت کریں گے یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اسے نبھائیں گے ایکس ٹو نے کہا مسٹر ایکس ٹو ایک تجویز میرے ذہن میں آئی ہے اگر ایسا ممکن ہو جائے تو پھر مسئلہ حال ہو جائے گا وہ یہ کہ ہمارے ایجنٹ ایکریمیا سے ایک اور ایف ایلیون تیارہ اغوا کر لیں اور پھر اسے پاکیشیا میں تباہ کر دیا جائے اور ظاہر یہ کیا جائے کہ ہمارا تیارہ تباہ ہوا ہے کیا ایسا ممکن ہے صدر مملکت نے کہا نہیں جناب میرے خیال میں یہ درست نہ رہے گا ایکریمیا سے اول تو تیارہ اغوا کرنا ہی ناممکن ہے کیونکہ ان کی زبردست حفاظت کی جاتی ہے روسیا بھی باوجود وسائل کے آج تک ایسی جورت نہیں کر سکا دوسری بات یہ کہ اگر تیارہ اغوا بھی کر لیا جائے تو اس کا اتنا طویل فاصلہ تیہ کر کے یہاں تک پہنچنا ہی ناممکن ہے خلا میں موجود ایکریمیا کے رادار کلائی سٹیشن اسے فوری چیک کر لیں گے اور اسے راستے میں ہی اتار لیا جائے گا یا تباہ کر دیا جائے گا اس طرح ہمارا مشن بھی مکمل نہ ہوگا اور ہمارے سفارتی تعلقات بھی ایکریمیا سے کوشیدہ ہو جائیں گے جس سے ہمارے ملک کو شدید تری نقصان بھی پہنچ سکتا ہے سیر سلطان نے پہلی بار بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کیونکہ ان کا تعلق وزارت خارجہ سے تھا اس لیے وہ اس پہلو پر زیادہ فکر مند تھے آپ کی بات درست ہے میرا آئیڈیا ہی بنیادی طور پر غلط تھا صدر مملکت نے بڑی فراخ دلی سے معذرت کرتے ہوئے کہا آپ اس معاملے میں بے فکر رہیں مسئلہ میرے سامنے آ گیا ہے اب یہ میری ذمہ داری ہے میرا محکمہ کہیں بھی اس لیے کیا گیا ہے ایکس ٹو نے پور اعتماد لہجے میں کہا ٹھیک ہے مسٹر ایکس ٹو مجھے آپ کی بات پر مکمل اعتماد ہے میں ابھی آرڈرز کر دوں گا کہ آپ انتیاروں کی حفاظت کے لیے جو بھی اعتماد کرنا چاہیں کھلے طور پر کر سکتے ہیں صدر مملکت نے فیصلہ کل انداز میں کہا مسٹر ایکس ٹو میں بطور ائر مارشل آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم سب آپ سے ہر ممکن تعاون کریں گے ائر مارشل راشد نے پرخلوص لہجے میں یقین دلاتے ہوئے کہا شکریہ مجھے اپنے ملک کے ہر آدمی سے یہی امید رہی ہے ایکس ٹو نے جواب دیا اس کے بعد صدر مملکت نے میٹنگ برخواست کر دی اور پھر صدر مملکت اور ایکس ٹو اکٹھے ہی اپنے اپنے دروازوں کی طرف پڑھتے چلے گئے ان کے جانے کے بعد باقی میں امران بھی تیسے دروازے سے باہر چلے گئے سرسلطان کے چہرے پر البتہ شکنوں کے جال پھیلے ہوئے تھے وہ قطعی طور پر مطمئن نہیں تھے اس لئے وہ یہی سوچ رہے تھے کہ واپس کوٹھی جا کر وہ امران سے اس موضوع پر تفصیلی بات چیت کریں گے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ایکس ٹو کے روپ میں بلیک سیرو کی بجائے خود امران نے میٹنگ میں شرکت کی تھی جب سے روبرٹ نے تیارے کے مشن کی بات کی تھی جولیا کے دل کو پنکھے سے لگ گئے تھے اسے اب یہ خوبصورت مناظر بھی اچھے نہ لگ رہے تھے وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد امران سے بات کرے تاکہ اس سلسلے میں کوئی فوری اقدام کیا جا سکے اسے معلوم تھا کہ براہ راس ایکس ٹو سے بات کرنا فضول ثابت ہوگا کیونکہ ایکس ٹو جب تک اپنے ذرائع سے کوئی اطلاع حاصل نہ کر لے وہ حرکت میں نہیں آتا اور پھر غیر ملک سے ایکس ٹو کے مخصوص نمبر پر فون کرنے سے بھی وہ ذہنی طور پر کتراتی تھی لیکن روبرٹ اسے بڑی دلچسپی سے ایک ایک منظر کی طرف متوجہ کر رہا تھا مگر جولیا لمحہ ملمحہ غیر حاضر ہوتی جا رہی تھی اب واپس نہ چلیں روبرٹ بہت ہو چکی سیر میں تو تھک گئی ہوں آخر جولیا نے روبرٹ سے مخاطب ہو کر کہا ابھی سے ارے جولیا ایسے مناظر تمہیں پاکیشیا میں نظر نہیں آئیں گے انہیں جی بھر کر دیکھ لو روبرٹ نے ہنستے ہوئے کہا تم نے پاکیشیا دیکھا نہیں روبرٹ ورنہ پاکیشیا میں اتنا حسن موجود ہے کہ تمہارا سویزر لینڈ اس کے سامنے جنگل نظر آتا ہے جولیا نے غسیلے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ارے یہ کیا کہہ رہی ہو سویزر لینڈ کو تو دنیا کی جنت کہا جاتا ہے روبرٹ نے حیران ہوتے ہوئے جواب دیا یہ بس پرپاگنڈے کی بات ہے پاکیشیا ابھی پسماندہ ملک ہے وہاں ابھی جدیترین سہولیات نہیں ہیں اور نہ ہی لوگ اس کے حسن سے مطارف ہیں ورنہ پاکیشیا میں ایسے علاقے وافرت آداد میں موجود ہیں کہ ان کے سامنے سویزر لینڈ کا حسن مان پڑ جاتا ہے جولیا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا اچھا ہوگا جب تم دعوت ہوگی تو میں پاکیشیا بھی دیکھ لوں گا فیلحال تو یہاں کی سیر کرو روبرٹ نے بحث کرتے ہوئے کہا اور جولیا جو کہ اس وقت مہمان تھی اس لئے اس نے مزید ضد کرنی مناسب نہ سمجھی وہ ایک کیفے میں پہنچے تو جولیا روبرٹ کو کہہ کر ٹوائلٹ کی طرف بڑھتی چلی گئی وہ شاید تنہائی میں اس مشن کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتی تھی اور اس کے ٹوائلٹ میں جاتے ہی روبرٹ نے کاؤنٹر پر پڑھا ہوا فون اپنی طرف کس کھایا اور تیزی سے کرنل ریڈ کے نمبر ڈائل کرنے لگا جب اس کا کرنل ریڈ سے رابطہ قائم ہو گیا تو اس نے صورتحال کی وضاحت کی جس پر کرنل ریڈ نے اسے بے ہوش کر کے لے آنے کا حکم دیا اور روبرٹ نے اوکے کہہ کر رسیور رکھ دیا جولیہ ابھی تک ٹوائلٹ میں تھی اسے روبرٹ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا کیفے کے برامدے کے کونے میں ایک میڈیکل سٹور موجود تھا جو شاید ہنگامی طور پر استعمال میں آنے والی عدویات کی فروخت کے لیے قائم کیا گیا تھا سوئیزر لینڈ میں چکے ڈاکٹر کے نسکے کے بغیر کوئی دعا فروخت نہ کی جا سکتی تھی اسے روبرٹ نے سیکرٹ سرویس کا مخصوص کارڈ دکھا کر وہ مخصوص گولی طلب کی جسے چائے یا کافی میں ڈال دیا جائے تو اسے پینے والا دو تین گھنٹوں کے لیے بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس گولی کا ذائقہ اور بھو نہیں ہوتی سیکرٹ سرویس کا کارڈ دکھانے کے باوجود اسے یہ وضاحت کرنی پڑی کہ ایک خطرناک بین القوامی مجرم کو بے ہوش کرنے کے لیے اسے یہ گولی فوری طور پر چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے کیش ریجسٹر پر بقائدہ نوٹ دے کر اپنے دستخط اور نام و پتہ لکھنا پڑا تھا تاکہ کسی بھی پہچیتگی کی صورت میں اسے چیک کیا جا سکے ان تمام راہل سے گزرنے کے بعد روبرٹ نے دو گولیاں حاصل کر لی اور پھر انہیں ہاتھ میں رکھے ہوئے وہ واپس کیفے میں داخل ہوا تو اس نے جولیا کو کاؤنٹر کے قریب کھڑے دیکھا وہ شاید ابھی ابھی ٹوائلٹ سے نکل کر آئی تھی کہاں چلے گئے تھے روبرٹ جولیا نے روبرٹ کو اندر آتے ہوئے دیکھ کر پوچھا ایک دوست مل گیا تھا اس سے باتیں کرتے کرتے باہر چلا گیا اور اب اسے کار پر سوار کرا کے واپس آیا ہوں تم نے بہت دیر لگا دی ٹوائلٹ میں روبرٹ نے بڑے سادہ سے لہجے میں پوچھا اور اس کے لہجے کی سادگی سے جولیا کے چہرے پر اتمنان کے تاثرات ابرتے نظر آئے روبرٹ نے کاؤنٹر پر دو کپ کافی بیجنے کا آرڈر دیا اور پھر جولیا کو لے کر ایک خالی میز پر آ کر بیٹھ کیا میرے خیال میں تم شاید کچھ بوریت محسوس کر رہی ہو اگر ایسی بات ہے تو واپس چلے چلتے ہیں ہم یہاں تفریق کے لیے آئے ہیں بور ہونے کے لیے نہیں روبرٹ نے کہا ارے ایسی کوئی بات نہیں میرے سر میں ہلکا سا دھرد محسوس ہو رہا ہے جولیا نے جواب دیا شاید موسم کی فوری تبدیلی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے بارحال کافی پی کر واپس چلتے ہیں پھر ڈاکٹر سے دوا لے کر گھر پہنچ جائیں گے روبرٹ نے کہا اور جولیا نے اس بات میں سر ہی لا دیا وہ بھی اب یہی چاہتی تھی کہ جلد از جلد گھر پہنچ جائے تاکہ روبرٹ کے ادھر ادھر ہوتے ہی وہ فون پر امران سے رابطہ قائم کر سکے بیٹر نے کافی کے کپ لا کر ان کے سامنے میز پر رکھ دئیے اور دونوں اپنے اپنے کپ اٹھا کر کافی سپ کرنے لگے کپ آدھے ہوئے تھے کہ روبرٹ کو موقع مل گیا جولیا کی پوش پر موجود میز پر بیٹھے ہوئے دو آدمی کسی بات پر آپس میں علج پڑے اور جولیا نے بے اختیار مڑ کر ان کی طرف دیکھا اسی لمحے روبرٹ نے وہی ہاتھ بڑھا کر جولیا کی پیالی پر رکھا جس میں دو گولیاں موجود تھی اور دوسرے لمحے جب اس کا ہاتھ اپنی پیالی پر واپس پہنچا تو دونوں گولیاں تو دونوں گولیاں جولیا کی پیالی میں موجود کافی میں شامل ہو چکی تھی روبرٹ جانتا تھا کہ دونوں گولیاں چند سیکنڈ میں حل ہو جائیں گی اس لیے وہ مطمئن تھا اس نے اپنی پیالی اٹھا کر موں سے لگا لی جولیا بھی ام مڑ کر اپنی پیالی اٹھا چکی تھی اور پھر وہ دونوں خاموش بیٹھے ہوئے کافی پیتے رہے جولیا کو ایک لمحے کے لیے بھی احساس نہ ہوا کہ روبرٹ اس کے ساتھ کوئی کھیل کھیل چکا ہے لیکن ابھی جولیا کی پیالی میں کافی کے چند گھوٹ رہتے تھے کہ جولیا نے اچانک اپنا سر دونوں ہاتھوں سے بکھڑ لیا کیا ہوا جولیا کہ سر میں زیادہ درد ہونے لگا ہے روبرٹ نے چونکتے ہوئے کہا مجھے چکر آ رہے ہیں جولیا نے دوپتے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر اس کا جسم لہرانے لگا روبرٹ نے جلدی سے اٹھ کر اسے سنبھال لیا اسی لمحے جولیا بے ہوش ہو کر روبرٹ کے بازووں میں جھول گئی ویٹر اور ساتھ والی ویزوں پر موجود افراد تیزی سے روبرٹ کی طرف لپکے مگر روبرٹ نے انہیں یہ کہہ کر اٹھا دیا کہ اس کی فرینڈ کو اکثر دماغی دوریں پڑھتے ہیں مگر تشویش کی کوئی بات نہیں روبرٹ نے جولیا کو اٹھا کر ایک سوفے پر ڈالا اور پھر خود تیزی سے فون کی طرف لپکا اس نے کرنل ریڈ کے نمبر ڈائل کیے اور فوری طور پر کیفے کا پتہ دے کر پہنچنے کے لئے کہا فون کر کے جب وہ مڑا تو یہ دیکھ کر چونگ پڑا کہ ایک ڈاکٹر جولیا پر جھکا ہوا تھا شاید ویٹر بھاگ کر کسی نزدیکی ڈاکٹر کو لے آیا تھا میں نے ایمبولنس کے لئے فون کر دیا ہے ڈاکٹر روبرٹ نے نزدیک جا کر تیز لہجے میں کہا اوہ ٹھیک ہے انہیں حسفتال لے جانا ضروری ہے ڈاکٹر نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا یہ میری ساتھی ہیں ڈاکٹر انہیں اکثر ایسے دماغی دورے پڑ جاتے ہیں اور کئی گھنٹوں تک بے ہوش رہتی ہیں روبرٹ نے کہا لیکن مجھے تو یہ منشیات کی عادی معلوم ہوتی ہیں یہ کیفیت دماغی دورے کی نہیں ہے ڈاکٹر نے مشکوک لہجے میں کہا ہو سکتا ہے بہرحال حسفتال میں اچھی طرح چیکنگ ہو جائے گی روبرٹ نے اسے مطمئن کرنے کے لئے کہا ٹھیک ہے میرا کلینک اسی کیفیت سے متصل ہے اگر ضرورت پڑے تو مجھے بلوا لیں ویسے یہ صرف بے ہوش ہیں کوئی خطرے والی بات نہیں ڈاکٹر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا تھینکیو ڈاکٹر روبرٹ نے بڑے پرخلوس لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور ڈاکٹر مڑ کر دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا روبرٹ نے ایک طویل سانس لیا کیفیت میں معمولات دوبارہ معمول پر آ گئے البتہ ایک سکرین سوفے کے سامنے لگا دی گئی تھی تاکہ کیفیت میں بیٹھے ہوئے افراد جولیا کی اس بے ہوشی سے ڈسٹرب نہ ہو تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایمبولنس کا سائلن سنائی دیا اور روبرٹ چونگ کر اٹھ کھڑا ہوا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا ایمبولنس دروازے کے سامنے آ کر رکھی اور پھر سٹریچر اٹھائے دو افراد تیزی سے کمرے میں داخل ہوئے روبرٹ نے انہیں پہچان لیا وہ روبرٹ کے محکمے کے آدمی تھے روبرٹ نے ہلکے سے ساریلا کر انہیں اشارہ کیا اور چند لمحو بعد جولیا کو سٹریچر کے ذریعے ایمبولنس میں منتقل کر دیا گیا اور روبرٹ برائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا جبکہ سٹریچر نے آنے والے دونوں افراد جولیا کے ساتھ ہی ایمبولنس کے پچھلے حصے میں بیٹھ گئے دوسرے لمحے ایمبولنس سائلن بجاتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی اور پھر آدھے گھنٹے تک مسلسل سفر کرنے کے بعد وہ جنیوہ کے شمال مشرق میں ایک خوبصورت سی عمارت کے اندر داخل ہو گئے یہ عمارت ڈیفنس ہیڈکوارٹر تھا ایمبولنس جیسے ہی ایک مقصود حصے میں جا کر رکھی روبرٹ تیزی سے نیچے اتر آیا اسی لمحے ایک کمرے سے کرنل ریڈ نکل کر ایمبولنس کی طرف لپکا اور روبرٹ ٹھٹک کر رک گیا ڈیفنس ائرپورٹ چلو کرنل ریڈ نے تیز لہجے میں کہا ائرپورٹ روبرٹ نے حیرت برے لہجے میں کہا ہاں ہمیں وہاں سے فوری طور پر ایکریمیا پہنچنا ہے کرنل ریڈ نے ایمبولنس میں سوار ہوتے ہوئے کہا اور روبرٹ بھی اس کے ساتھ ہی سوار ہو گیا ایمبولنس ایک بار پھر ہیڈکوارٹر سے نکل کر ڈیفنس ائرپورٹ کی طرف دھوڑتی چلی گئی ائرپورٹ پہنچ کر وہ ٹرمینل سے ہوتے ہوئے سپیشل رنوے کی طرف بڑھتے چلے گئے کرنل ریڈ خود رائیور کی رہنمائی کر رہے تھے اور پھر رنوے کی کنارے پر کھڑے ہوئے ایک چھوٹے سے مگر تیز رفتار جہاز کے قریب جا کر کرنل ریڈ نے ایمبولنس رکوا دی اور جولیا کو اس تیارے میں منتقل کرنے کا حکم دیا تیارے کا پائلٹ بھی ایک طرف سے آ گیا اور کرنل ریڈ سے باتچیت کرنے کے بعد کرنل ریڈ اور روبرٹ دونوں اس پائلٹس میں تیارے میں سوار ہو گئے جولیا کو پہلے ہی تیارے میں منتقل کر دیا گیا تھا وہ بھی تک بے ہوش تھی راستے میں کرنل ریڈ نے روبرٹ کو آئندہ مشن کے لیے بریف کیا اور بتایا کہ کس طرح جولیا کے ذہن کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اسے کنٹرول کیا جائے گا تاکہ وہ روبرٹ کے احکامات کے دہت کام کر سکے روبرٹ یہ سن کر بہت خوش ہوا اسے یہ مشن اب بہت دلچسپ اور سنسنی خیز معلوم ہو رہا تھا تقریبا پونے گھنٹے کی تیز رفتار پرواز کے بعد یہ خصوصی تیارہ ایک کریمیا کے دلالحکومت سے پانچ سو کلومیٹر دور ایک بہت بڑی عمارت کی سائیڈ میں بنے ہوئے رنوے پر اتر گیا اور پھر وہاں سے جولیا روبرٹ اور کرنل ریڈ کو اس عمارت کے اندر لے جایا گیا جہاں سے انہیں خفیہ تیخانوں میں پہنچا دیا گیا جب وہ ایک ہال میں داخل ہوئے تو کرنل ریڈ اور روبرٹ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں ہال میں انتہائی جدیدرین اور پچیدہ مشینری نصب تھی ہال میں سی آئی اے کا سربراہ ڈی ون چہرے پر نکاب ڈالے بزاتے خود موجود تھا اس کے سینے پر دائیں طرف ڈی ون کے الفاظ چمک رہے تھے اسے آگے بڑھ کر کرنل ریڈ اور روبرٹ کا استقبال کیا اور جولیا کو مشرقی کونے میں موجود ایک کافی بڑی مشین کے درمیان میں ایک میز پر لٹا کر اس کے اوپر پلاسٹک کا خول چڑھا دیا گیا اور سر کے گرد ایک مقصود ہیلمٹ لگا دیا گیا اس کے ساتھ بے شمار رنگا رنگ تارے نکل کر اس مشین کے مختلف حصوں میں غائب ہو رہی تھی ڈی ون نے ایک مائک لیا اور مشین کے ساتھ رکھی ہوئی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ کیا ساتھ والی کرسیوں میں کرنل ریڈ اور رابرٹ بیٹھ گئے مشین کے سامنے ایک آپریٹر موجود تھا جو بڑی برک رفتاری سے مختلف بٹن دبائے چلا جا رہا تھا اور مشین کے مختلف حصوں میں زندگی کی لہر دوڑتی چلی جا رہی تھی ہزاروں چھوٹے چھوٹے مختلف رنگوں کے بلب جل بج رہے تھے بے شمار ڈائلوں پر سوئیاں تھر تھرانے لگی تھی اور مشین کے درمیان میں ایک بڑی سی سکرین روشن ہو گئی تھی سکرین پر آڑی ترچی لہریں دور رہی تھی سر اب آپ پوچھ سکتے ہیں آپریٹر نے ایک طرف ہٹتے ہوئے بڑے مہدبانہ لہجے میں ڈیون سے مخاطب ہو کر کہا تمہارا نام ڈیون نے بڑے باوقار لہجے میں کہا جولیانا فنٹر وارٹر دوسرے لمحے سکرین پر بھی انگریزی میں لکھا ہوا نام نمائع ہو گیا اور ساتھ ہی سکرین کے نیچے لگے ہوئے مائک سے جولیان کی مددم سی آواز ابری یہ سب کچھ ٹیپ ہو رہا ہے ڈیون نے مائک کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے آپریٹر سے پوچھا اور آپریٹر نے سر ہلا دیا تمہارا تعلق پاکیشیا سیکرٹ سرویسی ہے ڈیون نے دوسرا سوال کیا ہاں میں پاکیشیا سیکرٹ سرویس کی رکن ہوں جولیان نے جواب دیا اور رابرٹ کی آنکھیں مسرد سے چمکنے لگی کیونکہ اس جواب نے اس کے خیال کی تصدیق کر دی تھی پاکیشیا سیکرٹ سرویس کا سربراہ کون ہے ڈیون نے اس سوال کیا ایکس ٹو جولیان نے جواب دیا ایکس ٹو کا اصل نام کیا ہے ڈیون نے پوچھا کسی کو بھی نہیں معلوم جولیان نے جواب دیا سیکرٹ سرویس میں تمہارے علاوہ اور کتنے ممبر ہیں ڈیون نے کہا ڈیون نے چل نمہوں کی خاموشی کے بعد پوچھا میرے علاوہ سات ممبرز ہیں جولیان نے چل نمہوں کی خاموشی کے بعد جواب دیا ان کے نام ڈیون نے پوچھا اور جواب میں جولیان نے صفتر شکیل نمانی تنویر صدیقی اور خاور کے نام گنوا دیئے ان کے پتے ڈیون نے پوچھا اور جولیان نے جواب میں سب کے فلیٹس کے پتے بتا دیئے سیکرٹ سرویس کا ہیڈکوارٹر کہاں ہے ڈیون نے پوچھا دانش منزل میں جولیان نے جواب دیا اور ڈیون کے پتہ پوچھنے پر اس نے سڑک کا نام بتا دیا اس کے بعد ڈیون نے دانش منزل کے اندرونی نقشے اور انتظامات کے بارے میں سوال کرنے شروع کر دیئے مگر جولیان نے سوائے میٹنگ روم اور گیسٹ روم کے باقی ہر چیز سے لایلمی کا اظہار کر دیا ڈیون چکے جانتا تھا کہ اس مشین کے ذریعے جولیان بے ہوشی کے عالم میں صرف لا شعور کی مدد سے جواب دے رہی ہے اس لیے اس میں جھوٹ کا ایک فیصد چانس بھی نہ تھا کیا علی امران بھی سیکر سرویس کا مہمبر ہے ڈیون نے پوچھا نہیں اس سے ایکس ٹو جب چاہے کام لے لیتا ہے وہ مہمبر نہیں ہے جولیان نے جواب دیا اور پھر ڈیون کے پوچھنے پر اس نے امران کے فلیٹ کا پتہ بتا دیا ڈیون نے آپریٹر کو مخصوص اشارہ کیا تو اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریموٹ کنٹرول ترز کے آلے کا بٹن دبا دیا اب ڈیون کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مائک کا سلسلہ مشین سے کٹ گیا تھا مسٹر رابرٹ اب آپ اپنے طور پر جو سوال پوچھنا چاہیں وہ پوچھ لیں تاکہ وہاں جا کر آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے ڈیون نے مائک رابرٹ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور رابرٹ نے معدبانہ انداز میں سر علاتے ہوئے مائک ڈیون کے ہاتھ سے لے لیا پھر ڈیون کے اشارے پر اس نے جولیا سے اس کی ذات پسند و ناپسند اور دوسرے دوستوں سے تعلقات اور اس نویت کے سوالات کرنے شروع کر دیئے جن کے جوابات جولیا باقائدگی سے دیتی رہی جب رابرٹ کی تسلیح ہو گئی تو اس نے مائک واپس ڈیون کے ہاتھ میں دے دیا اور ڈیون کے اشارے پر آپریٹر نے اس کا کنیکشن ختم کر کے اسے مقصوص حق سے لٹکا دیا اب کنٹرول مشین آن کر کے جولیا کا ذہن رابرٹ کی ہدایت کے تابع کر دو یہ لا شعوری طور پر رابرٹ کی ہدایت کے تابع رہے ڈیون نے آپریٹر سے مخاطب ہو کر کہا اور آپریٹر نے سر ہلا دیا اور پھر ایک طرف موجود ایک اور مشین کے ساتھ اس نے اس بڑی مشین کا کنیکشن جوڑا اور رابرٹ کو اس مشین کے ساتھ منسلک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا رابرٹ اٹھ کر مشین کے ساتھ منسلک کرسی پر بیٹھ کیا آپ نے اپنے ذہن کو سادہ رکھنا ہے آپریٹر نے رابرٹ سے کہا اور رابرٹ نے سر ہلا دیا اور پھر آپریٹر نے جولیا کے سر پر پہنائے ہوئے ہیلمٹ کے انداز کا ایک اور ہیلمٹ اس نئی مشین کے ایک مقصوص خانے سے نکالا اور اسے رابرٹ کے سر پر پہنا دیا اس ہیلمٹ سے بھی بے شمار تارے نکل کر مشین میں غائب ہو رہی تھی سر کیا کوئی عرصہ متعین کرنا ہے یا لا محدود عرصہ رکھنا ہے آپریٹر نے مشین کا بٹن آن کرنے سے پہلے ڈی ون سے مخاطب ہو کر کہا ڈی ون سے مخاطب ہو کر پوچھا فیلحال لا محدود عرصہ رکھ دو معلوم نہیں وہاں پاکیشیا میں کیسے حالات پیش آئیں اور کتنا عرصہ لگے ڈی ون سے پہلے کرنل ریڈ بول پڑا اور ڈی ون نے بھی سر ہلا کر کرنل ریڈ کی تاہید کر دی آپریٹر نے آگے بڑھ کر ایک نوب گھما کر ڈائل پر موجود سوئی کو مقصود ہنسوں پر سیٹ کرنا شروع کر دیا اور پھر اس نے مشین کا بٹن آن کر دیا مشین میں زندگی کی لہر سی دورنے لگی آپریٹر نے ایک ڈائل پر نظریں جماتے ہوئے کچھ اور نوبے گھمانا شروع کر دی اور مختلف ڈائلوں پر مختلف رنگوں کی سوئیاں تھر تھراتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی آپریٹر کی نظریں جس ڈائل پر جمی ہوئی تھی اس میں نیلے رنگ کی ایک پتلی سی سوئی پہلے شمالی کونے سے ایک نمبر پر پہلے ہی جمی ہوئی تھی مشین کے آن ہونے پر اور آپریٹر کے نوبے گھمانے سے ڈائل کے جنوبی کونے سے ایک سفید رنگ کی سوئی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی شمالی کونے کی طرف بڑھتی چلی گئی پھر وہ نیلے رنگ کی سوئی کے اوپر پہنچ کر چند لمحے رکی رہی اس کے بعد مزید آگے بڑھتی چلی گئی نیلے رنگ کی سوئی اپنی پہلی جگہ موجود تھی سرخ رنگ کی سوئی آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہوئی آخری نمبر پر پہنچی اور رک گئی آپریٹر چند لمحے تک اور سے اسے دیکھتا رہا پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ایک بٹن آف کر دیا اور مشین آف ہو گئی کام ہو گیا جناب اب مس جولیا کا دماغ ہمیشہ کے لیے مسٹر رابرٹ کے ماتحت ہوگا وہ اسے خیالات کے ذریعے یا زبان کے ذریعے جو بھی حکم دیں گے مس جولیا اس کی پوری پوری تعمیل کرے گی آپریٹر نے مشین آف کر کے رابرٹ کے سر سے ہیلمٹ اتارتے ہوئے ڈی ون سے مخاطب ہو کر کہا یہ خیالات والی بات جو تم نے کی ہے اس کے لیے کوئی رینج مقرر ہے کنل ایڈ نے پوچھا جی ہاں ایک کلومیٹر کے فاصلے تک مسٹر رابرٹ خیالات کے ذریعے مس جولیا کو حکم دے کر اپنی بات منوا سکتے ہیں اس سے زیادہ فاصلے پر ان کے خیالات کام نہیں کریں گے آپریٹر نے معدبانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا رابرٹ اس دوران اٹھ کر واپس اپنے پہلی والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا یوں لگتا تھا جیسے اس کے جسم کا سارا خون اس کے چہرے پر جم گیا ہو مسٹر آپریٹر کیا جولیا ہوش میں آنے کے بعد نارمل محسوس ہوگی ایسے لگے گی جیسے ٹرانس میں ہو کرنل ریڈ نے پوچھا جناب یہ جدیدنی مشین ہے یہ لا شعور کو تابع کرتی ہے شعور کو نہیں اس لئے مس جولیا بلکل نارمل ہوں گی اور وہ بلکل نارمل انداز میں سوچیں گی اور کام کریں گی لیکن جیسے مسٹر رابرٹ زبان سے یا خیالات کے ذریعے انہیں حکم دیں گے مس جولیا اس حکم کو ماننے پر مجبور ہوگی لیکن اس حالت میں بھی وہ نارمل رہے گی اس کا انداز بلکل ایسا ہوگا جیسے کوئی ماتحت اپنے افسر کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور بس آپریٹر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا گوڈ پھر ٹھیک رہے گا کرنل ریڈ نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا آپ بے فکر نہیں کرنل ریڈ کوئی الجن نہیں ہوگی اب یہ مسٹر رابرٹ کا کام ہے کہ وہ مس جولیا کو اسی انداز میں استعمال کریں کہ کسی کو شک بھی نہ ہو اور مشن بھی مکمل ہو جائے ویسے سی آئی اے کے ایجنٹ ان کے آس پاس رہیں گے لیکن وہ کسی بھی طور پر کسی بھی کام میں مداخلت نہیں کریں گے ہاں اگر کوئی ہنگامی صورتحال پیش آ جائے تب وہ آگے آئیں گے اور مسٹر رابرٹ آپ سن لیں ہنگامی صورتحال میں سی آئی اے اور آپ کے درمیان رابطے کا کوڈ پی ایلیون ہوگا ایک آدمی پی کہے گا تو دوسرا جواب میں ایلیون اس طرح کوڈ مکمل ہو جائے گا ڈی ون نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور ڈی ون کے ساتھ ساتھ کرنلیڈ اور رابرٹ بھی کرسیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اب آپ بے فکر رہے ہیں جناب میں آپ کی توقع سے زیادہ کامیاب ثابت ہوں گا رابرٹ نے ڈی ون کے ذہن میں اُبرنے والے خطشات کو محسوس کرتے ہوئے بڑے باعتماد لہجے میں کہا بلکل جناب رابرٹ ہماری سروس کا مایاناز ایجنٹ ہے اور انتہائی اہم اور مشکل ترین مہمات میں کبھی ناکام نہیں ہوا کرنل ریڈ نے کہا اور ڈی ون نے سر ہلا دیا ٹھیک ہے ہونا بھی ایسا ہی چاہیے ویسے مسٹر رابرٹ ہمارے لیے کی طرف چلتے ہوئے کہا اور رابرٹ نے سر ہلا دیا اس دروازے سے گزرنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچ گئے جہاں ڈی ون نے ان دونوں کو کرسیوں پر بیٹھنے کے لئے کہا اور خود بھی ایک کرسی پر بیٹھ کیا مسٹر رابرٹ آپ کو کرنل ریڈ نے مشن کی تفصیلات سے تو آگاہ کر دیا ہوگا ڈی ون نے رابرٹ سے مخاطب ہو کر کہا جی ہاں میں نے پی الیون فائل پڑھی ہے رابرٹ نے جواب دیا اس کا لہجہ انتہائی موت دبانا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے سامنے دنیا کی طاقتور ترین تنظیم سی آئی اے کا سربراہ بیٹھا ہوا ہے جس کا صرف کوڈ نام جاننا ہی موت کا باعث بن جاتا ہے لیکن وہ اپنی مجبوریوں کے باعث بزاتے خود ان کے سامنے آ گیا تھا تو مجھے بتاؤ ہمارا مشن کیا ہے ڈی ون نے کہا آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں ظاہر ہے جو مشن آپ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے وہی اس فائل میں موجود ہے کرنل ریڈ نے برا سا وہ بناتے ہوئے کہا نہیں تفصیل بتانے دیجئے ڈی ون نے نرم لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا جناب پاکیشیا کو ایف الیون ترز کے چند تیارے دیے گئے تھے جو اس وقت ان کے دارال حکومت سے پانچ سو کلومیٹر کے فاصلے پر سرکنڈا ائر بیس کے نیچے بنے ہوئے خفیہ ہنگڑوں میں موجود ہیں ان میں سے ایک تیارے میں ایک مقصوص عالی سکس فائف الیون تھرٹی نصب کیا گیا ہے میں نے یہ تیارہ اغوا کر کے پاکیشیا سے باہر لیانا ہے اور پاکیشیا کے ہمسایہ ملک آران کے ایک مقصوص اڈے پر اتار دینا ہے اور بس سرکنڈا ائر بیس اور خفیہ ہنگڑوں کے متعلق تمام تفاصیل اور نقشے میں نے دیکھ لیا ہے اس اڈے کی چیکنگ اور شناخ بھی مجھے معلوم ہو گئی ہے اور ساتھ ہی میں نے اس تیارے کو اڑانے کی ٹریننگ بھی حاصل کر لی ہوئی ہے آران کے مقصوص ہوای اڈے کا نقشہ بھی میرے ذہن میں ہے روبرٹ نے جواب دیا گوڑ اب واقعی بےہت ذہین ہے مگر اس وقت بھی اگر آپ اس سلسلے میں کوئی پریشانی یا مشکل محسوس کریں تو مجھے بتا دیں تاکہ ہم کوئی متبادل انتظام کر سکیں کیونکہ اس مشن کو شروع کر لینے کے بعد ہم کسی صورت میں ناکامی برداشت نہیں کر سکیں گے دیون نے جواب دیا ناکامی کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بہرحال مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اگر کسی صورتحال کے پیشے نظر میں یہ تیارہ اقوار نہ کر سکوں تو پھر میں نے اسے تباہ کر دینا ہے اور اس سلسلے میں بھی میں نے مکمل ٹریننگ حاصل کر لی ہے روبرٹ نے جواب دیا گوڑ اب مجھے اتمنان ہو گیا ہے ڈیون نے مسرد بھرے لہجے میں کہا جناب ایک بات میرے ذہن میں کھٹک رہی ہے کرنل ریڈ نے کہا وہ کیا ڈیون نے چونکتے ہوئے کہا ایسی ٹیکنالوجی کو تیار حالت میں آپ پاکشیا سے باہر لے آئیں گے لیکن اس کا فارمولہ تو وہیں رہے گا وہ اور تیار کر لیں گے کرنل ریڈ نے کہا وہ بھی ہمارے علم میں ہے لیکن اس کے لیے ہمیں تیارے کو حاصل کرنے کے بعد مزید مشن تیار کریں گے فیلحال چونکہ انہیں اس کا مقصود سامان مہیا نہیں ہو سکتا اس سے فارمولے کو مزید استعمال نہیں کیا جا سکتا ڈیون نے جواب دیا اور پھر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا مس جولیا جہاز میں پہنچ چکی ہیں انہیں مزید عرصے کے لیے بے ہوش کر دیا گیا ہوگا آپ جنیوہ پہنچ کر انہیں ہوش میں لا سکتے ہیں ڈیون نے کہا اور پھر کرنل ریٹ اور روبرٹ سے مسافہ کر کے وہ کمرے سے باہر نکل گیا پھر گارڈ کی مدد سے وہ عمارت سے نکل کر دور تیارے میں پہنچ گئے جہاں جولیا پہلے ہی بے ہوشی کے عالم میں موجود تھی ان کے بیٹھتے ہی تیارہ اڑا اور واپس جنیوہ کی طرف بڑھنے لگا عمران نے جولیا کی فلائٹ کے سامنے کار روکی جولیا دو گھنٹے پہلے کی فلائٹ پہ چھوٹیاں گزار کر واپس پہنچی تھی گوئے سے اس کی آمد کی تلا مل گئی تھی لیکن چونکہ اس نے سرکنڈا ائر بیس کے خفیہ ہنگروں کے دورے کے لیے جانا تھا اس لیے وہ ائرپورٹ پر اس کے استقبال کے لیے نہ جا سکا تھا عمران اپنے سار ٹائگر کو ائر بیس پر لے گیا تھا اور اس نے وہاں ٹائگر کو سپیشل سیکیورٹی آفیسر کے تحت تائنات کر دیا تھا اور اسے آنکھیں اور کھان کھلی رکھنے کی ہدایت دے کر واپس آ گیا تھا وہ فیلحال سیکرٹ سرویس کے کسی رکن کو سامنے نہ لانا چاہتا تھا کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ کہیں روسیاہی یا ایکریمی ایجنٹ چکنے نہ ہو جائیں اس لیے اس نے ٹائگر کو وہاں رکھنا زیادہ مناسب سمجھا تھا ائر بیس سے ابھی ابھی وہ دانش منزل واپس لوٹا تھا اور بلیک زیرو نے اسے بتایا تھا کہ جولیا چھٹیاں گزار کر واپس آ گئی ہے اور چونکہ اس نے اطلاع دی تھی کہ اس کے چچا کا سالہ رابرٹ بی پاکیشیا کی تفریق کے لیے اس کے ساتھ آ رہا ہے اس لیے بلیک زیرو نے تمام میمران سے کہہ دیا تھا کہ وہ لوگ ائرپورٹ پر جا کر جولیا کا استقبال نہیں کریں گے کیونکہ غیر آدمی کے سامنے سب کا اکٹھا ہونا احتیاط کے خلاف تھا البتہ اس نے سب کو یہ اجازت دے دی تھی کہ وہ بحیثیت دوست جولیا سے باری باری مل سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس نے جولیا کو بھی اس بات سے منع کر دیا تھا کہ وہ رابرٹ کو اپنے فلیٹ میں نہ رکھے کیونکہ اس طرح اس کو فون پر کانٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا اور جولیا نے خود ہی کہا تھا کہ چونکہ وہ فلیٹ میں اکیلی رہتی ہے اس لیے وہ ویسے بھی رابرٹ کو اپنے ہمرا فلیٹ پر نہیں رکھنا چاہتی بلکہ اس نے رابرٹ کے لیے پہلے ہی انٹرنیشنل ہوترل میں ایک کمرہ بک کرا دیا تھا اب چونکہ امنان فارق تھا اس لیے اس نے جولیا اور اس کے رشتہ دار رابرٹ سے ملاقات کرنے کی ڈھانی اور پھر وہ دانش منزل سے سیدھا جولیا کی فلیٹ پر پہنچ گیا اس نے کار کا دروازہ لوگ کیا اور پھر دھیمے سروں میں سیٹی بجاتا ہوا وہ فلیٹ کی سیڑیاں چڑھتا چلا گیا اس کے جسم پر اس وقت کرینے کا لباس تو موجود تھا کیونکہ وہ ائر بیس پر اپنے اوٹ پٹانگ لباس سے کسی کو چکرنا نہیں کرنا چاہتا تھا مگر چہرے پر بہنے والا ہماکتوں کا عبشار کچھ ضرورت سے زیادہ ہی روانی سے بہنے لگا تھا فلیٹ کا دروازہ اندر سے بند تھا امنان نے کال بیل پر انگلی رکھنے کی بجائے دروازے پر اتنے زور سے مکے برسانے شروع کر دیئے جیسے کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہو کھولو کھولو خدا کیلئے کھولو میں مر جاؤں گا امران نے دروازے پر مکے برسانے کے ساتھ ساتھ گھگیائے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور امران کو سامنے جولیہ کھڑی نظر آئی اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا شکریہ بلکہ الحمدللہ فراق کی کٹھن گھڑیاں آخر کٹ ہی گئیں امران نے بڑے آجزانہ اور انکسارانہ لہجے میں کہا یہ کیا حرکت تھی دستک ہی دینا تھی تو آرام سے بھی دی جا سکتی تھی جولیہ نے غسیلے لہجے میں پوچھا آرام سے دستک دیتے دیتے تو کئی سال گزر گئے مگر دروازہ دل آج تک نہیں کھلا آج میں بھی فیصلہ کر کے آیا تھا کہ یا تو دروازہ دل کھلے گا یا پھر وہ ٹوٹ جائے گا امران نے مس مسے سے لہجے میں کہا کون ہے جولیہ اندر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی میں ہوں بھائی جان امران نے انچی آواز میں جواب دیا اور ساتھ ہی سرگوشیانہ انداز میں جولیہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کوئی پردے والی بات تو نہیں اگر ہو تو بتا دو میں نیچے ٹیلر کی دکان سے برکہ خرید لاؤں امران کا لہجہ بڑا پوری سرار سا تھا شٹ اپ یہ روبرٹ ہے میرے انکل کا سالہ یہاں تفریح کرنے آیا ہے جولیہ نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا انکل کا سالہ یعنی سالہ سال کا مخفف تو کیا تمہارے انکل کی عمر دو چار سو سال ہے امران نے اندر قدم رکھتے ہوئے یوں کہا جیسے ذہنی طور پر بڑے حساب کتاب میں رہ کر اس نے یہ نتیجہ نکالا ہو بکواس نہیں روبرٹ میرا مہمان ہے جولیہ نے گھراتے ہوئے کہا وہ نہ چاہتی تھی کہ امران روبرٹ کے سامنے پلٹی پلٹی باتیں کرے مگر وہ امران ہی کیا جو کسی کے سامنے سیدھی بات کر جائے مہمان ہے تمہارا یا تمہارے دل کا پچھلے دنوں میں نے ایک کتاب پڑی تھی مہمان میرے دل کے یعنی ایسے مہمان جنہیں دعوت میں دل پکا کر کھلیا جاتا ہے شاید کسی ڈاکٹر نے کہا ہوگا کہ بھئی تم نے گردہ کلیجی پھپڑے کچھ نہیں کھانا بس دل ہی کھانا ہے اور وہ دل کھانے کے لیے مہمان بن کر کتاب کی مصنفہ کے پاس پہنچ گیا امران نے رہداری کروز کر کے ڈرائنگ روم میں داخل ہونے کے دوران کہا اور جولیا بزدان پیس کر رہ گئی اسے معلوم تھا کہ امران کی زبان جب ایک بار چل پڑتی ہے تو پھر اسے روکنا کسی کے بس کی بات نہیں ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی امران کی نظر ایک خوبصورت سے نوجوان پر پڑی جس کی فراخ پیچھانی اور آنکھوں پر موجود چمک سے ذہانت ایان تھی اور ساتھ ہی تھوڑی کی مخصوص ساخ اس کی قوت اعتمادی اور ٹھوس کردار کی نشاندہ ہی کر رہی تھی چہرے پر موجود کھچاؤ ظاہر کرتا تھا کہ نوجوان جس کام کا فیصلہ کرے اس کے لیے جان تک لڑا دیتا ہے اس کا جسم خاصہ مضبوط اور ورزشی نظر آ رہا تھا امران نے ایک ہی نظر میں اس کی تمام خصوصیات کا اچھی طرح جائزہ لے لیا پرنس آف ڈھم مجھے پرنس آف ڈھم کہتے ہیں امران نے جولیا کے بولنے سے پہلے ہی اپنا تعارف کرانا شروع کر دیا یہ علی امران ہے میرا دوست اور یہ روبرٹ ہے میری انکل کا سالہ جولیا نے تعارف کراتے ہوئے کہا اور امران دل ہی دل میں اس تعارف پر چونک پڑا اسے حیرت ہو رہی تھی کہ جب اس نے اپنے آپ کو پرنس آف ڈھم کے نام سے متعارف کرایا ہے تو اس کا مطلب اسل نام چھپانا ہوتا ہے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے جناب روبرٹ نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا ابھی آپ مجھ سے ملے بھی نہیں اور آپ کو خوشی ہونے لگی کمال ہے امران نے حیرت بھرے انداز میں روبرٹ کا مسافہ کے لیے اٹھاوا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا اور کس طرح ملتے ہیں روبرٹ نے ہنستے ہوئے کہا ہمارے ہاں تو گلے ملنے کو ملنا کہتے ہیں آپ کے ہاں شاید نظریں ملنے کو ملنا کہتے ہیں امران نے مسافہ کر کے سامنے والے سوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا جولیا انہیں چھوڑ کر کمرے سے چلی گئی تھی اور امران سمجھ گیا وہ محظم نظر آنے کے چکر میں چائے بغیرہ کا بندوبست کرنے گئی ہوگی آپ کی بات درست ہے ہمارے ہاں گلے ملنے کا رواج نہیں ہے روبرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ پھر تو سڑک پر چلتے ہوئے آپ کو مسلسل اس فکرے کی گردان کرنی پڑتی ہوگی بلکہ میرا خیال ہے آپ ایک ٹیپ ریکارڈر ساتھ رکھتے ہوں گے امران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا اور روبرٹ بے اختیار کہکہ مار کر ہنس پڑا آپ بہت دلچسپ آدمی ہیں امران سائے روبرٹ نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ امران کو ہی جواب دیتا جولیا اندر داخل ہوئی اور اس نے ٹری میں رکھے ہوئے چائے کے تین کپ ٹری سے اٹھا کر میز پر رکھنے شروع کر دیئے تمہاری باتوں کا چرخہ شروع ہو گیا ہوگا کسی کو تو بخش دیا کرو جولیا نے کپ رکھنے کے ساتھ ہنستے ہوئے کہا ارے جولیا تم نہیں جانتی تم تو یہاں دس سال سے رہ رہی ہو پہلے یہاں عورتیں روز چرخہ کاتا کرتی تھی اور ساتھ ہی گیت بھی گایا کرتی تھی لوگ گیت اور چرخے کی رو رو کے ساتھ ان کی کومل سی آواز بس سما باندیا کرتی تھی اور ان کی سیتے بھی اچھی رہتی تھی اور وہ اچھی خاصی رکم بھی کمال لیتی تھی اب دیکھو مجھے چرخہ بھی شروع کرنا پڑا لیکن بخش دینے کے لیے ایک پیسہ بھی جمانہ ہو سکا اگر کہو تو میں تمہیں چرخہ لا دوں اس کے چلانے سے تمہارا یہ متکوک ٹائپ کا چہرہ بھی صحت مند ہو جائے گا اور روبرٹ کو بخش دینے کے لیے رکم بھی کٹھی ہو جائے گی پھر تمہیں دوسروں سے درخواست نہ کرنی پڑے گی کہ تمہارے مہمان کو بخش دین امنان نے چرخہ اور بخش دینے کے الفاظ کو پکڑ کر الفاظ کے ساتھ ساتھ جولیا اور روبرٹ دونوں کی مٹی پلیت کرنی شروع کر دی شٹ اپ اب تم بکواس باتوں پر اتر آئے کھٹیاں باتیں مجھے پسند نہیں جولیا نے خفیف ہوتے ہوئے کہا اس کے لہجے میں جھلاہٹ تھی چلو میں اس کے لیبل بدل دیتا ہوں اس پر کسی غیر ملک کا نام لگا دیتا ہوں پھر تو یہ بڑیاں بن جائیں گے امنان نے کپ اٹھاتے ہوئے کہا جولیا کیا امران صاحب تمہارے ہی محکمے میں کام کرتے ہیں اچانک روبرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا کام ارے گرگٹ صاحب ارے معاف کیجئے کرکٹ صاحب میرا حافظہ اوہ یاد آیا جناب روکٹ صاحب کام کریں ہمارے دشمن چلو دوست بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں بارحال ہمیں کام جیسے لفظیں بڑی نفرت ہے میرے گھر میں جو ڈکشری ہے میں نے اس میں سے لفظ کام نکال دیا ہے امران نے جولیا کے بولنے سے پہلے ہی وضاہر شروع کر دی اور ظاہر ہے جولیا کیا کہتی خاموش رہی البتہ وہ بار بار دانتوں سے ہونٹ کاٹ رہی تھی اوہ تو آپ بیکار ہیں بڑا افسوس ہوا رابرٹ نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا بیکار نہیں جناب میری کار نیچے کڑی ہے گو موڈل تو پرانا ہے مگر اس میں ایسی صفت ہے کہ بس پورا شہر اسے حاصل کرنے کے چکر میں ہے مگر آپ جانتے ہیں کہ جو ایک بار چکر میں بھنس گیا وہ بس چکراتا ہی رہا اور چکرانے کے دوران چکر آ جاتی ہیں اور چکر آ جائیں تو دماغ گھوم جاتا ہے اور دماغ گھوم جائے تو امران نے ایک ہی سانس میں کہنا شروع کیا تھا کہ جولیا نے ہاتھ اٹھا کر اس کو روک دیا بس بس مزید بکواس ہمیں برداشت نہیں کر سکتی اور آخری بار وارننگ دے رہی ہوں کہ تم نے بہت بکواس کر لیا ہے اب اگر یہاں بیٹھنا ہے تو سنجیدگی سے بیٹھو ورنہ دفع ہو جاؤ جولیا کا لہجہ بہت سکھ اور درش تھا جیسے وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اگر امران نہ مانا تو اسے اٹھا کر فلیٹ سے باہر بھینک دے گی جناب روبرٹ صاحب آئنسٹائن نے جو نظریہ زمانوں مکان پیش کیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے امران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں روبرٹ سے مخاطب ہو کر کہا اس کے چہرے سے ہماکتوں کی نکاب یوں سے رک گئی تھی جیسے وہ کبھی غیر سنجیدہ رہا ہی نہ ہو کیا مطلب روبرٹ نے مو پھارتے ہوئے کہا اس کی نظروں میں حیرت تھی سنجیدگی سے میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم آئنسٹائن کے نظریات پر بحث شروع کر دو جولیا نے ایک بار پھر کارٹ کھانے والے انداز میں کہا ہو تو پھر تم کیا چاہتی ہو اچھا روبرٹ آپ کو کون سے فلم اچھی لگتی ہے بلیک اینڈ وائٹ یا کلرٹ اور کلرٹ میں بلیو فلم کے مطلق کیا خیال ہے امران نے ایک اور موضوع شروع کر دیا اور دوسرے لمحے اس نے تیزی سے اپنا سر جھکا لیا اور جولیا کے ہاتھ سے نکلنے والا چائے کا خالی کپ اس کے سر سے ٹکرانے کی بجائے سامنے سوفے سے جا ٹکرائیا اور پھر فرش پر گر کر کرچی کرچی ہو گیا نکلو نکلو ابھی تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ شرفہ کے ساتھ بیٹھ سکو جولیا نے دوسرا کپ اٹھاتے ہوئے کہا ارے ارے شرفہ اچھا اچھا واقعی تم دونوں شرفہ ہو اچھا میں تو اب تک سمجھتا رہا کہ تم انسانوں کی جن سے ہو مجھے کیا مانوں کہ تم شرفہ ہو ورنہ میں گھاس کا گھٹھر ساتھ لے آتا امنان نے اٹھ کر دروازے کی طرف پچھلے قدموں ہٹتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے وہ غڑاب سے دروازے سے باہر نکل گیا اور جولیا کے ہاتھ سے نکلنے والا دوسرا کپ پوری قوت سے دروازے سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گیا اگر امنان کو ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو کپ امنان کی کھوپڑی سے ہی ٹکرا تھا امنان دروازے سے نکلتے ہی چھلانگے لگا تھا یوں سیڑیا اترا جیسے اس کے پیچھے سیلاب آ رہا ہو اور چند لمحوں بعد اس کی کار بے تہاشا انداز میں آگے بڑی چلی جا رہی تھی جب امران کی کار فلیٹ سے کافی دور پہنچ گئی تو امران نے کار ایک طرف کر کے روک دی اور پھر کلائی میں بندی ہوئی گھڑی کا ونڈ بٹن پاہر کھینچ کر اسے مقصود انداز میں دو تین بار دبایا کھڑی میں سے سفدر کی آواز اُبری سفدر سپیکنگ سفدر کا لہجہ سپارٹ تھا ایکس ٹو امران نے ایکس ٹو کے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا سے معلوم تھا کہ اس فریکنسی پر بڑے ٹرانس میٹر سے ہی کال کی جا سکتی ہے اس لیے سفدر کو یہ شک نہ پڑے گا کہ کال صرف واش ٹرانس میٹر سے ہی کی گئی ہے یہ سر امران دوسری طرف سے امران کے لہجے میں حیرت تھی شاید وہ ایکس ٹو کے لہجے میں اُبری ہوئی گراہٹ کا مطلب نہ سمجھ سکا تھا مگر میں نے ابھی فون کیا تھا وہاں گھنٹی بجتی رہی امران نے اور زیادہ گھراتے ہوئے کہا ظاہر ہے وہ بلف کر رہا تھا مقصد صرف یہ تھا سفدر کا ذہن واش ٹرانس میٹر کی طرف نہ جائے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سب کو اچھی طرح معلوم ہے واش ٹرانس میٹر صرف میمبروں کے پاس ہے ایکس ٹو کال کرتا تو بڑے ٹرانس میٹر پر ہی کرتا ہے اور سفدر کی ذہانت سے امران بھی محتاط رہتا تھا اوہ مگر میرے ٹیلی فون کی گھنٹی تو بجی ہی نہیں میں اسی کمرے میں موجود ہوں جناب اوور سفدر نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اوہ تو پھر لائنوں میں کوئی خرابی ہو گئی ہوگی بارحال کیا تم جولیا سے ملے ہو اوور امران نے موضوع بدلتے ہوئے نرم لہجے میں کہا جی ہاں میں اس کے دوست کی حیثیت سے اسے ملنے فلیٹ پر گیا تھا وہاں اس کا ایک رشتہ دار روبرٹ بھی موجود ہے خاصہ ذہین سا نوجوان لگتا ہے اوور سفدر نے بھی ایکس ٹو کا لہجہ نرم ہوتے محسوس کر کے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا گوڈ آئیڈیا سنو میک اپ میں تم نے جولیا کہ اس رشتہ دار کی نگرانی کرنی ہے سائے کی طرح اوور امران نے کہا روبرٹ کی جناب مگر کیا وہ غلط آدمی ہے اوور سفدر کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی اور ظاہر ہے مونی بھی چاہیے تھی کیونکہ جولیا کے رشتہ دار کے بارے میں جو صرف یہاں تفریق کے لیے آیا ہو اس بات کا کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا غلط صحیح کا فیصلہ بعد میں ہوگا وہ جولیا کے ساتھ آیا ہے اور جولیا سیکرٹ ایجنٹ ہے سمجھ گئے یا مزید لیکچر دینا پڑے گا اوور امران نے گوراتے ہوئے کہا اوہ میں سمجھ گیا جناب معافی چاہتا ہوں مجھے یہ خیال ہی نہ رہا تھا ٹھیک ہے جناب ہمیں واق گئی ہر پہلو سے محتاط رہنا چاہیے اوور سفدر نے گھبرائے ہوئے مگر ندامت برے لہجے میں کہا اور امران بے اختیار مسکرا دیا سیکرٹ ایجنٹی دو جمادو چار کا کھیل نہیں ہے سفدر یہاں کبھی کبھی دو جمادو پانچ بھی ہو جاتے ہیں اس لیے احتیاط اچھی ہوتی ہے مجھے تمہاری صلاحیتوں پر اعتماد ہے اس لیے میں نے تمہیں کال کیا ہے میرا مقصد تم سمجھ گئے ہوگے امران نے کہا بلکل جناب آپ بھی فکر رہے ہیں میں ہر لحاظ سے خیال رکھوں گا آپ کو کوئی شکایت نہ ہوگی اوور سفدر نے جواب دیا اوکے کوئی خاص بات محسوس کرو تو کال کر لینا اوور امران نے کہا اور پھر اس نے ون بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا گو بظاہر رابرٹ میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ اس کی نگرانی کراتا لیکن وہ اپنی چھٹی اس کا کیا کرتا اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ کہیں ضرور کوئی نہ کوئی گھڑ بڑ ہے اسے دراصل چونکایا جولیا کی بات نے تھا جب اس نے دانستہ امران کا نام لے دیا تھا بارحال اس نے صرف اتمنان کیلئے سفدر کو نگرانی پر لگا دیا تھا تاکہ اس طرح اتمنان تو ہو جائے گا اس نے کال سے فارغ ہو کر کار کا رخ اپنے فلیٹ کی طرف کر دیا یہی سوچ رہا تھا کہ وہ فلیٹ پہنچ کر بلیک زیرو کو سفدر کی اس نگرانی کے متعلق بتا دے گا تاکہ اگر سفدر کال کرے تو بلیک زیرو اسے سنبھال لے امران کے جاتے ہی جولیہ نے ایک کہکاہ لگایا اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے جانبوچ کر خفا ہونے کا ڈراما کیا ہو یہ بہت شیطان آدمی ہے روبرٹ جولیہ نے ہستے ہوئے روبرٹ سے مخاطب ہو کر کہا چھوڑو میں تو فلیٹ میں بیٹھے بیٹھے اکتا گیا ہوں کہیں سیر کو چلیں روبرٹ نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا او چلو کسی کلب میں چلیں جولیہ نے چونکتے ہوئے کہا کلب ارے نہیں یہاں کے کلب کوئی منفرد نہیں ہوں گے اس ملک کی کوئی خاص جگہ دکھاؤ کوئی خاص عمارت کوئی خاص مقام روبرٹ نے کہا خاص عمارت خاص مقام اوہ ٹھیک ہے یہاں ایک بہت بڑی اور خوبصورت سی مسجد ہے مسلمانوں کی عبادت گاہ دیکھنے کی چیز ہے جولیہ نے سوچتے ہوئے کہا ٹھیک ہے وہ دیکھ لیتی ہیں روبرٹ نے راضی ہوتے ہوئے کہا اور جولیہ اٹھ کھڑی ہوئی میں لباس بدلوں جولیہ نے اٹھتے ہوئے کہا اور روبرٹ کے سرے لانے پر وہ باتروم میں گھستی چلی گئی اور روبرٹ سوچنے لگا کہ اب مسئلہ سرکنڈا ائر بیس کے خفیہ ہینگروں میں گھستنے کا ہے بیسے وہ عمران سے کھٹک گیا اس کی چھٹیز کہہ رہی تھی کہ عمران جیسے آدمی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اس لیے وہ محتاط ہو گیا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ وقت ضائع کرنے کا عادی نہ تھا اس کا اندازہ ہمیشہ سے تیز رفتاری سے کام کرنے کا رہا تھا اور اب وہ بھی یہی چاہتا تھا جس قدر جلد ممکن ہو سکے کام کو نمٹا کر یہاں سے واپس نکل جائے آتے ہوئے اس کا خیال یہ تھا کہ یہاں کے لوگ پسماندہ سادہ لو اور احمق قسم کے ہوں گے اس لیے اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی لیکن یہاں آنے کے بعد سیکرٹ سرویس کے میں امران سے ملنے اور خاص طور پر امران سے ملاقات کے بعد اسے اپنے خیال میں ترمیم کرنی پڑی تھی اسے یہ سب لوگ انتہائی ذہین اور گہرے محسوس ہوئے تھے امران نے جب اپنا نام پرنس آف ڈھم بتایا تھا تو وہ چونکہ تھا کیونکہ یہ نام اس کے لیے نیا تھا اس لیے اس نے خیال کے ذریعے جولیا کو اصل نام بتانے کا حکم دیا تھا اور جولیا نے اس کا اصل نام بتا دیا تھا اور پھر امران کے اندازے گفتگو سے زیادہ وہ اس کی آنکھوں سے خوف زدہ ہو گیا تھا اسے امران کی موجودگی میں بار بار یہی احساس ہوتا رہا تھا کہ امران کی نظریں اس کے دماغ کو ٹٹول رہی ہیں اس لیے وہ محتاد ہو گیا تھا منہ اس کا ارادہ یہی تھا کہ وہ جولیا کو ساتھ لے کر سرکنڈا ائر بیس کے اردگرد کا علاقہ گھومائے تاکہ محلے وقوع کا جائزہ لے کر وہ کام شروع کرنے کے لیے لاحمل تیہ کرے اسے یہاں آنے سے پہلے پاکیشیا کے دارہ حکومت سرکنڈا ائر بیس کے بیرونی نقشے کا بڑے گوھر سے متعلیہ کیا تھا یہ نقشے سی آئی اے کی طرف سے انہیں سپلائی کیے گئے تھے اور جیسے ہی جولیا نے پرانی مسجد کا حوالہ دیا تھا رابرٹ فوراں ہی دیار ہو گیا تھا کیونکہ اس نے سرکنڈا ائر بیس سے تھوڑے فاصلے پر ہی مسجد کو دیکھا تھا دوسرے لفظوں میں اس طرح وہ سرکنڈا ائر بیس کے قریب پہن جائے گا تم اگر چاہو تو بات لے کر لباس بدل لو جولیا نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے سوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا ارے نہیں میں چھیک ہوں رابرٹ نے مسکرا کر اٹھتے ہوئے کہا اور پھر جولیا کے ساتھ فلیٹ سے باہر نکل آیا جولیا نے فلیٹ کو تالہ لگایا اور پھر وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے فلیٹ کے نیچے بنے ہوئے گیراج سے اپنی کار نکال لی اور چل لمحوں بعد اس کی کار شاہی مسجد کی طرف بڑھتی چلی گئی ڈرائیونگ سیٹ پر ظاہر ہے جولیا ہی تھی جولیا نے کار کی رفتار آئیسہ رکھی ہوئی تھی اور وہ راستے میں پڑھنے والے بازاروں اور خاص خاص عمارتوں کا تعارف رابرٹ سے کراتی جا رہی تھی پھر شہر سے باہر نکل کر وہ ایک نو آباد کالونی سے گزرتے ہوئے ایک کھلے علاقے میں آگئے اور تھوڑی دیر بعد جولیا نے کار ایک انتہائی وسیعوریز اور شاندار مسجد کے دروازے کے سامنے روک دی اور پھر وہ دونوں نیچے اتر گئے جوتیاں دروازے پر ارتار کر وہ دونوں مسجد میں داخل ہوئے اور جولیا اس مسجد کا تعارف کرانے لگی اس نے یہ مسجد ایک بار اپنے ساتھیوں کے ساتھ دیکھی تھی امران بھی ساتھ تھا اس نے تو یوں مسجد کی ایک ایک تاریخ اور اس کی ایک ایک انٹ کی تفصیل بتائی تھی جیسے یہ مسجد تعمیر ہی اس نے خود کی ہو اس روز جولیا کو احساس ہوا تھا کہ امران ہر فن مولا ہے کونسا ایسا سبجیکٹ ہے جس کے بارے میں امران کو جامعہ معلومات حاصل نہ ہوں اور آج وہی معلومات وہ روبرٹ کو منتقل کر رہی تھی روبرٹ بھی بڑی حیرت اور انتہائی شوق سے یہ عظیمشان مسجد دیکھ رہا تھا اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ ایسی عظیمشان اور خوبصورت عمارت بھی بنائی جا سکتی ہے خاص طور پر مسجد کی اندرونی آرائش ایسی تھی کہ روبرٹ کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ علف لیلوی دنیا میں پہنچ گیا ہو بہت خوب بہت شاندار میں تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ اس قدر شاندار اور خوبصورت عمارت بھی تیار کی جا سکتی ہے روبرٹ نے تاثر میں ڈوبے ہوئے لہجے میں مسجد کی تعریف کرتے ہوئے کہا اور پھر وہ دونوں کافی دیر تک مسجد میں گھومنے کے بعد باہر نکل آئے اب کہاں جانے کا پروگرام بنائے جولیا نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا یہ علاقہ بھی بہت خوبصورت ہے بس یہیں گھومتے ہیں کار آگے بڑھا دی روبرٹ ہر جگہ کی بڑی تعریف کر رہا تھا اور پھر اس نے اپنے ذہن میں موجود نقشے کے مطابق جولیا کو بے خیالی میں اس علاقے میں پہنچا دیا جہاں سرکنڈا ائر بیس کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا جیسے ہی جولیا نے کار اس سڑک پر موڑی اس کی نظر سڑک کے ساتھ لگے ہوئے بورٹ پر پڑی جس پر سرکنڈا ائر بیس کے علاقے کا اعلان کیا گیا تھا اور ساتھ ہی اس نے ممنوع علاقے کے الفاظ بھی پڑھ لیے اس لیے اس نے فوراں ہی کار روک دی آگے ائر بیس ہے اور ممنوع علاقہ ہے جولیا نے کار کو ٹان دیتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا اوہ تو کیا ہم کسی طرح ائر بیس نہیں دیکھ سکتے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں روبرٹ نے کہا بغیر پاس حاصل کیے ہم اندر نہیں جا سکتے روبرٹ جولیا نے کار روک کر دوسری سڑک پر موڑتے ہوئے کہا تو کیا تم پاس حاصل نہیں کر سکتی روبرٹ نے کہا کر تو سکتی ہوں مگر فائدہ وہاں سیوائے فوجیوں اور ہوائی جہازوں کے اور کیا ہوگا ہم بچے تو نہیں ہیں کہ ہوائی جہازوں کو شوق سے دیکھتے رہیں جولیا نے جواب دیا اور روبرٹ خاموش ہو گیا بیسے تو وہ اسے حکم دے کر بھی مجبور کر سکتا تھا کہ وہ پاس حاصل کرے لیکن وہ اس لیے خاموش ہو گیا تھا کہ اسے معلوم تھا کہ جولیا کا تعلق سیکرٹ سرویس سے ہے اور ایسا نہ ہو کہ اس کے اسرار پر سیکرٹ سرویس اس کی طرف سے مشکوک ہو جائے لیکن اس کا ذہن یہاں آ کر جیسے معاف سا ہو گیا تھا اسے یہ بات سمجھنا آ رہی تھی کہ وہ کیا طریقہ اختیار کرے جس سے مشن سر انجام دے سکے اسے کوئی لائن آف ایکشن سمجھنا آ رہی تھی کیا بات ہے خاموش کیوں گئے جولیا نے اسے سوچ میں گم دیکھ کر پوچھا اوہ کوئی ایسی بات نہیں بس ذہن کچھ تھکا تھکا سا لگ رہا ہے میرے خیال میں مجھے ہوتل میں چھوڑ دو میں اب آرام کرنا چاہتا ہوں رابرٹ نے کہا اور جولیا نے سر ہی لاتے ہوئے کار واپس ہوتل کی طرف موڑ دی اور پھر ہوتل پہنچ کر اس نے رابرٹ کو مخصوص کمرے میں چھوڑا اور دوسرے روز واپس آنے کا کہہ کر وہ واپس چلی گئی رابرٹ نے اس کے جانے کے بعد اپنے بیگ میں سے جسے وہ فلیٹ سے چلتے ہوئے ساتھ ہی لیایا تھا کپڑے نکالے اور باتھروم میں گھس گیا اس نے کپڑے باتھروم میں لٹکائے اور نل کھول کر وہ بڑی احتیاط سے چلتا ہوا واپس آیا اس نے بیگ اٹھایا اور واپس باتھروم میں گھس گیا اس نے باتھروم کا دروازہ بند کیا اور بیگ کو اور زیادہ کھول کر اس نے بیگ کے خفیہ کھانے سے ایک چھوٹا سا ٹرانزیسٹر نکالا اس کے مختلف بٹن دوبانے کے بعد اس نے اس کی نوب کو گھمانا شروع کر دیا ٹرانزیسٹر آن ہوتے ہی ٹرانزیسٹر سے تو اس نے ایک اور بٹن کو مقصود انداز میں دوبایا اور پھر سوئی کو واپس لے آنے لگا اس بار نشیات کا شور سنائی نہ دے رہا تھا اور پھر ایک مقصود ہنسے پر سوئی پہنچتے ہی روبرٹ نے ہاتھ ہٹا لیا اب سمندر کی لہروں جیسا شور ٹرانزیسٹر سے نکال رہا تھا چلنہ ہوتے بعد ایک بھاری آواز سنائی دی یہ کنل ریڈ کی آواز تھی ییس کنل ریڈ اور کنل ریڈ کا لے جا سپارٹ تھا ایم ایم ون سپیکنگ اور روبرٹ نے جواب دیا اوہ ایم ایم ون کیا ریپورٹ ہے کنل ریڈ نے چونکتے ہوئے کہا اوکے بوس مگر کوئی لائن آف ایکشن سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے نادیدہ آنکھیں مجھے ہر وقت چیک کر رہی ہوں ٹارگٹ کے ساتھی بھی بہت ہوشیار اور ذہین ہے اور روبرٹ نے کوڈ ورڈز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تم نے مین ٹارگٹ کو چیک کیا ہے اوہر دوسری طرف سے پوچھا گیا صرف باہر سے جناب اوہر روبرٹ نے جواب دیا پھر تم نے کیا پروگرام بنایا ہے اوہر کنل ریڈ نے پوچھا پہلے میں نے سوچا کہ ٹارگٹ کو حکم دوں کہ وہ اپنے بوس سے میرے لئے مین ٹارگٹ کا پاس لے اور میں سیر کے بہانے اندر داخل ہو کر روبرٹ نے جواب دیا تم نے بلکل ٹھیک سوچا ہے اس طرح وہ لوگ تم سے مشکوک ہو جائیں گے تم ایسی لائن آف ایکشن بناو کہ انہیں آخری لمحے تک علم نہ ہو اور مین مشن بھی مکمل ہو جائے اوہر کرنل ریڈ نے کہا یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی اس لئے تو میں نے آپ کو کال کیا ہے اوہر روبرٹ نے بڑی فراق دلی سے اپنی کوتاہی تسلیم کرتے ہوئے کہا اچھا تم ایسا کرو کہ ٹارگٹ کو حکم دو کہ وہ تمہیں مین ٹارگٹ کے اندرونی سیر کے لیے ایسا پاس مہیا کرے کہ جس سے تم اپنی شنافت کرائے بغیر انہی میں سے سمجھ جاؤ اور پھر ایسی صورت میں تمہارا کام آسان ہو جائے گا لیکن ٹارگٹ کو ساتھ ہی یہ بھی بریف کر دو کہ وہ اپنے آدمیوں کو آس پاس کی ہوا بھی نہ لگنے دے اور تم خود بھی انہی میں سے کسی کا میک اپ کر لینا اوہر کرنل ریڈ نے بڑے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اوکے تمام کام انتہائی احتیاط سے ہونے چاہیے گیر ضروری جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اوہر رابرٹ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا اوکے سر میں سمجھ گیا آپ بھی فکر رہیں اوہر رابرٹ نے باعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اوہر اینڈ آل دوسری طرف سے کرنل ریڈ نے کہا اور ٹرانزسٹر سے ایک بار پھر لہنوں کا شور بلند ہونے لگا رابرٹ نے مقصوص بٹن آف کیا تو ریڈیو کی نشریات بلند ہونے لگی اور اس نے ٹرانزسٹر آف کر کے اسے واپس بیگ میں رکھا اس کے بعد وہ جلدی جلدی نہ آیا اور کپڑے بدل کر وہ بیگ سمیت باہر نکل آیا پھر بیگ کو علماری میں رکھ کر وہ بستر پر لیٹ گیا اس نے آنکھیں بند کر لیں تاکہ بھرپور نیند لے کر تازہ دم ہو سکے سفدر اپنی کار لے کر جب جولیا کے فلیٹ پر پہنچا تو اس نے رابرٹ کو نیچے سڑک پر کھڑے ہوئے دیکھا جبکہ جولیا گراج میں سے اپنی کار نکال رہی تھی سفدر کار آگے بڑھائے لے گیا اس نے ایسا میک اپ کیا تھا کہ جولیا بھی نہ پہچان سکتی تھی اس طرح اس نے کار بھی ساتھ والے گراج سے کرائے پر حاصل کی تھی کیونکہ اس کی کار کو جولیا اچھی طرح پہچانتی تھی سفدر سمجھ گیا کہ جولیا اور رابرٹ دونوں کار میں بیٹھ کر کہیں جانے والے ہیں اس لیے اس نے آگے جا کر ایک گلی میں کار کو بیک کر کے اس طرح کھڑا کر دیا کہ جولیا کی کار جس طرح بھی جائے وہ اس کا تاقب کر سکے اور پھر چل لمحوں کے بعد جولیا کی کار اس گلی کے سامنے سے گزری جس میں سفدر کی کار موجود تھی کافی فاصلہ دے کر سفدر نے کار کا تاقب شروع کر دیا چونکہ سڑک پر کاروں کا کافی رج تھا اس لیے سفدر بڑے اتمنان سے تاقب کر رہا تھا اور پھر مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد جولیا کی کار شاہی مسجد کے سامنے جا کر رکھ گئی سفدر نے بھی کار کافی فاصلے پر ایک کیفے کے سامنے روک دی اور خود اتر کر کیفے کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا جہاں سے شاہی مسجد کا دروازہ صاف دکھائی دے رہا تھا جولیا اور رابرٹ کار سے اتر کر مسجد میں داخل ہو گئے تھے سفدر نے چائے کا کپ منگوا لیا اور اتمنان سے بیٹھ کر چائے پینے میں مصروف ہو گیا وہ سوچ رہا تھا کہ ایکس ٹو کی احتیاط اب ضرورت سے کچھ زیادہ ہی بڑھتی جا رہی ہے بھلا جولیا کا رشتہ دار جو سویزر لینڈ سے تفریق کے لیے پاک ایشی آیا ہے اب بھلا اس کی نگرانی کی کیا ضرورت ہے ظاہر ہے جولیا ویتنی بچی نہیں کہ وہ اپنے ساتھ کسی دشمن کو لگا لائی ہو لیکن چونکہ ایکس ٹو کا حکم تھا اس لیے وہ حکم کی تعمیل کے لیے مجبور تھا اس نے چائے کے دو کپ پی لیے تو جولیا اور رابرٹ مسجد سے باہر نکلے اور ایک بار پھر ان کی کار آگے بڑھی سفدر نے جلدی سے بل ادا کیا اور دوبارہ کار میں آ کر بیٹھ کیا مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد کار دوبارہ شہر کی طرف بڑھ گئی اور پھر کار انٹرنیشنل ہوتل کی پارکنگ میں جا رکھی سفدر کو معلوم تھا کہ جولیا نے رابرٹ کے لیے انٹرنیشنل ہوتل میں کمرہ بکرا دیا ہے اس لیے وہ سمجھ گیا کہ جولیا رابرٹ کو اس کے کمرے تک چھوڑنے آئی ہے اور پھر جب اس نے جولیا اور رابرٹ کو کار سے اتر کر ہوتل کی مین گیٹ کی طرف بڑھتے دیکھا اور اس نے رابرٹ کے ہاتھ میں سفری بیک بھی لٹکا ہوا پایا تو اسے اپنے خیال پر یقین آ گیا اس نے بھی کار پارکنگ میں رکھی اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہ ان دونوں سے پہلے ہی ہوتل میں داخل ہوا اور کاؤنٹر پر جا کر رک گیا کاؤنٹر کلرک فون میں مصروف تھا اسی لمحے جولیا اور رابرٹ بھی وہاں پہنچ گئے رابرٹ بڑے گوھر سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اس نے سرسری نظروں سے سفدر کو بھی دیکھا لیکن اس کی آنکھوں میں شناس آئی کی کوئی لہر نمودار نہ ہوئی کیونکہ سفدر میک اپ میں تھا پھر کاؤنٹر کلرک فارغ ہوتے ہی جولیا کی طرف متوجہ ہو گیا جولیا اسے کمرے کی بکنگ کے متعلق باتچیت کرنے لگی رابرٹ کا پاسپورٹ اور دیگر کاغذات اسے کاؤنٹر کلرک کو دکھائے اور پھر کاؤنٹر کلرک نے ریجسٹر میں ضروری اندراجات کرنے کے بعد اسے باروی منزل کے کمرہ نمبر دو سو دس کی چابیاں پکڑا دیں اور جولیا اور رابرٹ لفٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے سفدر کو جب کمرہ نمبر کا پتہ چل گیا تو وہاں رکا نہیں بلکہ جولیا اور رابرٹ کے فارغ ہونے سے پہلے ہی لفٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا اور پھر وہ ان دونوں سے پہلے ہی باروی منزل پر پہنچ گیا اس نے راداری میں ادھر ادھر دیکھا خاصی چہل پہل تھی لوگ آج آ رہے تھے اور پھر اسے کمرہ نمبر دو سو نو کے لوک میں چابی لگی ہوئی نظر آ گئی سفدر تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھا وہ ایران تھا کہ چابی لوک میں کیوں موجود ہے اس نے حیثہ سے چابی گھومائی اور پھر دروازے کو دھکیلا تو دروازہ کھلتا چلا گیا اور سفدر اندر داخل ہو گیا کمرے کی بتی چل رہی تھی اور اندر کسی کا سامان بھی موجود تھا سفدر سمجھ گیا کہ کمرہ پہلے ہی بک ہے اور شاید کمرے کا مکین کہیں جاتے ہوئے چابی نکالنا بھول گیا ہے یا پھر وہ کہیں قریب ہی گیا ہے اسی لمحے سے ساتھ والے کمرے سے جولیا کی مدہم سی آواز سنائی دی وہ سمجھ گیا کہ رابرٹ اور جولیا دونوں کمرے میں پہنچ چکے ہیں دونوں کمرے کے درمیان ایک بڑا سا روشندان موجود تھا جو تھوڑا سا کھلا ہوا تھا جسے ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھی ابھی سفدر سوچ ہی رہا تھا کہ اس کا آئندہ لائے عمل کیا ہو کہ وہ چونگ پڑا کیونکہ اس کے کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تھا اور سفدر جو دانستہ دروازے کی آٹ میں کھڑا تھا اس کے پٹھ کے پیچھے آ گیا دوسرے لمحے ایک ایر ملکی نوجوان اندر داخل ہوا اور اس نے تیزی سے ہاتھ پیچھے کر کے دروازہ بند کر دیا اور پھر اس سے پہلے کہ سفدر کی موجودگی کا احساس ہوتا سفدر کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور نوجوان کی کنپٹی پر ایک پٹاخا سا چھوٹا اور نوجوان کراہتا ہوا موں کے بل فرش کے کالین پر ڈھیر ہوتا چلا گیا اس کے نیچے گرتے ہی سفدر کی لات انتہائی تیزی سے گھومی اور نوجوان کی کنپٹی پر اس کے بوٹ کٹو پوری قوت سے پڑی اور وہ نوجوان اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا پھر ڈھیر ہو گیا اس کا جسم بے سو حرکت ہو گیا تھا سفدر نے آگے بڑھ کر اسے سیدھا کیا اور پھر اس کی نبس پکڑ کر چیک کرنے لگا دوسرے لمحے اس کے چہرے پر اتمنان کے تاثرات ابرائے کیونکہ نوجوان کی نبس بتا رہی تھی کہ وہ کم از کم تین چار گھنٹوں سے پہلے ہوش میں نہیں آ سکے گا سفدر نے نوجوان کو اٹھایا اور اسے ملحکہ غسل خانے کا دروازہ کھول کر اندر دکیل دیا تاکہ کوئی اور یا ویٹر اندر آئے تو اسے شک نہ پڑے اس کے بعد اس نے غسل خانے کا دروازہ بند کرنے کے ساتھ کمرے کا دروازہ بھی اندر سے بند کیا اور پھر اس نے بیٹ کے اوپر چھوٹی میز رکھی اور اس کے اوپر کرسی رکھ کر وہ اس کرسی پر چڑھ گیا اب اس کا سر روشندان کے اوپر والے حصے پر پہنچ گیا جب اس نے غسل خانے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا جب اس نے غسل خانے کا دروازہ کھولا تو سفدر نے نل چلنے اور پانی گرنے کا شور واضح طور پر سنا حالانکہ پہلے نل کھولنے کا کوئی تک نہ تھا سفدر کے ذہن میں شکوک کے سائے رینگنے لگے اسے ایکسٹرو کی بے پناہ اکلمندی پر رشک آنے لگا وہ چلنا میں روبرٹ کے اس انداز میں غسل خانے سے نکل کر علماری تک پہنچنے اور پھر بیگ اٹھا کر واپس جانے کی کوئی توجیہ سمجھ میں نے آئی کیونکہ کمرہ خالی تھا جولیا شاید واپس جا چکی تھی مگر دوسرے لمحے اس کے ذہن میں ایک جماکہ سا ہوا جیسے بجلی کوند گئی ہو اور وہ روبرٹ کی اس احتیاط کا مقصد سمجھ گیا روبرٹ جس طرح دیوار کے ساتھ ہوتا ہوا غسل خانے تک پہنچا تھا اس سے صاف ظاہر تھا غسل خانے کا دروازہ بند ہو چکا تھا البتہ پانی کی گننے کا شور اسی طرح تسلسل کے سے انداز میں سنائی دے رہا تھا کوئی یہ شور بیہا دھلکا تھا لیکن اب چونکہ سفتر کی تمام حصیات جاگ اٹھی تھی اس لیے اب وہ آسانی سے یہ شور سن رہا تھا روبرٹ تقریبا آدھے گھنٹے تک غسل خانے میں گھسا رہا اور پھر اچانک پانی کا شور ختم ہو گیا اور دس منٹ بعد غسل خانے کا دروازہ کھلا اور روبرٹ باہر نکل آیا بیگ کو اس نے اتارے ہوئے کپڑوں میں لپیٹا ہوا تھا اس نے نائٹ سوٹ پہنا ہوا تھا اور واقعی وہ نہا کر نکلا تھا اس بار روبرٹ نے کسی احتیاط کی ضرورت نہیں سمجھی اور وہ بڑے اتمنان سے چلتا ہوا الماری تک پہنچا اس نے کپڑے بیگ میں ڈالے اور پھر بیگ کو الماری میں رکھ کر وہ بیٹ پر لیٹنے لگا سفدر تیزی سے نیچے کو جھک گیا کیونکہ بیٹ پر لیٹتے وقت روبرٹ کی نظریں لازمان روشندان پر پڑتی اور سفدر اس کی نظروں میں آ جاتا سفدر اسی طرح جھکے جھکے انداز میں نیچے اتر آیا اس نے کرسی اور میز واپس اپنی جگہ پر رکھی روبرٹ کے کمرے کی بتی اسی لمحے مجھ گئی اور نیلے رنگ کی ہلکی روشنی نظر آنے لگی سفدر اتیاد سے غسل خانے کی طرف بڑھا اور اس نے غسل خانے کا دروازہ کھول کر بے ہوش پڑے ہوئے غیر ملکی نوجوان کو اٹھایا اور اسے لا کر بیٹ پر لٹا دیا اور اس پر کمبل ڈال دیا وہ نہ چاہتا تھا کہ تھڑنے فرش پر اس بیچارے کو جو کسی طور پر بھی براہ راست اس مسئلے میں ملوث نہ تھا تھڑن لگ جائے یا سردی سے ہی اکڑ کر مر جائے اس کے بعد وہ کرسی پر بیٹ گیا اس نے اس کمرے کا بھی نائٹ بلپ جلا دیا اور بڑی بطی کو بجھا دیا ویسے وہ سوچ سوچ کر دل میں ہنس رہا تھا کہ جب اس نوجوان کو ہوش آئے گا اور وہ اپنے آپ کو بستر پر بڑا دیکھے گا اور کمرے میں سے کوئی چیز بھی چوری نہ ہوئی ہوگی تو وہ کتنا ایران ہوگا اور کیا کیا نہ سوچے گا سفدر اب اس انتظار میں تھا کہ رابرٹ سو جائے تو اس کے کمرے میں داخل ہو کیونکہ اب وہ اس بیگ کی تلاشی لینا چاہتا تھا جسے اس پوری سرار اور محتاط انداز میں رابرٹ گسل خانے میں لے گیا تھا اور پھر تقریباً ایک گھنٹے کے سبر آزمہ انتظار کے بعد سفدر اٹھا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا رہداری اب سنسان تھی سفدر نے بڑی احتیاط سے اس کمرے کا دروازہ بند کیا اور رابرٹ کے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا اس نے کوٹ کے اندرونی جیب سے ایک مڑی ہوئی تار نکالی اور پھر ادھر ادھر دیکھ کر اس نے تار کی ہول میں ڈالا اور بڑے ماہرانہ انداز میں دائیں بائیں گھومانے لگا چل نم ہو بعد ہلکی سی کھٹک کی آواز ابری اور تالہ کھلتا چلا گیا سفدر نے تار باہر نکال کر واپس جیب میں ڈالی اور پھر بڑی احتیاط سے دروازہ کھول کر کمرے کے اندر داخل ہو گیا اس نے دروازہ بند کیا اور دبے قدم بیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا روبرٹ گہری نیند سویا ہوا تھا سفدر چل نمہیں روبرٹ کے سرحانے کڑا رہا اس کے سانس کی عام دروف دیکھتا رہا تاکہ اس بات کا پوری طرح اتمنان کر سکے کہ روبرٹ کتنی گہری نیند سویا ہوا ہے جب اسے اتمنان ہو گیا کہ واقعی روبرٹ گہری نیند سویا ہوا ہے تو سفدر علماری کی طرف بڑھ گیا اس نے علماری کھول کر اس میں سے بیگ نکالا اور پھر بیگ کو لیے ہوئے محتاط قدموں سے چلتا ہوا وہ کسل خانے میں گھس گیا کسل خانے کا دروازہ بند کر کے اس نے بتی جلائی اور پھر اس نے بیگ کھول کر اس کی تلاشی لینی شروع کر دی بیگ میں موجود کپڑوں کی تلاشی کے بعد اس نے اس میں موجود کاغذات کو اچھی طرح چیک کیا کاغذات پاسپورٹ اور ویزے پر مشمل تھے جنہیں گوھر سے دیکھنے کے بعد اس نے ذہنی طور پر ان کے اصلی ہونے کا یقین کر لیا پھر بیگ کی مزید تلاشی کے بعد اسے ایک چھوٹا سا ٹرانزیسٹر نظر آیا ٹرانزیسٹر دیکھ کر وہ قدرہ احیران ہوا کہ رابرٹ آخر یہ ٹرانزیسٹر ہمراہ کیوں لیے پھر رہا ہے اس نے ٹرانزیسٹر کو پہلے گوھر سے دیکھا اور پھر اس نے اس کا بٹن دبا دیا تو ٹرانزیسٹر سے نشریات کی آوازیں نکلنے لگیں سفدہ نوب گماتا رہا دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں لیکن سوائے ریڈیو کی نشریات کی اور کچھ سنائی نہ دیا پھر اس نے ٹرانزیسٹر کا پچھلا حصہ کھول ڈالا اور روشنی میں اس کی مشینری چیک کرنے لگا اس نے ریڈیو مکینک کا باقاعدہ کورس پاس کیا ہوا تھا اس لیے وہ اس کی مشینری کو اچھی طرح سمجھتا تھا مشینری میں کوئی مخصوص بات نظر نہ آئی وہ عام سا ٹرانزیسٹر تھا اس نے اس کا کوئی خفیہ خانہ ڈونڈنے کی کوشش کی لیکن سب کچھ پیسود رہا یہ واقعی ایک عام سا ٹرانزیسٹر تھا باوجود تیز نگاہی اور مہارت کی وہ چھوٹا سا بٹن نظر نہ آیا جسے اس طرح چھپایا گیا تھا کہ وہ ایک عام سا پرزہ نظر آتا تھا اچھی طرح چیک کرنے کے بعد سفدر نے ٹرانزیسٹر بند کر کے اسے بیگ میں رکھا بیگ کو بھی اس نے ہر طرح کنگار ڈالا لیکن وہ ایک عام سا بیگ ہی ثابت ہوا سفدر نے کپڑے واپس بیگ میں ڈال کر مصل خانے کی بتی بند کی اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا رابرٹ اسی طرح گہری نیند میں تھا سفدر نے بیگ واپس علماری میں رکھا اور علماری میں لٹکے ہوئے اس کے کپڑوں کی تلاشی لی لیکن کچھ بھی نہ ملا حتیٰ کہ ایک ریوالور تک کہیں نظر نہ آیا تو سفدر مایوس ہو گیا اس کے ذہن میں ابرنے والے شک کے سائے اب دور ہوتے جا رہے تھے رابرٹ تو ہر لحاظ سے عام سا نوجوان نظر آ رہا تھا بس اس کے ذہن میں رابرٹ کا مشکوک انداز میں مصل خانے میں جانا کھٹکا تھا لیکن اب کوئی چیز نظر نہ آ رہی تھی جس بنا پر وہ کوئی فیصلہ کر سکتا آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ شاید رابرٹ اس لیے اس انداز میں مصل خانے میں گیا ہے کہ اس کی شاید جولیا سے کوئی شرط وغیرہ لگی ہوگی یا پھر جولیا نے اسے تھکاوت کی وجہ سے نہ آنے سے منع کیا ہوگا اور اس نے سوچا ہوگا کہ کہیں جولیا باہر نکل کر واپس جانے کی بجائے کہ یہ ہول سے اسے چیک نہ کر رہی ہو بارحال کوئی بھی وجہ ہو اسے اپنا شک مجبوراً ختم کرنا پڑا تھا سفدر دبے باؤں کمرے سے باہر نکلا اور آہستہ سے دروازہ بند کرنے کے بعد وہ لفٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا تاکہ ایکس ٹو کو اس سلسلہ میں ریپورٹ دے کر اس سے مزید معلومات حاصل کر سکے کیونکہ اسے ذاتی طور پر رابرٹ کی نگرانی فضول نظر آ رہی تھی ٹائگر سپیشل سیکیورٹی آفیسر کے روپ میں ائر بیس میں موجود تھا اس نے پورے ائر بیس کا جائزہ اچھی طرح لیا تھا اور اس کے خیال کے مطابق ائر بیس پر انتہائی بہترین حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے اس لیے وہ پوری طرح مطمئن تھا آج بھی وہ سیکیورٹی ہیڈکوارٹر میں اپنے نئے دفتر میں بیٹھا ٹائگر نے سپیشل سیکیورٹی آفیسر کا مخفاف استعمال کرتے ہوئے کہا جناب گیٹ پر دو غیر ملکی موجود ہیں جن میں سے ایک لڑکی اور ایک مرد ہے وہ ائر بیس کے خفیہ ہینگروں کا تفریحی دورہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس سیکرٹ سرویس کے چیف کے جاری کردہ پاس ہیں دوسری طرف سے مہدبانہ لہجے میں جواب دیا گیا کیا کہہ رہے ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے ٹائگر نے حیرت برے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا میں درست کہہ رہا ہوں چیف سیکیورٹی آفیسر نے آپ سے بات کرنے کا حکم دیا ہے اب آپ جیسے کہیں دوسری طرف سے کہا گیا تم انہیں وہی رکھو میں خود آ رہا ہوں اور خاص طور پر سرکنڈا ائر بیس اور خفیہ ہینگروں کے تفریحی دورے کے ایسے ہی نظر آ رہا تھا جیسے دن کو رات کہا جائے وہ چل ہمیں بیٹھا سوچتا رہا کہ آخر یہ گیر ملکی اس دھڑلے سے یہاں کیسے پہنچے اور انہوں نے اس طرح ایکس ٹو کا نام کیسے استعمال کیا یہی سوچتے ہوئے اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور امران کے فلیٹ کے نمبر گھمائے مگر دوسری طرف سے سلیمان نے اسے بتایا کہ امران فلیٹ میں موجود نہیں ہے پھر ٹائگر نے براہ راست ایکس ٹو سے بات کرنے کی ٹھانی لیکن اب اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہ تھا چنانچہ اس نے ایکس ٹو کے مقصود نمبر گھمائے تل لمحبادی رابطہ قائم ہو گیا اور ایکس ٹو کی مقصود ہوا سنائی دی سر میں امران صاحب کا ساتھی ٹائگر بول رہا ہوں میں سرکنڈا ائر بیس پر موجود ہوں بطورے سیکیورٹی آفیسر یہاں گیٹ پر ایک گیر ملکی مرد اور ایک گیر ملکی عورت پہنچے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ائر بیس کی سیر کریں ان کے پاس آپ کے جاری کردہ سپیشل پاس ہیں ٹائگر نے انتہائی مہدبانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا ہاں وہ جولیا اور اس کا رشتہ دار روبرٹ ہے میں نے جولیا کے اسرار پر انہیں سپیشل پاس جاری کیے ہیں مگر تم وہاں ائر بیس پر کیا کر رہے ہو ایکس ٹو نے جواب دیا مجھے ہاں امران صاحب نے بطورے سپیشل سیکیورٹی آفیسر بھرتی کر آیا ہے ٹائگر نے جواب دیا اوہ ٹھیک ہے بارحال تم جولیا اور اس کے رشتہ دار کو ائر بیس کی سیر کراؤ کوئی حرج نہیں ہے ایکس ٹو نے جواب دیا اوکے سر ٹائگر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا جولیا کی حد تک تو مسئلہ ٹھیک تھا کہ وہ سیکرٹ سرویس کی اہم رکندی لیکن اس کے رشتہ دار والا مسئلہ ٹیڑا تھا لیکن جو کہ ایکس ٹو نے خود اسے پاس جاری کیا تھا اس لئے اب ٹائگر کا اعتراض فضول تھا پھر اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ جولیا کے اس رشتہ دار کے میک اپ میں کوئی اور آدمی بھیجا گیا ہو اور اس تفریحی دورے کے پسے پوچھ ایکس ٹو کی کوئی پلاننگ موجود ہو چنانچہ اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر گیٹ انچارج کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی ییس گیٹ سیکیورٹی انچارج دوسری طرف سے گیٹ انچارج کی آواز سنائی دی ایس ایس او سپیکنگ ان غیر ملکیوں کے نام کیا ہیں ٹائگر نے پوچھا جی ایک کا نام جولیا فنٹر واشر اور دوسرے کا روبرٹ ریکلیگن ہے دونوں کا تعلق سویزر لینڈ سے معلوم ہوتا ہے گیٹ انچارج نے وہ ادبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں نے سیکیورٹی سرویس کے چیف سے بات کر لی ہے یہ دونوں اوکے ہیں اور پاس بھی دلست ہے تم دونوں کو کار میں میرے دفتر میں بھیجوا دو میں خود ائر بیس دکھا دوں گا ٹائگر نے جواب دیا اوکے جناب میں آپ کے نام کی انٹری کر کے انہیں آپ کے پاس بھیجوا دیتا ہوں گیٹ انچارج نے جواب دیا ٹھیک ہے میں منتظر رہوں گا ٹائگر نے جواب دیا اور ریسیور رکھ دیا تھوڑی دیر بعد اسے اپنے دفتر کے باہر ایک جیپ رکنے کی آواز سنائی دی اور وہ سمجھ گیا کہ جولیا اور رابرٹ آئے ہیں اس کا خیال درست ثابت ہوا اور چلن لمحوں بعد ایک ملازم انہیں اپنے ہمراہ لیے اندر داخل ہوا ٹائگر ان کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا وہ چونکہ میک اپ میں تھا اس لیے ظاہر ہے جولیا اسے پہچان ہی نہیں سکتی تھی اور پھر اس نے باقاعدہ سیکیورٹی کی یونی فارم پہنی ہوئی تھی جولیا اپنی اصل شکل میں تھی اور رابرٹ کو تو پہلی بار دیکھ رہا تھا رابرٹ سڈول جسم کا مضبوط اور تنومن نوجوان لگ رہا تھا اس کی آنکھوں اور چہرے سے زہانت ٹپک رہی تھی مجھے وکار کہتے ہیں میں یہاں سپیشل سیکیورٹی آفیسر ہوں ٹائگر نے دانستہ رسمی سا تعرف کراتے ہوئے کہا کیونکہ وہ رابرٹ کے سامنے اپنی شناکت نہ کرانا چاہتا تھا میرا نام جولیانا فنٹر وارچر ہے اور یہ میرے رشتہ دار رابرٹ ہیں ہمارا اصل وطن تو سویزر لینڈ ہے لیکن مجھے یہاں کی شہریت حاصل ہے البتہ رابرٹ سیرو تفریق کے لیے سویزر لینڈ سے یہاں آئے ہیں جولیانا نے اپنا اور رابرٹ کا تعرف کراتے ہوئے کہا تشریف رکھئے ٹائگر نے باقاعدہ ان دونوں سے مسافہ کرتے ہوئے کہا اور پھر اس نے گھنٹی بجا کر چپڑاسی کو طلب کیا اور اسے دو ککاکولا لانے کا کہہ کر وہ دوبارہ جولیانا کی طرف متوجہ ہو گیا مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کو یہاں سیر کرنے کے پاس سیکرٹ سرویس کے سربراہ نے ذاتی طور پر جاری کیے ہیں حالانکہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کیا آپ کا تعلق سیکرٹ سرویس سے ہے ٹائگر نے سوال کرتے ہوئے کہا جی نہیں میرا ایک دوست ہے علی مران وہ کبھی کبار سیکرٹ سرویس کے لیے کام کرتا ہے وہ یہاں کے انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سر رحمان کا ایک لوتا لڑکا ہے رابرٹ کا تعلق چونکہ فضائی انجینرنگ سے ہے اس لیے انہوں نے خواہی ظاہر کی کہ وہ یہاں کی سیر کرنا چاہتے ہیں چونکہ سویزر لینڈ مکمل طور پر غیر جانبدار ملک ہے اس لیے کسی خطرے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے چونانچہ علی مران کی سفارش پر سیکرٹ سرویس کے سربراہ نے اپنے طور پر تمام چانبین کرنے اور مطمئن ہونے کے بعد ہی انہوں نے مہربانی کی ہے اور ہمارے پاس جاری کر دی ہیں اور پاسس کی چانبین گیٹ پر ہو چکی ہے جولیا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اب ٹائگر کا تجسس دور ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ امران کی سفارش پر تو ایکس ٹو سب کچھ کر سکتا ہے کچھ دیر میں چپراسی نے دو بوتلیں کوکاکولا لاکر جولیا اور روبرٹ کے سامنے رکھ دی اور ٹائگر کے کہنے پر ان دونوں نے کوکاکولا سپ کرنا شروع کر دیا دیکھئے یہ اڈا تو بہت وسیع و عریض ہے اور ظاہر ہے یہاں ہر قسم کے جنگی جہاز ہیں ان سب کی سیر کرنے کے لیے تو ہفتوں چاہیے آپ خاص طور پر کیا دیکھنا پسند کریں گے ٹائگر نے کہا میں نے سنا ہے کہ ایک ریمیا نے پاکیشیا کو ایف 11 تیارے دی ہیں میں نے سویزر لینڈ میں ان تیاروں کی بہت تعریف سنی ہے اور ہمارے استاد بتاتی ہیں کہ یہ تیارے جدی ترین فضائی انجینرنگ کے شاکار ہیں میں دراصل انہیں دیکھنا چاہتا ہوں ان کا انجینرنگ کے نکتہ نظر سے جائزہ لینا چاہتا ہوں اس بار جولیا کی بجائے روبرٹ نے جواب دیا اوہ میں سمجھ گیا ٹھیک ہے میں آپ کو ان میں سے ایک تیارہ دکھا دیتا ہوں ٹائگر نے کہا پھر اس نے فون اٹھا کر ایف 11 کی خفیہ ہینگروں کے سیکیورٹی انچارج سے بات کی اور انہیں گیٹ سے بھی تصدیق کرنے کے لیے کہا اس کے بعد اس نے رسیور رکھ دیا اور پھر چل لمحو بعد وہاں سے اوکی کا فون آ گیا اور ٹائگر ان دونوں کو لے کر ایف 11 تیاروں کی ہینگروں کی طرف چل پڑا آپ کے پاس کتنے تیارے ہیں جیپ میں بیٹھ کر رابرٹ نے ٹائگر سے پوچھا کس قسم کی تیارے ٹائگر نے چونگ کر پوچھا ایف 11 تیاروں کی متعلق ہی پوچھ رہا ہوں رابرٹ نے کہا فیلال تو چار تیارے ملے ہیں باقی ابھی تیار ہو رہے ہیں ٹائگر نے کہا کیا چاروں تیارے اسی ائر بیس پر ہیں رابرٹ نے پوچھا جی ہاں ٹائگر نے کہا اور اس کے بعد خاموشی تاری ہو گئی نہ ہی رابرٹ نے کوئی سوال کیا اور نہ ہی ٹائگر نے کچھ مزید بتانے کی کوشش کی جیپ جسے سیکیورٹی کا ایک ڈرائیور چلا رہا تھا مختیف راستوں سے گزرنے کے بعد ایک بڑی سی عمارت کے گیٹ پر رک گئی یہ خفیہ ہینگروں کی طرف جانے والی سڑک پر چیکنگ پوست تھی یہاں ٹائگر سمیت جولیا اور رابرٹ کا سائنسی طور پر چیک اپ کیا گیا اس کے بعد انہیں آگے جانے کی جازت دی گئی اس طرح تین چیک پوستوں سے گزرنے کے بعد وہ ان خفیہ ہینگروں میں پہنچ گئے جہاں F11 کے تیارے رکھے گئے تھے سب سے پہلے ٹائگر انہیں اس سیکشن کے انچارج ائر کوموڈور راشد کے پاس لے گیا ائر کوموڈور ایکس ٹو کے پاسس کی وجہ سے ان دونوں سے بڑی خوشی کلاکی سے ملا آپ نے ایرونارٹیکل انجنرنگ میں ایک ڈگری لی ہوئی ہے ائر کوموڈور نے رابرٹ سے پوچھا جی ہاں اسی لئے تو مجھے F11 کو دیکھنے کا شوق ہے رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن اس طرح اندر جا کر دیکھنے سے تو آپ جدید فضائی انجنرنگ کے اس شاکار کو کڑیپ سے نہیں جان سکتے اس کی کارکردگی تو فضائی میں محسوس ہوتی ہے ائر کوموڈور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا آپ کی بات بلکل درست ہے انجنرنگ ٹکنالوجی کا صحیح پتہ تو پرواز کے وقت ہی لگتا ہے لیکن ظاہر ہے روزانہ تو ان کی پرواز نہ ہوتی ہوگی رابرٹ نے جواب دیا ہاں روزانہ تو نہیں ہوتی لیکن اکثر پریکٹس پروازیں ہوتی رہتی ہیں آپ ہمارے معزز مہمان ہیں اور پھر چونکہ آپ اس سنت میں انجنر ہیں اس لئے پریکٹس پرواز میں آپ کو سوار کرائے جا سکتا ہے ائر کوموڈور نے کہا تو کیا آج اس کی پریکٹس پرواز ہو رہی ہے رابرٹ نے خوش ہوتے ہوئے کہا جی ہاں اتفاق سے ایک گھنٹے بعد ایک تیارہ پریکٹس پرواز کرے گا ائر کوموڈور نے کہا اور رابرٹ کا چہرہ فرت مسررت سے کھل اٹھا یہ اس کے لئے اتنی بڑی خوشی تھی جس کا وہ عام حالات میں تصور بھی نہ کر سکتا تھا وہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ منی زندگی کے سب سے زیادہ مسررت بخش لمحات ہوں گے رابرٹ نے کہا اور واقعی اس کے لہجے سے بے پناہ مسررت کا اظہار ہو رہا تھا ٹائگر اتنے قیمتی تیارے میں کسی غیر ملکی کا بیٹھنا ذاتی طور پر پسند نہ کرتا تھا چاہے وہ ایکسٹو کے مہمان ہی کیوں نہ ہوں لیکن چونکہ ائر کوموڈور اس شعبے کا انچارج تھا اس لئے وہ کیا کہہ سکتا تھا خاموش ہو رہا کیا میں بھی اس تیارے میں پرواز کر سکتی ہوں جولیا نے پوچھا جی ہاں کیوں نہیں لیکن آپ کو تکلیف تو ہوگی کیونکہ یہ کوئی مسافر بردار تیارہ تو نہیں جنگی جہاز ہے اس میں زیادہ سے زیادہ تین افراد کی گنجائش ہوتی ہے چونکہ اس تیارے میں نیوگیٹر کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی سب کچھ آٹومیٹک مشینوں کے ذریعے ہوتا ہے اس لئے میں نیوگیٹر کی بجائے روبرٹ کو ساتھ لے جاتا ہوں البتہ اگر آپ بھی پرواز کرنا چاہتی ہیں تو پھر سیکنڈ پائلٹ کو بھی ڈراؤپ کرنا ہوگا اس کی جگہ آپ جا سکتی ہیں لیکن یہاں آرام دے سیٹے نہیں ہوں گی ائر کومڈور نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ کوئی ایسی بات نہیں تکلیف کس بات کی جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا اور ائر کومڈور نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا پھر اس نے رسیور اٹھایا اور کسی سے بات چیت شروع کر دی تھوڑی دیر بعد اس نے رسیور رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا آئیے میرے ساتھ ائر کومڈور نے جولیا اور روبرٹ سے مخاطب ہو کر کہا اور وہ دونوں بھی اٹھ کڑے ہوئے آپ بے شک اپنی ریوٹی پر جا سکتے ہیں مسٹر وکار ائر کومڈور نے ٹائگر سے مخاطب ہو کر کہا اور ٹائگر نے سر ہلا دیا ظاہر ہے اب اس کی کوئی خاص ضرورت بھی نہ تھی چنانچہ وہ جولیا اور روبرٹ سے مصافہ کر کے باہر آ گیا اور پھر جیپ میں بیٹھ کر اپنے دفتر کی طرف بڑھنے لگا لیکن اس کا ذہن مطمئن نہیں تھا اسے ایک عجیب سی خلش محسوس ہو رہی تھی اس کی چھٹی حص بار بار خطرے کا الارم بجا رہی تھی لیکن خطرے کی کوئی بات نظر نہ آ رہی تھی ایکس ٹو سے وہ براہ راز پوچھ چکا تھا اور ظاہر ہے ایکس ٹو کسی عام یا خطرناک شخص کو تو پاس جاری نہ کر سکتا تھا اور پھر جولیا کے کہنے کے مطابق پاس بھی عمران کی معرفت حاصل کیے گئے تھے تب تو اس کے خیال کے مطابق ایک فیصد بھی خطرے کی گنجائش باقی نہ رہی تھی جہاں تک پرواز میں ان دونوں کے ساتھ جانے کا تعلق تھا تو رابرٹ انجینئر تھا پائلٹ تو نہ تھا وہ کسی بھی طرح خطرناک ثابت نہیں ہو سکتا تھا اس لیے اس لحاظ سے بھی خطرے کی بات نظر نہ آتی تھی لیکن اس کے باوجود چھٹی حص کسی طرح چین لینے کا نام ہی نہ لے رہی تھی چنانچہ اس نے یہی فیصلہ کیا کہ دفتر جا کر عمران سے فون پر نہیں تو مقصوص ٹرانس میٹر پر کال کر کے اس سلسلے میں بات کرے گا بلیک زیرو نے جولیا کے بے حد اسرار پر اسے ائر بیس کی سیر کے لیے سپیشل پاسس تو جاری کر دیئے تھے لیکن وہ اس سلسلے میں شدید الجن محسوس کر رہا تھا کیونکہ ابھی حال ہی میں عمران نے ایف الیون تیاروں کے سلسلے میں ایک مقصوص میٹنگ میں شرکت کی تھی اور گو عمران نے اسے زیادہ تفصیل تو نہ بتائی تھی لیکن موٹی موٹی باتیں ضرور بتا دی تھی لیکن جولیا نے زندگی میں پہلی بار اتنا اسرار کیا تھا کہ وہ اس کے بے پناہ اسرار پر اسے پاس جاری کرنے پر مجبور ہو گیا تھا البتہ اس نے جولیا کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ وہ رابرٹ کے ساتھ ساتھ رہے اور پوری طرح محتاط رہے ادھر عمران نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس نے صرف رسمی چیکنگ کے لیے سفتر کو رابرٹ کی نگرانی کا حکم دیا ہوا ہے اور سفتر نے بھی رابرٹ کے متعلق ریپورٹ دے دی تھی کہ وہ ہر لحاظ سے ایک عام سا نوجوان ہے اس نے اس کے سامان کی اچھی طرح پرطال کر لی تھی حتیٰ کہ اس کے سامان میں سے ایک ریوالور تک نہ ملا تھا لیکن ان سب کے باوجود اسے الجنسی ہو رہی تھی وہ اس الجنس کی وجہ بھی سمجھتا تھا کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ایکسٹو نے براہ راست اس قسم کے سپیشل پاس جاری کیے ہوں اور پھر رابرٹ کچھ بھی ہو بہرحال ایک غیر ملکی تھا اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس نے سلسلے میں عمران سے بھی اجازت طلب نہ کی تھی لیکن جب ٹائگر کا فون آیا اور اسے معلوم ہوا کہ عمران نے ٹائگر کو سیکیورٹی آفیسر کے روپ میں چھوڑا ہوا ہے اور ٹائگر ہی انہیں سیر کرانے لے جائے گا تو وہ قدر مطمئن ہو گیا کیونکہ وہ ٹائگر کی صلاحیتوں سے اچھی طرح واقف تھا اس کے باوجود ایک نامعلوم سی بیچینی اس کے حساب میں بہرحال موجود تھی اسی لمحے اس نے گیٹ کوشن دیوار پر روشن ہوتے دیکھا تو اس نے چونکر بٹن دبا دیا اور جب سکرین پر عمران کی تصویر ابری تو اس نے مطمئن ہو کر گیٹ کھولنے والا بٹن دبا دیا تھوڑی دیر بعد عمران آپریشنوں میں داخل ہوا کیا بات ہے پیارے بلیک زیرو کچھ پریشان سے نظر آ رہے ہو عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بڑے خوشکوار لہجے میں پوچھا پریشانی والی کوئی بات تو نہیں ایک جسارت آپ کی اجازت کے بغیر کر بیٹھا ہوں اس لیے بیچینی سی محسوس کر رہا ہوں بلیک زیرو نے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اوہ کیا شادی کر لی ہے عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا جیسے بلیک زیرو نے کوئی جرم کر لیا ہو ارے نہیں جناب شادی کا تو مجھے کوئی شوق ہی نہیں بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر اس نے جولیا اور روبرٹ کو پاس جاری کرنے سے لے کر صفدر کی ریپورٹ اور ٹائگر کے فون تک ساری تفصیل بتا دی صفدر کی ریپورٹ کے بعد کوئی تشویش کی بات تو نہیں ہو سکتی ائر بیس دیکھنے سے ہمارا کیا بگڑ جائے گا وہاں کھڑے جہاز اور رنوے ہی تو دیکھنے کو ملے گا عمران نے لاپروہ سے لہجے میں کہا جولیا کہہ رہی تھی کہ روبرٹ ایرونوٹیکل انجینئر ہے اور اسے جدید رین فضائی انجینئرنگ دیکھنے کا اور اسے جدید رین فضائی انجینئرنگ دیکھنے کا شوق ہے بلیک زیرو نے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا کیونکہ عمران کے لاپروہ لہجے سے اس کے ذہن میں بھرنے والی خلش ختم ہو گئی تھی کیا کہہ رہے ہو روبرٹ فضائی انجینئر ہے عمران نے ایک دم سیدھے ہوتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر تشویش کی آثار ابر آئے تھے ہاں جولیا بتا رہی تھی کیوں بلیک زیرو نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا ہو غضب ہو گیا عمران نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا اور پھر اس نے تیزی سے میز پر پڑھے ہوئے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر اس سے پہلے کہ وہ ریسیور اٹھاتا میز پر پڑھا ہوا ٹرانس میٹر جاگ اٹھا اس میں سے ایک سیٹی کی آواز نکلنے لگی عمران نے چونگ کر اس کے ڈائل پر نظر ڈالی کا چہرہ اور زیادہ ست کیا کیونکہ فریکوینسی ٹائگر کی تھی عمران نے تیزی سے ٹرانس میٹر کا بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو ٹائگر کالنگ عمران اوور بٹن آن ہوتے ہی ٹائگر کی آواز کمرے میں گونجی یس عمران سپیکنگ اوور عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا سر میں نے آپ کو فون کیا تھا مگر اب فلیٹ پر نہیں ملے اس لئے میں نے ٹرانس میٹر کال کی ہے مس جولیا اور ان کے رشتہ دار رابرٹ ایکس ٹو کے سپیشل پاسس پر یہاں پہنچے ہیں رابرٹ نے ایف الیون تیارے دیکھنے کی خواہی ظاہر کی ہے میں چونکہ ایکس ٹو سے فون پر بات کر چکا تھا اور پھر جولیا نے بتایا تھا کہ اس نے آپ کی معرفت ایکس ٹو سے پاس جاری کرائے ہیں اس لئے میں انہیں ایف الیون تیارے کے ہینگروں میں لے گیا اس شعبے کا انچارج ائر کوموڈور راشد حسین ہے راشد حسین نے انہیں آفر کر دی کہ ایک ایف الیون تیارہ ابھی پریکٹس پرواز کیلئے جا رہا ہے اگر رابرٹ چاہے تو اس میں بیٹھ کر پرواز بھی کر سکتا ہے رابرٹ یہ خبر سنتے ہی خوش ہو گیا جولیا نے بھی ساتھ پرواز کرنے کی خواہی ظاہر کی ہے اور ائر کوموڈور اسے بھی ساتھ لے جانے پر رضا مند ہو گیا ہے اس کے بعد ائر کوموڈور نے مجھے فارق کر دیا ہے لیکن میرے ذہن میں ایک نامعلوم سی خلیش تھی اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو بہرحال اطلاع کر دوں اوور ٹائگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا رابرٹ نے ائر کوموڈور کو بتایا تھا وہ ایرونوٹیکل انجینئر ہے اوور عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا یہ سر اسی کے بتانے پر تو ائر کوموڈور نے اسے پرواز پر لے جانے کی آفر کی تھی اوور ائر کوموڈور اپنی ذمہ داری پر لے جا سکتا ہے سر اوور ٹائگر نے جواب دیا پرواز میں کتنی دیر ہے اوور عمران نے پوچھا جو وقت وہ بتا رہا تھا اس لحاظ سے تو شاید دس منٹ رہتی ہیں صحیح وقت کا مجھے علم نہیں ہے اوور ٹائگر نے جواب دیا یہ غلط ہے یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں خود ائر کوموڈور سے بات کرتا ہوں اوور عمران نے کہا ہاں وہ اپنے دفتر میں ہوں گے ان سے بات ہو سکتی ہے اوور ٹائگر نے جواب دیا اوکے ویسے تم محتاط رہنا کسی بھی وقت تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے اوور عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اوور اینڈ آل کہہ کر رسیور رکھ دیا ٹرانس میٹر کا بٹن آف کرتے ہی اس نے تیزی سے ٹیلی فون کا رسیور اٹھایا میز کی دراز کھول کر اس میں سے ٹیلی فون پک اپ ڈائری نکال کر تیزی سے کھولی اور پھر اس کی انگلیاں انتہائی تیزی سے نمبر گھمانے میں مصروف ہو گئیں اس کے چہرے پر چٹانوں کسی سختی تھی بلیک زیرو بھی خاموش بیٹا تھا عمران کو اتنا زنجیدہ دیکھ کر وہ اپنے دل ہی دل میں خود ہی اپنے آپ کو چور محسوس کر رہا تھا کیونکہ اگر وہ جولیا کے اسرار پر یہ پاسس جاری نہ کرتا تو شاید ایکس ٹو عمران نے انتہائی باوکار لہجے میں کہا اوہ یس سر اولڈ آن کیجئے دوسری طرف سے پی اے نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اور چل نمہوں بعد ایک باوکار سی آواز سنائی دی یس ائر مارشل نصیم آصف بول رہا ہوں ایکس ٹو مسٹر نئیم آصف ایف ایلیون شعبے کا انچارج ائر کوموڈور راشید حسین دو غیر ملکیوں کو ایف ایلیون تیارے کی پریکٹس پرواز کے لیے ساتھ لے جا رہا ہے اسے فوراں رکھیں عمران نے انتہائی سکھ لہجے میں کہا اوہ مگر سر ان غیر ملکیوں کو پاس تو آپ نے ہی جاری کیے ہیں ائر مارشل نے چونکتے ہوئے کہا پاس صرف دیکھنے کے لیے جاری کیے گئے تھے پرواز کرنے کے لیے نہیں اور یہ بتائیں کہ کیا پریکٹس پرواز پر جانے والا تیارہ وہ تو نہیں جس میں چارجنگ ٹیکنالوجی فٹ ہے تو اسے فوراں واپس بلائیں چاہے اس کے لیے آپ کو زبردستی ہی کیوں نہ کرنی پڑے عمران نے تلخ لہجے میں کہا بہتر جناب آپ ہولڈ آن کریں میں ابھی صورتحال کا پتہ کرتا ہوں ائر مارشل نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رسیور ایک طرف رکھے جانے کی آواز سنائی دی پھر کسی کے بولنے چیخنے اور حکم دینے کی مبہم اور مدم سی آوازیں سنائی دیتی رہی عمران خاموش رسیور تھامے بیٹھا رہا لیکن اس کی فراخ پشانی پر شکنوں کا جال پھیلا ہوا تھا اور وہ بار بار دانتوں سے ہونٹ کاٹ رہا تھا چل لمحو بات ائر مارشل کی آواز سنائی دی ہیلو جناب اس بار ائر مارشل کی آواز میں قدرے اتمنان تھا یس عمران نے مقصود سہجے میں کہا سر تیارہ پرواز پر جانے ہی والا تھا دونوں مہمان اندر موجود تھے کہ میں نے انہیں روک دیا ہے اس لیے نے اتار دیا گیا ہے اور تیارہ ان کے بغیر ہی پرواز پر چلا گیا ہے ائر مارشل نے جواب دیا اوہ تینکیو ذرا ائر کموڈر صاحب کو فہمائش کر دیجئے کہ وہ کسی بھی حالت میں کسی غیر ملکی شخص کو اب پرواز پر ساتھ لے جانا تو ایک طرف اس کے اندر بھی نہ جانے دیں عمران نے مطمئن لہجے میں جواب دیا ٹھیک ہے جناب ایسا ہی ہوگا ائر مارشل نے جواب دیا آپ کو تو علم ہے کہ مسٹر وکار سپیشل سیکیورٹی آفیسر میرا آدمی ہے اس لیے ان دونوں غیر ملکیوں کو ان کے ہمراہ واپس بجوا دیں اور مسٹر وکار کے اختیارات میں مزید اضافہ کر دیجئے کہ وہ آپ جیسے رینگ کے آدمی کو بھی کسی اقدام سے روک سکیں یہ ضروری ہے عمران نے کہا بہتر جناب میں ابھی آرڈرز دے دیتا ہوں ائر مارشل نے جواب دیا اوکے تھینکیو عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا آپ اتنے سنجیدہ کیوں ہو گئے تھے اگر رابرٹ فضائی انجینئر ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے بہرحال جولیا بھی تو ساتھ ہے بلیک زیرو نے کہا میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا جولیا کو بھی تو روج دیا جا سکتا ہے بہرحال اب مسئلہ تو ختم ہو ہی گیا عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا ہاں ہو تو گیا مگر ٹائگر کے ساتھ ان کو واپس بھیجنے والی بات سمجھ میں نہیں آئی بلیک زیرو نے کہا اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ اس قسم کی صورتحال پیدا ہو عمران نے کہا اور پھر اس نے ٹرانس میٹر کی طرف ہاتھ بڑھا دیا اور اس کی نوب گھما کر اس نے فرکنسی سیٹ کی اور پھر بٹن آن کر دیا ٹرانس میٹر کا سرک بلب جل اٹھا اور اس میں سے سیٹی کی آواز نکلنے لگی دوسرے لمحے بلب سبز ہو گیا اور ٹائگر کی آواز سنائی دی یس ٹائگر سپیکنگ ٹائگر کا لہجہ سپارٹ تھا عمران بول رہا ہوں میں نے رابرٹ اور جولیا کو پرواز کرنے سے رکوا دیا ہے میں نے ایکس ٹو سے بات کی تھی اور ایکس ٹو نے ائر مارشل سے بات کر کے انہیں رکوا دیا ہے اس کے ساتھ ہی ایکس ٹو نے ائر مارشل کو حکم دے دیا ہے کہ وہ تمہیں مزید اختیارات دے دیں تاکہ تم ہر قسم کی صورتحال میں ہر قسم کے اقتامات کر سکو اوور عمران نے کہا یس سر ابھی چند لمحے پہلے ائر مارشل کی طرف سے مجھے ریڈ کارڈ مہیا کر دیا گیا ہے اور تمام شعبوں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ اب میں ائر بیس میں سب سے زیادہ بائک تیار ہوں اوور ٹائگر نے جواب دیا اوکے اب تم نے ہر لمحہ محتاط رہنا ہے جولیا اور رابرٹ کو تم نے ساتھ لے جا کر ان کی رہائشکہ تک چھوڑنا ہے تاکہ ان کی طرف سے مکمل اتمنان ہو جائے اس کے بعد تم نے واپس ڈیوٹی پر جانا ہے اور انتہائی محتاط رہنا ہے اوور عمران نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے جناب مجھے ہدایات مل چکی ہیں جولیا اور رابرٹ ابھی میرے پاس پہنچنے والے ہیں اوور دوسری طرف سے ٹائگر نے جواب دیا اوکے اوور اینڈ آل عمران نے کہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے ٹرانس میٹر آف کر دیا رابرٹ اور جولیا دونوں ائر کوموڈور کے ساتھ ایف ایون تیاروں کے مخصوص ہینگر میں پہنچ گئے اور پھر ائر کوموڈور انہیں اس تیارے کے اندر لے گیا جو اس وقت پریکٹس پرواز کے لیے تیار کھڑا تھا رابرٹ بڑے گوھر سے تیارے کی اندرونی مشینری کو دیکھ رہا تھا جبکہ جولیا کا انداز سرسری تھا اور پھر رابرٹ کی آنکھیں اس وقت مسرس سے چمک اٹھیں جب اس نے ڈی چارجنگ ٹیکنالوجی پر مشتمی لالا اس تیارے میں نصب پھایا اب اسے اپنی خوش قسمتی پر رشک آ رہا تھا کہ سب کچھ خود بخود صحیح طریقے سے ہوتا چلا جا رہا تھا پھر ائر کوموڈور نے رابرٹ کو اس پائلٹ سے ملوایا جس نے جہاز اڑانا تھا اور اسے بتایا یہ دونوں بھی اس کے ساتھ پرواز پر جائیں گے پائلٹ سر ہی لاتے ہوئے اپنے مقصوص کمرے میں چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اپنی مقصوص کٹ میں تھا جولیا اور رابرٹ کو تیارے کے اندر بٹھا دیا گیا پائلٹ نے بھی سیٹ سنبھالی رابرٹ پائلٹ کے ساتھ سیکنڈ پائلٹ کی سیٹ پر بیٹھ گیا جبکہ جولیا پیچھے نیویگیٹر سیٹ پر بیٹھ گئی رابرٹ نے بیٹھتے ہی جولیا کو ذہنی طور پر احکامات دینے شروع کر دیئے کہ وہ اس تیارے پر قبضہ کرے گا پائلٹ کو قتل کرنا جولیا کی ذمہ داری ہوگی اور جولیا نے اقرار کے طور پر سر ہلا دیا تو رابرٹ مطمئن ہو گیا جولیا نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا تاکہ پائلٹ کو پرواز کے دوران کس طرح قتل کیا جائے کیونکہ اس کے پاس پسٹول تو ایک طرف نیل کٹر تک موجود نہ تھا اور ظاہر ہے اس قسم کی کوئی چیز وہ ساتھ لا بھی نہیں سکتے تھے اور وہاں ایسی کوئی چیز نہ تھی جس سے وہ اتیار کا کام لے سکتا تھا اس لیے اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ جوڑوں کا وار کر کے پائلٹ کی گردن توڑ دے گی اس کے سوا اور کوئی صورت بھی نہ تھی تیارہ بھینگر سے نکل کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے مقصود رنوے کی طرف بڑھا جا رہا تھا پائلٹ ٹرانس میٹر پر حکام سے باتچیت کر رہا تھا رابرٹ اور جولیا دونوں خاموش تھے کہ اچانک پائلٹ نے تیارہ روک لیا کیا بات ہے رابرٹ نے چونکتے ہوئے پوچھا ائر کوموڈور ساہیب آ رہے ہیں وہ شاید آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں پائلٹ نے جواب دیا اسی لمحے ایک جیپ تیارے کے قریب آ کر رکھی اور پائلٹ کے دروازے کھولنے پر ائر کوموڈور جیپ سے اتھر کر تیارے کے اندر آ گئے سوری مسٹر رابرٹ آپ پرواز کا لطف نہیں اٹھا سکیں گے ائر کوموڈور نے روک دیا ہے ائر کوموڈور نے رابرٹ کے پاس آ کر کہا اوہ مگر کیوں رابرٹ نے چونکتے ہوئے کہا مجھے نہیں معلوم بہرحال میں نے تو اپنی ذمہ داری پر یہ اقدام کیا تھا لیکن ائر کوموڈور کے حکم کے سامنے مجبور ہوں آپ نیچے تشریف لے آئیے ائر کوموڈور نے کہا اور رابرٹ خاموشی سے اٹھکڑا ہوا اس کے ساتھ ہی جولیا بھی اٹھکڑی ہوئی اور پھر وہ دونوں ائر کوموڈور کے ساتھ تیارے سے نیچے اتر آئے تیارہ آگے بڑھ گیا رابرٹ بلکل خاموش تھا منزل اس کے بلکل قریب آ کر دور ہو چکی تھی اسے دراصل اس بات کا خیال تک نہ آیا تھا کہ ائر کوموڈور اسے یوں اتارنے کے لیے سر پر آ کھڑا ہوگا ورنہ شاید وہ اسی وقت ایکشن میں آ جاتا اور تیارہ لے اڑتا لیکن ائر کوموڈور کی موجودگی میں اس قسم کی کوئی حرکت ہر لحاظ سے ہماکت ہوتی اس لیے وہ چپ چاپ نیچے اتر گیا البتہ اس نے تیارے کو اپنی آنکھوں کے سامنے فضاء میں جاتے ہوئے دیکھا اور پھر ائر کوموڈور ان دونوں کو ہمراہ لے کر ٹائگر کے دفتر کے سامنے چھوڑ گیا ٹائگر نے ان دونوں کا اٹھ کر استقبال کیا مجھے ڈیوٹی سومپی گئی ہے کہ آپ جیسے معزز مہمانوں کو آپ کے ہوتل چھوڑاؤں ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ ایسی کوئی بات نہیں ہماری گاڑی گیٹ پر موجود ہے جولیا نے چونکتے ہوئے کہا کوئی حرج نہیں جولیا بکار صاحب اچھے آدمی ہیں ان سے گپشپ ہو جائے گی روبرٹ نے فوراں ہی کہا اور جولیا کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئی آپ واپس کیوں چلے آئے تھے ہمارے ساتھ رہتے روبرٹ نے کہا اس وقت میرے اختیارات اتنے نہیں تھے کہ میں ائر کوموڈور کو اپنی بات ماننے پر مجبور کر سکتا لیکن اب مجھے ریڈ پاس مل چکا ہے اب میں ائر بیس میں سب سے زیادہ بائی اختیار ہوں حتیٰ کہ ائر مارشل تک میرا حکم ماننے پر مجبور ہے ٹائگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا مگر اتنی دیر میں یہ ریڈ پاس آپ کو کیوں مل گیا روبرٹ نے چونکتے ہوئے پوچھا میں نے ائر مارشل سے شکایت کی تھی کہ ائر کوموڈور صاحب نے مجھے اچھے انداز میں ڈیل نہیں کیا ائر مارشل چونکہ میری عزیز ہیں اس لیے انہوں نے غصے میں آ کر مجھے ریڈ پاس جاری کر دیا ٹائگر نے جواب دیا وہ اصل بات تو بتا نہیں سکتا تھا اوہ اچھا ٹھیک ہے اب چلیں روبرٹ نے اتمنان بھرے انداز میں اٹھتے ہوئے کہا جی ہاں چلیں ٹائگر نے کہا اور پھر وہ ان دونوں کو لے کر اپنی مقصود جیپ میں آ بیٹھا ڈرائیور نے تھوڑی دیرواد انہیں گیٹ پر پہنچا دیا جہاں سائنسی طریقے سے ان کی تلاشی لی گئی اور پھر انہیں باہر جانے کی اجازت دے دی گئی باہر جولیا کی کار موجود تھی جولیا ڈرائیورنگ سیٹ پر بیٹھ گئی اور پھر اس نے کار آگے بڑھا دی آپ دونوں کی رہائش ہوتل میں ہے ٹائگر نے پوچھا نہیں مس جولیا تو فلیٹ میں رہتی ہیں جبکہ میں ہوتل میں ٹھہرا ہوا ہوں جولیا اپنے فلیٹ چلو وہاں بیٹھ کر گپ شپ رہے گی روبرٹ نے ٹائگر کو جواب دیتے ہوئے جولیا سے کہا اور جولیا نے سر ہلا دیا ٹائگر نے محسوس کیا کہ روبرٹ کا انداز تحکمانہ تھا لیکن وہ خاموش رہا شاید رشتہ داری کی وجہ سے ایسا ہو بہرحال مختلف سڑکوں سے گزرتے ہوئے جولیا نے کار اپنے فلیٹ کے سامنے روک دی اور پھر وہ تینوں اتر کر اوپر فلیٹ میں پہنچ گئے جولیا تو فلیٹ میں داخل ہوتے ہی باتھروم میں چلی گئی جبکہ ٹائگر اور روبرٹ سوفوں پر بیٹھ گئے روبرٹ بار بار ایسی باتیں پوچھ رہا تھا جو ٹائگر کے ذاتی حالات سے متعلق تھی ٹائگر نے محسوس کیا جیسے روبرٹ اس کے متعلق سب کچھ جان لینے کا خواہش مند ہو خاص طور پر وہ ائر بیس میں ٹائگر کی مصروفیات سے متعلق زیادہ تر سوالات کر رہا تھا ٹائگر بڑے محتاط انداز میں جواب دیتا رہا پھر اس نے اپنے پیچھے باتھروم کا دروازہ کھلتے دیکھا اور اسی لمحے تیزی سے واپس مڑا مگر اسی لمحے اس کے سر پر کیامر ٹوٹ پڑی اس کا ذہن تیزی سے اندھیری گاروں میں اترتا چلا گیا لیکن بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے جو منظر دیکھا تھا اس کا احساس ابھی تک اس کے شعور میں موجود تھا اس نے جولیا کو لوہے کا راوڈ اٹھائے اپنے سر پر مارتے ہوئے دیکھا تھا اس نے شعوری طور پر سملنے کی کوشش کی لیکن ایک بار پھر اس کے ذہن میں بھنچال سا پیدا ہوا شاید اس کے سر پر دوسری ضرب لگائی گئی تھی اور پھر وہ اندھیری گاروں میں پوری طرح اترتا چلا گیا ٹائگر کے سر پر وار کرنے والی واقعی جولیا تھی دوسری ضرب لگانے کے بعد اس نے راوڈ ایک طرف پھینک دیا اب میک اپ کا سامان لاؤ میں اس کا میک اپ کروں گا میں اپنے آپ پر اس کے چہرے کا میک اپ کروں گا ٹائگر کی بے ہوش ہوتے ہی راوڈ نے تحکمانہ لہجے میں جولیا سے مخاطب ہو کر کہا اور جولیا یوں سر ہی لاتی ہوئی واپس باتھروم کی طرف مڑ گئی جیسے وہ پیدا ہی راوڈ کا حکم آنے کے لیے ہوئی ہو راوڈ نے دراصل بیٹھے بیٹھے ذہنی طور پر باتھروم میں موجود جولیا کو حکم دیا تھا کہ وہ باہر نکل کر سوفے پر بیٹھے ہوئے اسپیشل سیکیورٹی افسر کو بے ہوش کر دے اور یوں جولیا نے اس پر حملہ کر دیا راوڈ واپسی پر ٹائگر کا میک اپ کر کے اڈے میں داخل ہونے کا پروگرام بنائے ہوئے تھا پہلے تو اس کا ارادہ یہی تھا کہ وہ وہیں دفتر میں ہی کاروائی کر گزرے مگر جب ٹائگر نے خود ہی ساتھ چلنے کی آفر کی تو جولیا کے روکنے کے باوجود راوڈ تیار ہو گیا تاکہ اتمنان سے کاروائی کر کے واپس آ جائے اور اس کے بعد تو اس کا ارادہ بلکل ہی مستقل ہو گیا تھا جب ٹائگر نے ریڈ پاس کا ذکر کیا تھا اس کا پروگرام یہی تھا کہ وہ ٹائگر کے روپ میں اڈے میں رہے گا اور پھر جیسے ہی موقع ملے گا وہ تیارہ لے اڑے گا اس لئے اس نے جولیا کو ہوتل کی بجائے اپنے فلیٹ میں چلنے کیلئے کہا تھا جولیا نے باتھروم سے میک اپ باکس لاکر راوڈ کے سامنے رکھ دیا اور راوڈ نے میک اپ باکس کھول کر باقاعدہ میک اپ کرنا شروع کر دیا اس کے بعد اس نے جولیا کو واپس باتھروم میں جانے کا اشارہ کیا اور جولیا کے اندر جانے کے بعد اس نے ٹائگر کا لباس اتار کر خود پہنا اور اپنا لباس اتار کر ٹائگر کو بہنا دیا اس کے بعد اس نے جولیا کو باہر آنے کیلئے کہا پھر اس نے ٹائگر کے چہرے پر اپنا میک اپ کرنے کے لئے جیسے ہی ایک محلول لگایا وہ بری طرح چونگ پڑا کیونکہ محلول کے لگتے ہی اس سے پتا چل گیا کہ اس نے پہلے ہی چہرے پر وکار صاحب کا میک اپ کیا ہوا ہے روبرٹ واپس کار میں آ کر بڑے مطمئن انداز میں بیٹھ کیا اور ڈرائیور کو واپس چلنے کا اشارہ کیا ائر بیس پر پہنچنے کے بعد روبرٹ بڑے مطمئن انداز میں چلتا ہوا اندرونی گیٹ کروس کر کے وہاں پہنچ گیا جہاں پہنچنے کے لیے تمام چیکنگ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد جولیا وہاں پہنچ گئی روبرٹ نے ایک سیکیورٹی گارڈ کو کار لانے کا اشارہ کیا اور پھر کار آنے کے بعد جولیا سمیت اس نے کار میں بیٹھتے ہوئے ڈرائیور کو اپنے دفتر چلنے کا کہا ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی اور تھوڑی دیر بعد کار ٹائگر کے دفتر کے سامنے جا کر روک گئی روبرٹ نے ڈرائیور کو وہی رکنے کا اشارہ کیا اور خود جولیا سمیت ٹائگر کے دفتر میں داخل ہو گیا اس نے جولیا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ٹائگر کی کرسی پر بیٹھ کر اس نے میز کی درازیں کھول کر اس میں موجود سامان چیک کرنا شروع کر دیا چل لمحوں بعد اس نے دراز سے ٹیلی فون ڈائیوری نکال لی اور اس میں لکھے ہوئے ائر بیس کے مختلف شعبوں کے فون نمبر دیکھنے لگا کافی دیر تک ڈائیوری کی ورک گردانی کرنے کے بعد اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے یس ائر کوموڈور راشی سپیکنگ دوسری طرف سے رابطہ قائم ہوتے ہی ائر کوموڈور کی کرخت آواز سنائی دی سپیشل سیکیورٹی آفیسر وقار بول رہا ہوں ریڈ پاس ہولڈر رابرٹ نے بڑے باوقکار لہجے میں کہا جی فرمائیے اس بار ائر کوموڈور کا لہجہ نرم تھا ظاہر ہے ریڈ پاس ہولڈر کا مطلب وہ خود بھی بخوبی سمجھتا تھا وہ ایف 11 تیارہ جو پریکٹس پرواز پر گیا تھا واپس آ گیا ہے رابرٹ نے پوچھا یس ابھی ابھی پہنچا ہے کیوں ائر کوموڈور نے حیرت برے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اسے دوبارہ پرواز کے لیے تیار ہونے میں کتنا وقت لگے گا رابرٹ نے پوچھا زیادہ سے زیادہ دس منٹ مگر اس کی دوبارہ پرواز کا شیڈول تیہ نہیں ہوا ائر کوموڈور نے جواب دیا میں بحیثیت ریڈ پاس ہولڈر آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ آپ تیارے کو دوبارہ پرواز کے لیے تیار کیجئے میں مس جولیا سمیت آپ کے شعبے میں پہنچ رہا ہوں میرے ذمہ مس جولیا کو اس تیارے میں پرواز کرانے اور سیر کرانے کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے میں اور مس جولیا تیارے میں پرواز کریں گے سمجھے رابرٹ نے اس بار تحکمانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا مگر اس کے لیے ائر مارشل صاحب کی خصوصی اجازت ضروری ہے شیڈول یا مقصود اجازت کے بغیر تیارے کو دوبارہ تیار نہیں کیا جا سکتا ائر کوموڈور نے جواب دیا آپ فون پر ائر مارشل سے بات کر لیجئے بارحال ہمارے آنے تک تیارہ پرواز کے لیے تیار ہونا چاہیے رابرٹ نے کہا اور ساتھ ہی کریڈل دوبا دیا پھر اس نے تیزی سے دوبارہ نمبر ملانے شروع کر دیئے یس پی اے ٹو ائر مارشل دوسری طرف سے آواز سنائی دی سپیشل سیکیورٹی آفیسر وکار ریڈ پاس ہولڈر سپیکنگ ائر مارشل سے بات کراؤ رابرٹ نے کہا یس سر ہولڈ آن کیجئے دوسری طرف سے معدبانہ لہجے میں کہا گیا یس کیا بات ہے مسٹر وکار چل نمہو بات دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی سر مس جولیا میرے پاس بیٹھی ہیں یہ سیکرٹ سرویس کی رکن ہے ایکس ٹو نے حکم دیا ہے کہ ان کے کسی خاص منصوبے کے تحت میں نے ایف ایلیون تیارے میں پرواز کا موقع دوں اور خود ساتھ بیٹھوں میں نے ائر کومڈور صاحب کو کہہ دیا ہے کہ وہ تیارہ تیار کریں مگر وہ اسرار کر رہے ہیں کہ آپ انہیں اجازت دیں رابرٹ نے کہا مگر لہجہ نرم ہی رکھا ائر کومڈور کو آپ کا حکم آنے میں کوئی تعمل نہیں ہونا چاہیے آپ کو ریڈ کارڈ سیکرٹ سرویس کے چیف کے حکم پر ہی ایشو کیا گیا ہے اور ظاہر ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر آپ کو جانتے ہیں بہرحال میں ائر کومڈور صاحب کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل میں کوتا ہی نہ کریں دوسری طرح سے ائر مارشل نے کہا اور رابرٹ کا دل بلیوں اچھلنے لگا تھینک یو سر رابرٹ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا آؤ جولیا اب شاید کام بن جائے بہرحال تیار رہنا ہمیں جان پر کھیل کر یہ تیارہ لے جانا ہے چاہے اس کے لیے پورے ائر بیس کو ہی کیوں نہ تباہ کرنا پڑے رابرٹ نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا اور جولیا نے بڑے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے باہر کھڑی ہوئی جیپ میں بیٹھے اور رابرٹ نے ڈرائیور کو ایف 11 شعبے میں چلنے کا حکم دیا رائیور نے سر ہلا دے ہوئے جیپ آگے بڑھا دی اور پھر تقریباً دس منٹ بعد وہ پہلی چیکنگ پوسٹ کروس کر چکے تھے اور ٹھیک پندرمے منٹ میں وہ ائر کوموڈور کے دفتر میں داخل ہوئے آئیے جناب مجھے ائر مارشل صاحب نے ہدایات دے دی ہیں تیارہ پرواز کے لیے تیار ہے پائلٹ اس میں سوار ہو چکا ہے اس بار ائر کوموڈور نے باقاعدہ اٹھ کر وہ مخصوص رنوے کے کنارے پر پہنچ گئے جہاں ائر کوموڈور سے ہیلو ہیلو کر کے رابرٹ اور جولیا دونوں تیارے میں سوار ہو گئے پائلٹ نے بھی سر ہلا کر ان کو سلام کیا رابرٹ نے اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس بات کو چیک کیا کہ اس تیارے میں ڈی چارجنگ ٹیکنالوجی والا موجود ہے یا نہیں اور اس کی نظروں نے وہ آلہ دیکھ لیا تو اسے تسلیح ہو گئی پھر وہ سیکنڈ پائلٹ کی سیٹ پر جا کر بیٹھ کیا اور جولیا نے وہی پرانی سیٹ سنبھال لی جس پر وہ پہلے بیٹھی تھی پائلٹ نے تیارے کے انجن کو سٹارٹ کیا اور پھر تیارہ رنوے پر دوڑتا ہوا چند لمحوں بعد ہی ہوا میں پرواز کر گیا اور رابرٹ کا دل چانے لگا کہ وہ اٹھ کر ناشنا شروع کر دے وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو چکا تھا لیکن وہ اپنے آپ پر ضبط کیے بیٹھا تھا البت تھا اس نے ذہنی طور پر جولیا کو پائلٹ کے قتل کا حکم دے دیا اور جولیا اس کا حکم ملتے ہی تیزی سے اپنی سیٹ سے اٹھی اور بڑے جارہانہ انداز میں پائلٹ کی طرف بڑھنے لگی پائلٹ کی چکے جولیا کی طرف پشت تھی اس لیے وہ جولیا کے روپ میں آنے والی موت سے یکسر بے خبر تھا عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا ایک کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا کہ اسے ٹائگر کا فون ملا اور ٹائگر کے موں سے جولیا کی کارکردگی سن کر عمران کو ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا ذہن جامد ہو گیا ہو وہ تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ جولیا کبھی پاکیشیا سے غداری بھی کر سکتی ہے حالانکہ جولیا ایک غیر ملکی لڑکی تھی لیکن عمران کو اپنے انتخاب پر مکمل اعتماد تھا مگر اب جولیا نے اس کے اعتماد کو اس طرح ٹیس پہنچائی تھی کہ وہ بھد بنا رہ گیا تھا دوسرے لمحے اس نے کندے جھٹکے اور پھر تیزی سے کریڈل پر ہاتھ مار کر اس نے ائر مارشل کے نمبر گھومانے شروع کر دیے پی اے ٹو ائر مارشل دوسری طرف سے ائر مارشل کے پی اے کی آواز سنائی دی ایکس ٹو ائر مارشل سے بات کراؤ عمران نے انتہائی گسیلے لہجے میں کہا یس سر پی اے نے بکلائے ہوئے لہجے میں کہا اور چل نمہوں بعد ائر مارشل کی آواز ابری یس ائر مارشل بول رہا ہوں ائر مارشل کے لہجے میں حیرت تھی سپیشل سیکیورٹی آفیسر وقار اس وقت کہاں ہے عمران نے پوچھا وہ آپ کی رکن میس جولیا کو لے کر ایف 11 تیارے میں پرواز کرنے والا ہوگا کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ ایکس ٹو اپنے کسی منصوبے کے تحت میس جولیا کو جو سیکرٹ سرویس کی رکن ہے تیارے میں پرواز کرانا چاہتے ہیں اس پر میں نے ائر کومنڈور کو ہدایت کر دی تھی ائر مارشل نے جواب دیا انہیں فوراں رکو وہ وقار کے روپ میں کوئی اور ہے ان دونوں کو گرفتار کر لو عمران نے تیز لہجے میں کہا اوہ یہ کیا کہہ رہی ہے ائر مارشل گھبرا گیا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو وقت ضائع نہ کرو عمران نے غصے سے جلائے ہوئے انداز میں کہا بہتر سر ائر مارشل نے جواب دیا اور سنو میرا آدمی علی عمران وہاں پہنچ رہا ہے وہ جیسے ہدایت دے ویسے کرنا وہ میرا خاص آدمی ہے کوڈ ایکس ٹو ہوگا عمران نے کہا اور پھر ریسیور رکھ کر وہ تیزی سے اٹھ کر فلیٹ کے بیرونی دروازے کی طرف لپکا جیسے اس کے پیروں میں مشین فٹ ہو گئی ہو دوسرے لمحے فلیٹ کے نیچے کھڑی اس کی کار انتہائی تیز رفتاری سے ائر بیس کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی عمران نے ایکسیلیٹر پر اپنے جسم کا پورا دباؤ ڈال رکھا تھا اس لیے کار کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ وہ سڑک پر چلنے کی بجائے ہوا میں اڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی عمران بڑے ماہرانہ انداز میں کار چلا رہا تھا لیکن ساتھ ہی اس نے کار میں لگا ہوا مخصوص آٹومیٹک ہارن بھی آن کر دیا تھا اسی ہارن کی وجہ سے سڑک پر چلنے والی ٹرافک خود بخود کائی کی طرح چھٹی چلی جا رہی تھی اور عمران کو اس رفتار میں کار چلانے میں کوئی دکت پیش نہ آ رہی تھی اور پھر زیادہ سے زیادہ سات منٹ میں وہ ائر بیس پر پہنچ گیا تھا ائر بیس پر جیسے ہی اس نے کار روکی وہ کار سے نکل کر دوڑتا ہوا سیکیورٹی روم میں پہنچا میرا نام علی عمران ہے میں نے ائر مارشل سے ملنا ہے عمران نے چیختے ہوئے وہاں موجود سیکیورٹی آفیسر سے کہا اوہ ٹھیک ہے آئیے ائر مارشل نے ہدایات دے دی ہیں وہ خود ایف 11 شعبے کی طرف گئے ہیں ایک سیکیورٹی آفیسر نے کہا اور پھر عمران اس کے ساتھ دوڑتا ہوا ایک جیپ کی طرف بڑھا عمران نے جیپ میں موجود ڈرائیور کو بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف اچھالا اور خود اچھل کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا یہ یہ کیا آفیسر نے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا اور پھر ڈرائیور ابھی فرش سے اٹھ کر چیخ ہی رہا تھا کہ عمران نے کچھ سنے بغیر جیپ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی راستہ بتاتے چلو عمران نے گھراتے ہوئے کہا اور آفیسر نے سہم کر راستہ بتانا شروع کر دیا جیپ کو بھی عمران اسی طرح اڑائے لیے چلا جا رہا تھا جیسے وہ جیپ کی بجائے ہوائی جہاز اڑا رہا ہو اور پھر چند ہی لمحوں میں وہ ایف ایلیون شعبے کی پہلی چیکنگ پوسٹ کا لکڑی کا بیریئر توڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا اسے اپنے پیچھے سیٹیاں بجنے کی آوازیں سنائی دی لیکن اس نے جیپ کی رفتار آہستانہ کی اور پھر آگے والی پوسٹوں کے بیریئرز کا بھی یہی حشر ہوا کئی جیپیں اور موٹر سائیکل اس کے پیچھے دور رہے تھے لیکن عمران کی جیپ کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ ساتھ بیٹھے ہوئے آفیسر نے سہم کر آنکھیں بند کر لی تھی پھر اس کی جیپ ایک بہت بڑے رنوے کے قریب پہنچ گئی جہاں اسے ایف ایون رنوے کی دوسری پٹی پر سے فضا میں اڑتا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا عمران نے ترمینل کی عمارت کے سامنے جیپ ایک جھٹکے سے روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ دوڑتا ہوا ترمینل کی سیڑھیاں چڑتا چلا گیا ترمینل کی عمارت میں ایک بہنچال آیا ہوا تھا تیارے کے پائلٹ سے بار بار بات کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن دوسری طرف سے کوئی اٹینڈ ہی نہ کر رہا تھا شاید ٹرانس میٹر آف کر دیا گیا تھا ائر مارشل بھی وہاں موجود تھا ہر شخص کے چہرے پر سخت گھبرار تھی ایکس ٹو عمران نے جاتے ہی ائر مارشل سے مخاطب ہو کر کہا ویسے وہ اسے شکل سے جانتا تھا اوہ عمران صاحب میں بھی چند لمحے پہلے پہنچا ہوں تیارہ اس وقت پرواز کرنے ہی والا تھا میں نے پائلٹ سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن اسی وقت ٹرانس میٹر ادھر سے آف کر دیا گیا اب پائلٹ سے رابطے کی کوئی صورت نہیں عمران نے چیخ کر پوچھا نہیں جناب ہم مقصود فریکنسی پر کوشش کر رہے ہیں ائر مارشل نے جواب دیا ہنگامی فائٹر تیاروں کو حکم دیجئے کہ اس تیارے کو گھیر لیں اور اسے ملک کی سرحد سے باہر نہ جانے دیں کسی بھی قیمت پر عمران نے چیخ کر کہا اور ائر مارشل تیزی سے انٹرکوم کی طرف لپکا اور پھر اس کے ہدایت دیتے ہی دوسرے لمحے بارہ جدی ترین فائٹر تیارے فضا میں بلند ہوتے دکھائی دئیے ہیلو ہیلو پائلٹ ایف الیون ٹو ہیلو ایک آپریٹر نے اچانک چیختے ہوئے کہا اب تمہارا پائلٹ سے بات کرنا فضول ہے اب تم تیارہ نہیں روک سکتے اور سنو اپنے فائٹر تیارے واپس منگوا لو ورنہ میں ایک لمحے میں ان سب کو تباہ کر دوں گا اچانک ٹرانس میٹر سے روبرٹ کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی شاید مقصود فریکنسی کا رابطہ مل گیا تھا جولیا کہاں ہے روبرٹ میری اس سے بات کراؤ میں عمران بول رہا ہوں عمران نے آگے بڑھ کر زور سے چیختے ہوئے کہا میں جولیا بول رہی ہوں اب تمہارا کچھ کہنا بیکار ہے ہمارا مشن کامیاب ہو گیا ہے دوسرے لمحے جولیا کی تنزیہ آواز ٹرانس میٹر پر گنجی اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے پوری دنیا اُلٹ گئی ہو تیارہ واپس لیاو ورنہ ہم اسے تباہ کر دیں گے عمران نے چیختے ہوئے کہا شٹ اپ یہ تمہارے بس سے باہر ہے دوسری طرف سے اس بار روبرٹ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا شاید روبرٹ نے دانستہ یہ رابطہ ختم کر دیا تھا ہیلو لیڈر ہنگامی سکوارڈ ایف الیون ہماری رینج سے باہر ہو چکا ہے ہم اسے نہیں گیر سکتے اوور دوسرے لمحے ٹرانس میٹر سے ایک اور آواز اُبری واپس آ جاؤ اور کیا کیا جا سکتا ہے اوور ائر مارشل نے چیختے ہوئے کہا یہ تیارہ ڈی چارجنگ ٹیکنالوجی والا تو نہیں اچانک عمران نے گھوم کر ائر مارشل سے پوچھا وہی تھا ائر مارشل نے مایوس سے لہجے میں کہا اور عمران کو کوئی یوں محسوس ہوا جیسے زلزلہ آ گیا ہو اسے ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہوئی جولیا کی اگداری نے پاکیشیا کو اس کی تاریخ کا سب سے بڑا اور ناکابلے تلافی نقصان پہنچایا تھا اور عمران بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا ایف الیون تیارہ جس میں روبرٹ اور جولیا سوار تھے اس کا پائلٹ کیپٹن شامی تھا وہ ہنگامی ڈیوٹی پر تھا کہ اچانک ایئر کوموڈور نے اسے تیارے کو پرواز میں لے جانے کا حکم دے دیا اور جب اسے معلوم ہوا کہ یہ پرواز سیکرٹ سرویس کی ایک لیڈی رکن کو سیر کرانے کیلئے کی جا رہی ہے تو وہ دل ہی دل میں بہہ دہران ہوا لیکن حکم بہرحال حکم ہوتا ہے اس لیے اس نے تیارے کی پائلٹ سیٹ سنبھال لی اور پھر ایک سیکیورٹی آفیسر اور ایک غیر ملکی لڑکی تیارے میں سوار ہوئے ایئر کوموڈور چونکہ بزاتے خود ہی نے چھوڑ گئے تھے اسے شامی خاموش رہا ٹرمینل سے کاشن ملنے پر اس نے تیارہ سٹارٹ کیا اور پھر جیسے ہی اس نے تیارے رنوے کی پٹی سے اوپر اٹھایا اچانک اس کی گردن پر قیامت سی ٹوٹ پڑی ذرب اتنی قوت سے لگی تھی کہ اس کے ذہن پر اندھیرے سے چھاتے چلے گئے اور پھر یہ اندھیرہ جب دور ہوا تو اس کے کانوں میں ایک آواز سنائی دی اب تمہارا پائلٹ سے بات کرنا فضول ہے اب تم تیارہ نہیں روک سکتے اور سنو اپنے تیارے واپس منگوالو ورنہ میں ایک لمحے میں ان سب کو تباہ کر دوں گا یہ آواز سنتے ہی شامی نے آنکھوں کو ذرا سا کھولا اس نے رابرٹ کو پائلٹ کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے دیکھا یہ سیکیورٹی آفیسر تیارے کو بڑے ماہرانہ انداز میں کنٹرول کر رہا تھا چونکہ اس کا ڈبل کنٹرول آٹومیٹک تھا اس لئے شامی سمجھ گیا کہ اس کے بے ہوش ہوتے ہی کنٹرول خود بخود سیکنڈ سیٹ کی طرف شفٹ ہو گیا ہوگا شامی چونکہ بیلٹ میں جکڑا ہوا تھا اس لئے وہ بدستور اپنی سیٹ پر بندہ ہوا بیٹھا رہا البتہ اس نے اپنی گردن اس طرح ٹیڑی رکھی کیونکہ سیکیورٹی آفیسر یا اس عورت کو شاید اس کے اتنی جلدی ہوش میں آنے کا یقین نہ تھا اس لئے وہ مطمئن بیٹھے تھے اب یہ بات دوسری تھی کہ اس کے سر پر چکے پہنے ہوئے مخصوص ہیلمٹ میں اکسیجن گیس موجود تھی تاکہ اگر پائلٹ کسی وجہ سے بے ہوش ہو جائے تو ہیلمٹ میں موجود اکسیجن گیس کی سپلائی فوراں بڑھ جاتی تھی اس لئے اسے فوراں ہی ہوش آ گیا تھا اس پر وار بھی گردن کی سائٹ پر سے کیا گیا تھا کیونکہ وہی حصہ ننگا تھا باقی سر اور چہرے پر تو ہیلمٹ چڑھا ہوا تھا البتہ آنکھوں کی جگہ خالی تھی کیونکہ جھٹکہ لگنے سے اس کا آئی شیٹ اوپر کو اٹھ گیا تھا جولیا کہاں ہے روبرٹ اس سے میری بات کرواو میں عمران بول رہا ہوں اچانک ٹرانس میٹر پر ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی میں جولیا بول رہی ہوں اب تمہارا کچھ کہنا بیکار ہے ہمارا مشن کامیاب ہو گیا ہے اچانک شامی کی پوش پر کھڑی ہوئی لڑکی نے جھک کر تیز زہجے میں کہا اسی لمحے شامی نے آئسگی سے اپنا پیر ذرا سا آگے بڑھا دیا اسے معلوم تھا کہ یہی وہ لمحہ ہو سکتا ہے جب ان دونوں کی توجہ اس طرف نہ ہوگی تیارہ واپس لے آؤ ورنہ ہم اسے تباہ کر دیں گے وہی پہلے والی آواز سنائی دی آواز میں ویپنا جلہ ہٹ تھی شٹ اپ اب یہ تمہارے بس سے باہر ہے سیکیورٹی آفیسر نے چیختے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے ایک بٹن دبا دیا اس سے مقصود فریکنسی کا رابطہ ختم ہو گیا مگر اسی لمحے شامی نے بھی اپنا پیر اور آگے بڑھا دیا اور اب اس کا پیر ایک مقصود بٹن کے اوپر پہنچ گیا وہ تیارے کہیں ہم پر حملہ نہ کر دیں اچانک لڑکی نے کہا نہیں ہمارا تیارہ ان کی رینج سے باہر ہو چکا ہے یہ F11 تیارہ ہے انتہائی جدید رین تیارہ ہے اسے کون مار سکتا ہے سیکیورٹی آفیسر جو اپنا نام رابرٹ بتا رہا تھا اس نے جواب دیا اور اسی لمحے شامی نے بٹن پر اپنے پیر کو زوردار جھٹکے سے مارا دوسرے لمحے سرک کی آواز ابری اور شامی اچھل کر سیدھا ہو گیا تیارے کو ایک جھٹکہ لگا لیکن اب کنٹرول شامی کے پاس پہنچ گیا تھا اور کنٹرول کے ساتھ ساتھ اس کی سیٹ کے تین اطراف میں بلٹ پروف شیشے کی دیواریں کھڑی ہو گئی تھی اور اب شامی ان دونوں کی زد سے باہر ہو گیا تھا دیواریں درمیان میں آتے ہی رابرٹ تیزی سے اچھلا اس نے کنٹرول واپس حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن شامی نے آٹومیٹک کنٹرول والا بٹن ہی آف کر دیا اور اب کنٹرول سیکنڈ سیٹ پر شفٹ نہ ہو سکتا تھا یہ کیا ہو گیا جولیا کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی میں اس تیارے کو تباہ کر دوں گا رابرٹ اچھل کر سیٹ سے باہر نکلا اور پھر تیزی سے نیویگیٹر سیکشن کی طرف دھوڑا شامی اس کا مقصد سمجھ گیا تھا اس نے انتہائی پھرتی سے ایک ہینڈل کھینچا اور وہ سیکشن بھی تیارے کی دیوار کے اندر غائب ہو گیا اب اس کی مدد سے تیارہ تباہ نہ کیا جا سکتا تھا تمہاری کوشش فضول ہے مسٹر رابرٹ اب تم کچھ بھی نہیں کر سکتے شامی نے ایک اور بٹن آف کرتے ہوئے کہا اس کی آواز تیارے میں گونج اٹھی میں تباہ کر دوں گا میں پورے تیارے کوڑا دوں گا رابرٹ نے بے ایک تیار بولٹ پروف شیشے کی دیواروں پر چلاہٹ امیز انداز میں مکے مارنے شروع کر دیئے جیسے وہ مکوں کی مدد سے ان مضبوط رین دیوار کو توڑ دینا چاہتا ہو لیکن ظاہر ہے یہ بچگانہ حرکت تھی شامی کے لبوں پر مسکراہت تیہنے لگی اور پھر اس نے ٹرانس میٹر آن کر کے ٹرمینل سے رابطہ قائم کیا ہیلو ہیلو گروپ کیپٹن شامی سپیکنگ فرم ایف ایلیون ٹو اوور شامی نے تیارے کو واپس رنوے کی طرف موڑتے ہوئے کہا ٹرمینل اٹیننگ شامی تم کس پوزیشن میں ہو اور وہ ہائیجیکر اوور دوسری طرف سے آپریٹر کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی گبراؤں نہیں مجھے بے ہوش کر دیا گیا تھا مگر آٹومیٹک آکسیجن سسٹم کی وجہ سے میں فوراں ہی ہوش میں آ گیا اب میں نے تیارے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور سیٹ کور سسٹم آن کر لیا ہے اب یہ ہائیجیکر میرا اور تیارے کا کچھ نہیں بگار سکتے میں تیارے کو واپس اتار رہا ہوں اوور شامی نے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ویری گوڑ شامی یو ایر گریٹ فوراں تیارے کو واپس اتارو تم نے پاکیشیا کو بچا لیا ہے تم فضائیہ کے سب سے بڑے عزاز کے ہاتھ دار بن چکے ہو اس بار دوسری طرف سے وائس ایئر مارشل کی آواز سنائی دی اس کی آواز مسررت کی وجہ سے کامپ رہی تھی تھینکیو سر آپ بے فکر رہیں تیارہ بھائی فاظت اتر جائے گا سر اوور اینڈ آل شامی نے مسکراتے ہوئے کہا اور ٹرانس میٹر کو آف کر دیا کیونکہ وہ تیارے کو آٹومیٹک کنٹرول کی بجائے خود کنٹرول کر رہا تھا اس لیے وہ پوری احتیاط اور توجہ سے تیارے کو اتارنا چاہتا تھا یہ تیارہ تباہ ہوگا اور ہر قیمت پر تباہ ہوگا اچانک رابرٹ کی چیختی ہوئے آواز سنائی دی لیکن شامی نے اس کی طرف کوئی توجہوں نہ دی وہ تیارے کو رنوے پر اتارنے میں مصروف رہا پھر اس نے بڑی مہارت سے تیارے کو رنوے پر اتارا اور جیسے ہی تیارے کے پئیوں نے رنوے کو چھوا شامی نے اتمنان کی ایک طویل سانس لی بغیر آٹومیٹک کنٹرول کے اس تیز رفتار ترین تیارے کو رنوے پر اتارنا دنیا کا سب سے کٹھن کام تھا ذرا سی اندازے کی غلطی کا نتیجہ پورے تیارے کی تباہی کا سبب بن سکتا تھا لیکن شامی کی پیشہ ورانہ مہارت اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ اس کٹھن ترین مرحلے سے کامیاب گزر آیا اس نے تیارہ مخصوص جگہ پر رکا اور تیارے کا انجن آف کر کے وہ مڑا کہ ہائی جیکر کو دیکھے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوہے ہمالیا اٹھا کر کسی نے اس کے سر پر مار دیا ہو اب اس تیارے کو کیسے رکا جا سکتا ہے جلدی بتائیں عمران نے وائس ائر مارشل سے مخاطب ہو کر کہا اس کے لہجے میں چٹانوں کسی سختی تھی مجبوری ہے عمران صاحب اس کو کسی طور بھی رکا نہیں جا سکتا ورنہ دوسرے تیارے بھی تباہ ہو جائیں گے وائس ائر مارشل نے بے بسی سے ہونٹ کارتے ہوئے کہا ٹرمینل میں چل لمحوں کے لیے موت کسی خاموشی تاری ہو گئی ہر شخص کے چیرے پر ہمائیاں اڑ رہی تھی اور آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھی کہ اچانک ایک آواز نے سکوت توڑا اور وہ سب یوں اچھ لے جیسے کمرے میں بم پھٹ پڑا ہو ہیلو ہیلو گروپ کیپٹن شامی سپیکنگ فرم ایف الیون ٹو اوور یہ اگواش ہوتا تیارے کے پائلٹ کی آواز تھی اور ٹرانس میٹر سے نکل رہی تھی ٹرمینل اٹیننگ شامی تم کس پوزیشن میں ہو وہ ہائی جیکر اوور ٹرانس میٹر آپریٹر نے چیختے ہوئے جواب دیا خبراؤں نہیں مجھے بے ہوش کر دیا گیا تھا مگر آٹومیٹک آکسیجن سسٹم کی وجہ سے میں فوراں ہی ہوش میں آ گیا میں نے تیارے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور سیٹ کور سسٹم آن کر لیا ہے اب یہ ہائی جیکر میرا اور تیارے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے میں تیارے کو واپس اتار رہا ہوں اوور دوسری طرح سے پائلٹ کی مطمئن آواز ابری ویری گوڑ شامی یو آر گریٹ فوراں تیارے کو واپس اتارو تم نے پاکیشیا کو بچا لیا ہے تم فضائیہ کے سب سے بڑے عزاز کے حق دار بن چکے ہو اوور ائر وائس مارشل نے کہا تھینکیو سر آپ بے فکر ہیں تیارہ بائی فازر زمین پر اتر آئے گا اوور اینڈ آل شامی نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ ختم کر دیا ٹرمینل میں موجود ہر شخص کا چہرہ کھل اٹھا شامی نے حیرت انگیز کارنامہ سر انجام دیا ہے انتہائی حیرت انگیز ائر وائس مارشل نے جذباتی انداز میں کہا اور امران نے سر ہلا دیا تیارہ اغواہ ہونے سے بچ نکلنے پر اسے بھی بہت مسررت ہو رہی تھی لیکن ساتھ ہی اسے افسوس بھی ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ جولیا کی وجہ سے ہو رہا ہے شاید پاکیشیا کی تاریخ میں پہلی بار ایکس ٹو یا اس کے کسی میمبر نے یہ غداری کی تھی اور شاید اس کا خمیازہ ایکس ٹو سمید ساری ٹیم کو بھکتنا پڑے گا کیونکہ پورا ملک ایکس ٹو اور اس کی ٹیم پر اندھا اعتماد کرتا ہے لیکن اب اس اعتماد کی دیواروں میں غداری کی دھڑاریں پڑ گئی تھی اب تو ایکس ٹو سمید ٹیم کے کسی میمبر پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن بہرحال یہ سچائی تھی حقیقت تھی ائر وائس مارشل کی نظریں رنوے پر جمع ہوئی تھی اب تیارہ نظر آنے لگا تھا اور پھر تیارے نے جیسے ہی چکر لگایا ائر وائس مارشل چونک پڑے ان کے چہرے پر شدید الجن نمائیہ ہو گئی کیا ہوا کیا پھر کوئی خطرہ محسوس کر رہے ہیں آپ امنان نے چونکتے ہوئے پوچھا تیارے کا آٹومیٹک کنٹرول ختم ہو چکا ہے ورنہ تیارہ اس طرح چکر نہ لگاتا اب شامی خود اپنی مہارت سے اسے نیچے اتارے گا اور اتنے بڑے اور تیز ترین تیارے کو بغیر آٹومیٹک کنٹرول کے نیچے اتارنا مجھے تو یقین نہیں آتا وائس ائر مارشل نے ڈوپتے ہوئے لہجے میں کہا امنان بھی چونک کر تیارے کو دیکھنے لگا وائس ائر مارشل کی بات درست تھی تیارہ اب اتنے ہی والا تھا اور پھر ٹرمینل میں موجود ہر شخص کا سانس رک گیا ان سب کی نظریں تیارے پر یوں جمی ہوئی تھی جیسے لوہا مکناتیز سے چھبک جاتا ہے تیارہ انتہائی تیز رفتاری سے جھکتا ہوا نیچے آتا چلا گیا اور جیسے ہی اس کے پیئے کھلے دوسرے لمحے وہ رنوے پر اتر گیا شامی نے حیرت انگیز مہارت کا ثبوت دیا تھا شامی نے نمکن کو ممکن کر دکھایا ہے وائس ائر مارشل نے بچوں کی طرح نعرہ لگاتے ہوئے کہا واقعی مسٹر شامی حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہیں عمران نے بھی دیلی طور پر شامی کی مہارت کو دعا دیتے ہوئے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن پر پاکیشیا فخر کر سکتا ہے وطن کے جیالے وائس ائر مارشل نے مصررت سے پور لہجے میں کہا اور عمران نے سر ہلا دیا مسٹر عمران آخر ایکس ٹو نے اس غیر ملکی لڑکی کو اپنی ٹیم میں کیوں شامل کر رکھا ہے اچانک وائس ائر مارشل نے وہ سوال کر ہی دیا جس کا خدشہ کافی دیر سے عمران کو تھا آپ کو کس نے کہا کہ جولیا سیکرٹ سرویس کی کارکن ہے عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اوہ مجھے فون پر کسی نے بتایا تھا شاید ایکس ٹو نے خود وائس ائر مارشل نے سوچتے ہوئے کہا سوری ایکس ٹو نے آپ کے ساتھ فون پر ایسی کوئی بات نہیں کی انہوں نے میرے سامنے فون کیا تھا البتہ یہ بات اس غدار روبرٹ نے کی ہے جو وہ کار کے میک اپ میں ہے عمران نے جواب دیا اوہ ہاں واقعی مگر ایکس ٹو نے انہیں پاس جاری کیے تھے وائس ائر مارشل نے کہا پاس جاری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ لوگ ایسی حرکتیں بھی کر سکتے ہیں عمران نے تلخ لہجے میں جواب دیا اس لمحے تیارہ ٹرمینل کی عمارت کے قریب پہنچ کر رک گیا وائس ائر مارشل نے ان ہائی جیکرز کو گرفتار کرنے کے لیے سیکیورٹی گارڈز کو بلانے کے لیے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک ٹرانس میٹر سے سی ٹی کی آواز گنجی شامی سپیکنگ تیارہ شدید خطرے میں ہے ہائی جیکر روبرٹ ڈی چارجنگ مشین کے مین لیور اور مین پوائنٹ کو بے اک وقت دبانے پر مصر ہے وہ اس کی کارکردگی جانتا ہے وہ دھمکی دے رہا ہے کہ اگر اسے تیارہ نہ لے جانے دیا گیا تو وہ مین لیور اور مین پوائنٹ کو بے اک وقت دبا کر انٹی ڈی چارجنگ کر دے گا شامی کی گھبرائی ہوئی آواز ابری اسے ڈی چارجنگ کے مطالق کیسے معلومات ملی وائس ائر مارشل نے چیختے ہوئے کہا اس سے بات کریں پلیز بات کریں ورنہ شامی نے ڈوبتے اور انتہائی گھبرہت آمیز لہجے میں کہا بات کراؤ ائر مارشل نے خوفزدہ انداز میں کہا میں رابرٹ بول رہا ہوں تمہارا تیارہ تو ایک طرف پورا ائر بیس اس وقت میرے کنٹرول میں ہے مجھے معلوم ہے کہ انٹی ڈی چارجنگ ہوتے ہی تیارہ تو ایک طرف پورا ائر بیس تہس نہس ہو جائے گا تم ہمیں تیارے سمیت جانے دو اس طرح تم باقی ایف 11 تیاروں سمیت پورے ائر بیس کو بچا سکتے ہو میں صرف دس تک گنوں گا رابرٹ نے چیختے ہوئے کہا اسے باتوں میں لگاؤ میں جا رہا ہوں امنان نے سرگوشیانہ انداز میں کہا اور پھر تیزی سے ٹرمینل کے بیرونی دروازے کی طرف لپکا دوسرے لمحے وہ بجلی کسی تیزی سے سیڑھیاں اترتا جا رہا تھا مستر رابرٹ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہم سے رقم لے لیں اور تیارہ چھوڑ دیں ہم آپ کو مکمل حفاظت کا حلف دینے پر تیار ہیں وائس ائر مارشل نے صلاح کو لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا مجھے کوئی رقم نہیں چاہیے صرف یہ تیارہ چاہیے سمجھے میں یہ تیارہ ہر قیمت پر لے جاؤں گا ورنہ سب کچھ تباہ کر دوں گا بولو اوور آخر تم یہ تیارہ کیوں لے جانا چاہتے ہو ایسا تیارہ تو تم ایکریمیا سے بھی اغواہ کر سکتے ہو اوور وائس ائر مارشل اسے باتوں میں لگا کر وقت گزارنا چاہتا تھا کیونکہ اس نے امران کو زمین پر تیزی سے رینگتے ہوئے تیارے کی طرف بڑھتا دیکھ لیا تھا امران زمین پر رینگ رہا تھا تاکہ تیارے میں موجود رابر یا جولیا کی نظریں اس پر نہ پڑے تیارے کی بلندی چونکہ بہت زیادہ تھی اس لئے امران کو یقین تھا کہ زمین پر رینگنے کی وجہ سے اس پر رابر اور جولیا کی نگاہیں نہ پڑیں گی بکواس نہ کرو رنوے سے تمام رکاوٹیں ہٹا دو میرے پاس تمہاری بکواس سننے کے لیے وقت نہیں ہے جلدی کرو ورنہ میں سب کچھ تباہ کر دوں گا اوور رابر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا وہ شاید اس وقت تک اس لئے رکا ہوا تھا کہ قانون کے مطابق تیارہ اترتے ہی رنوے پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی تھی اور ان رکاوٹوں کو ہٹائے بغیر تیارہ پرواز نہ کر سکتا تھا دیکھو رابر تم یہ تیارہ اغوا کر کے کہیں نہیں لے جا سکتے اس لئے زد نہ کرو تم جو چاہتے ہو تمہیں دینے کی میں زمانہ دیتا ہوں اوور وائس ایر مارشل نے نرم لہجے میں کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے صرف یہ تیارہ چاہیے اور سنو ہمیں گنتی شروع کر رہا ہوں ایک دو تین اوور تین تک گندے کے بعد رابرٹ نے لائن کلیر کی تاکہ وائس ایر مارشل کا جواب سن سکے ٹھہرو گنتی بند کرو میں رکاوٹے دور کرنے کا حکم دیتا ہوں رکاوٹے ہٹتے ہی تم تیارہ لے جانا اور سنو تم تیارہ خود چلا سکتے ہو اوور وائس ایر مارشل نے کہا اس کی نظریں عمران پر جمع ہوئی تھی جو اب تیارے کے نیچے پہنچ چکا تھا ہاں میں تیارہ خود چلا سکتا ہوں کیوں اوور دوسری طرف سے رابرٹ نے کہا تو پھر ہمارا پائلٹ باہر بھیج دو تمہارے لئے تو یہ فضول ہے تم اسے مار ڈالوگے مگر ہمارے ملک کے لئے یہ بہت قیمتی ہے اوور وائس ایر مارشل نے کہا ٹھیک ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں تم رکاوٹے ہٹاؤ میں اسے باہر نکالتا ہوں اوور رابرٹ نے کہا اوکے میں حکم دے رہا ہوں شکریہ اوور وائس ایر مارشل نے کہا اور سنو اب میں مزید بات نہیں کروں گا یا سب کچھ سوا یا تیارہ جیسے تمہاری مرضی اوور اینڈ آل دوسری طرف سے رابرٹ نے سخت لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی ٹرانس میٹر کی لائن آف کر دی رکاوٹوں کو آہستہ آہستہ ہٹانا شروع کر دو اب معاملہ ایکس ٹو کے آدمی عمران پر ہے اگر اس نے تیارہ بچا لیا تو ٹھیک ورنہ ہم ایک تیارے کی خاطر پورا ائر بیس سوا نہیں کر سکتے وائس ایر مارشل نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور خود ڈیلے انداز میں کرسی پر بیٹھ گیا اس کا چہرہ شدید مایوسی کی بنا پر سیاہ پڑ گیا تھا تیارہ واپس آ کر ایک بار پھر ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا مگر وہ بے بس تھا بلکل بے بس عمران تیزی سے رینگتا ہوا تیارے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا تیارے کے نیچے پہنچتے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا کیونکہ اب اسے دیکھ لیے جانے کا کوئی خدشہ نہ تھا دیو ہیکل تیارہ دو منزلہ بیلڈنگ کی طرح اونچا اور پھیلا ہوا تھا اس میں اندر جانے کے تمام راستے بند تھے اور انہیں اندر سے ہی کھولا جا سکتا تھا اس سے عمران سوچنے لگا کہ تیارے کے اندر کس طرح جائے مگر دوسرے ہی لمحے اس کی نظریں رنوے پر پڑی رنوے سے رکاوٹے ہٹائی جا رہی تھی عمران چونگ پڑا وہ سمجھ گیا تھا کہ وائی سیئر مارشل نے مجبور ہو کر تیارہ لے جانے کی اجازت دے دی ہوگی مگر عمران بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا وہ تیزی سے ایک دیو ہیکل پہیے کی طرح بڑھا اور دوسرے لمحے اس نے اپنا پیر زور سے زمین پر مخصوص انداز میں مارا تو اس کے بوٹ کی ٹو سے ایک تیز چھوڑی باہر نکل آئی اور عمران نے پوری قوت سے چھوڑی والا پیر ٹیوب لیس ٹائر پر مارا اور پھر وہ مسلسل ٹائر پر چھوڑی کے وار کرتا چلا گیا گو اس کی ٹانگ کو زبردست چھٹکے لگ رہے تھے مگر تیز اور مضبوط چھوڑی آخر تیارے کے مضبوط ٹائر میں گھسنے میں کامیاب ہو گئی اور عمران نے زور سے پاؤں واپس کھینچا اور اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا اور دوسرے لمحے ٹائر سے ایک زوردار سیٹھی کی آواز سے ہوا آندھی کی طرح باہر نکلنے لگی اور عمران دوسرے ٹائر کی طرف متوجہ ہو گیا اور پھر دوسرا ٹائر بھی بیٹھتا چلا گیا ٹائروں سے ہوا نکلنے کے بعد وہ تیزی سے تیارے کی دھم کی طرف بڑھتا چلا گیا دھم سے ذرا آگے وہ خانے موجود تھے جن میں ایٹمی میزائل موجود تھے عمران نے ان میں سے ایک خانے کے بیرونی بٹن کو مخصوص انداز میں دبایا تو خانہ کھل گیا اور ایٹمی میزائل نظر آنے لگے چونکہ یہ میزائل باہر سے اندر فٹ کیے جاتے تھے اس لیے ان خانوں کو باہر سے بھی مخصوص انداز میں کھولا جا سکتا تھا عمران نے خانہ کھولتے ہی انتہائی مہارت اور بجلی کسی تیزی سے اندر نصف میزائل کو کھولا اور اسے نیچے رکھ کر وہ کسی بندر کی طرح میزائل والے خانے کے اندر لگی ہوئی گرپوں کو پکڑ کر بازوں کے بھل لٹکا اور پھر بازوں کے بھل اندر داخل ہوتا چلا گیا خانے کے اندر پہنچ کر اس نے ایک طرف سے نکلنے والی موٹی سی تاروں کے گچھوں کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر زوردار چھٹکے دئیے تاریں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی گئیں ان تاروں کے اکب میں اسے پیچ کسی ہوئی پلیٹ نظر آگئی اس نے ناخن میں لگے ہوئے تیز بلیٹ کا کونہ پیچ کے اندر ڈالا اور جیسے اس نے انگلی کو گھمایا پیچ کھلنے شروع ہو گئے پلیٹ کے چاروں کناروں پر چار چار پیچ لگے ہوئے تھے عمران کی انگلی انتہائی تیز رفتاری سے کام کر رہی تھی اور پیچ کھلتے جا رہے تھے چند ہی لمحوں میں اس نے سارے پیچ کھول دیے اور پلیٹ کو ناخن کی مدد سے اکھاڑ کر اس نے بڑی احتیاط سے ایک گرپ کے ساتھ اس طرح بھنسا دیا کہ وہ گرنے نہ پائے پلیٹ کے کھلتے ہی اتنا بڑا سراخ ہو گیا تھا جس سے عمران اندر داخل ہو سکتا تھا اور پھر عمران اس سراخ میں داخل ہو گیا یہ تیارے کے اندرونی نظام کا خانہ تھا عمران اس سراخ میں سے ہوتا ہوا اوپر رنگتا چلا گیا اور چل نمہوں بعد اپنے اندازے کے مطابق وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں ایک ہنگامی راستہ موجود تھا اس راستے کے ذریعے تیارے کے اندر سے انجینئر اندرونی نظام کو درست کرنے کے لیے اس خانے میں داخل ہوتے تھے گو اندر اندھیرہ تھا لیکن پلیٹ والے سراخ سے روشنی کی کچھ مقدار اندر آ رہی تھی اور اس روشنی میں اسے وہ ہنگامی راستہ بھی نظر آ گیا اور اس کا کنٹرول روم بھی عمران نے بڑی احتیاط سے اس کے کنٹرول سسٹم کا لیور آن کیا اور راستے میں موجود فولادی پلیٹ تیزی سے سرکتی چلی گئی دوسرے لمحے عمران اچھل کر اوپر چڑھا اب وہ تیارے کے دم میں بنے ہوئے آپریشن روم میں موجود تھا جس کا دروازہ اندرونی طرف کلتا تھا اس دروازے کے درمیان ایک چھوٹا سا شیشہ لگا ہوا تھا عمران نے آنکھ اس شیشے سے لگا دی اور پھر اسے جہاز کا وہ حصہ نظر آ گیا جہاں جولیا اور روبرٹ موجود تھے روبرٹ ڈی چارجنگ مشین پر کھڑا ہوا تھا جبکہ جولیا ایک طرف لوہے کی کرسی پر بڑے مطمئن انداز میں بیٹھی ہوئی تھی پائلٹ شامی شیشے کی دیواروں کے اندر پائلٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا میں کہتا ہوں جلدی ٹائروں میں ہوا بھرواو ورنہ میں بٹن دبا دوں گا روبرٹ نے چیختے ہوئے کہا اس میں دیر لگے گی جناب شامی نے گھٹے گھٹے لہجے میں کہا میں زیادہ سے زیادہ دس منٹ دے سکتا ہوں اس کے بعد میں بٹن آن کر دوں گا روبرٹ نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا جناب اگر آپ مجھے باہر جانے کی اجازت دیں تو یہ کام جلدی ہو سکتا ہے شامی نے کہا نہیں اب میں نے ارادہ بدل دیا ہے تم ٹائروں کی ہوا نکال کر مجھے روکنا چاہتے ہو اب تم اس وقت تک باہر نہیں جا سکتے جب تک ٹائروں میں ہوا نہیں بھری جاتی روبرٹ نے کہا اسے باہر نکال دو روبرٹ اور پھر تم کنٹرول سنبھال لو ڈی چارجنگ مشین میں سنبھال لوں گی ورنہ اس نے کنٹرول میں گڑھ بڑھ کرنی ہے جولیا نے روبرٹ کو سمجھاتے ہوئے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ پھر تم باہر جاؤ اور سنو اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو میں ایک سیکنڈ میں سب کچھ تباہ کر دوں گا روبرٹ نے چیکتے ہوئے کہا اور شامی نے سر ہلاتے ہوئے کنٹرول کے مکلی بٹن دبائے بٹن دباتے ہی شیشے کی دیواریں گائب ہو گئیں اور جولیا اچھل کر بجلی کسی تیزی سے شامی کے سر پر پہنچ گئی اس نے اپنا ہاتھ جوڑوں کے سی انداز میں اٹھا رکھا تھا دیواریں ہٹتے ہی شامی پائلٹ سیڑ سے اٹھا اور اس نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لئے تھے اور پھر درمیانی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا جولیا بڑے جارہانہ انداز میں اس کے ساتھ ساتھ تھی پائلٹ نے ایک ہاتھ سے دروازے کا کنٹرول پینل دبایا تو دروازہ کھل گیا اور آٹومیٹک سیڑھی باہر نکلتی چلی گئی پائلٹ سیڑیاں اترتا چلا گیا اس کے نیچے اترتے ہی جولیا نے کنٹرول پینل آف کر دیا اور سیڑھی واپس آ کر دروازہ بند ہو گیا عمران اگر چاہتا تو اسی وقت مداخلت کر سکتا تھا لیکن وہ اس لیے خاموش کھڑا رہا کہ اس وقت رابرٹ ڈی چارجنگ مشینری کے اوپر کھڑا تھا اور وہ ایک لمحے میں بٹن دبا کر سب کچھ سبا کر سکتا تھا اس کا ارادہ تھا کہ شامی کے باہر جاتے ہی وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کریں گے اور اس مشین سے ہٹ جائیں گے اس وقت مداخلہ سے نقصان کا اندیشہ ختم ہو جائے گا چنانچہ عمران کی توقع کے این مطابق شامی کے باہر جانے کے بعد دروازہ بند ہوتے ہی رابرٹ اتمنان کی ایک طویل سانس لیتے ہوئے اٹھا اور پھر کنٹرول پینل کی طرف بڑھتا چلا گیا جبکہ جولیا واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گئی جولیا کی چونکہ عمران کی طرف پوشت تھی اور اس کی نظریں ڈی چارجنگ مشین پر جمع ہوئی تھی اس لیے عمران نے بڑے محتاط انداز سے دروازہ کھولا مگر دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز بھی جہاز کے اندر اس طرح گنجی جیسے مشین چل پڑی ہو اور رابرٹ اور جولیا دونوں چونک پڑے اسی لمحے عمران دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا جولیا اسے مارو رابرٹ نے عمران کو دیکھتے ہی چیخ کر کہا اور جولیا جارحانہ انداز میں عمران کی طرف بڑی اس کی آنکھوں میں شناسائی کی معمولی سی چمک بھی نہ تھی رابرٹ اچھل کر دوبارہ ڈی چارجنگ مشین کی طرف لپکا مگر عمران بھلا اسے کس طرح واپس ڈی چارجنگ مشین تک پہنچنے دے سکتا تھا وہ بجلی کسی تیزی سے اپنی جگہ سے اچھلا اور جولیا کی سائیڈ سے ہوتا ہوا رابرٹ سے جا ٹکرایا رابرٹ اور وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر فرش پر گرے اور اسی لمحے جولیا کی لات پوری قوت سے عمران کی کنپٹی سے ٹکرائی اور عمران پلٹ کر ایک طرف لڑک گیا رابرٹ نے عمران کے ہٹتے ہی اس پر چھلانگ لگائی مگر عمران تیزی سے کروٹ بدل کر اپنے آپ کو بچا گیا مگر اس بار بھی وہ جولیا کی بھرپور لات سے نہ بچ سکا جولیا نے اس کی پسوی میں اتنی قوت سے لات ماری تھی کہ عمران کا پورا جسم ایک لمحے کے لیے سنسا ہو کر رہ گیا اسی لمحے رابرٹ نے بھی اس پر چھلانگ لگائی اور جولیا کی دوسری لات بھی عمران کے پہلو پر پڑی اور دوسری ضرب نے عمران کی بے ہسی دور کر دی اس نے تیزی سے اپنے جسم کو جھٹکا دیا اور اس کی لات جولیا کی پرنڈلی پر پڑی اور جولیا چیختی ہوئی پش کے بل فرش پر گری اور عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا رابرٹ بھی نیچے گرتے ہی تیزی سے اچھلا مگر اس بار عمران نے اسے پہل کرنے کا موقع نہیں دیا اور اس نے بڑی پرتی سے اس پر چھلانگ لگا دی رابرٹ نے جھکائی دے کر اپنے آپ کو بچانا چاہا مگر عمران کو ڈوج دینا رابرٹ کے بس میں کہاں تھا عمران فضاء میں ہی رخ بدل گیا اور اس بار اس کی فلائنگ کیک پوری قوت سے رابرٹ کے سینے پر پڑی اور رابرٹ بھیانک انداز میں چیختا ہوا تیارے کی دیواروں سے جاٹک رایا عمران فلائنگ کیک لگاتے ہی کلا بازی کھا کر مڑا مگر اس کے مڑتے ہی اسے خود بھی سینے پر جولیا کی فلائنگ کیک کھانی پڑی جولیا نے اتنی مہارت سے عمران کو فلائنگ کیک ماری تھی کہ عمران جو فلائنگ کیک لگا کر کلا بازی کھا رہا تھا اس حالت میں بھی جولیا کی فلائنگ کیک کی زد میں آ گیا تھا جولیا کی فلائنگ کیک کھا کر عمران پوش کے بل ہٹا اور اس بار اس کے ستارے گردش میں آ گئے کیونکہ اس طرح گرنے کی وجہ سے وہ رابرٹ کی بھرپور گریفت میں آ گیا رابرٹ نے اسے یوں دونوں بازوں کے ہلکے میں جکڑ لیا تھا جیسے آکٹوپس کسی چیز کو گریفت میں لیتا ہے عمران نے تیزی سے گھٹنا موڑا اور اس کی لات رابرٹ کی دونوں ٹانگوں کے درمیان پر پڑی اس کے ساتھ ہی ایک زوردار جھٹکے سے اس نے رابرٹ کو اپنے سر کے اوپر سے اچھالا اور رابرٹ جھٹکا کھا کر سامنے سے عمران پر حملہ کرنے کے لیے بڑھتی ہوئی جولیا سے ٹکرایا وہ دونوں فرش پر گر پڑے نیچے گرتے ہی دونوں بجلی کی تیزی سے اٹھے عمران نے بھی اسی لمحے ان پر حملہ کیا مگر اس بار وہ جولیا سے ٹکرایا کیونکہ رابرٹ حیرت انگیز پھرتی سے اچھل کر ادھر پہنچا جدھر ڈی چارجنگ مشین موجود تھی عمران نے جولیا کو اٹھا کر ادھر پھینکنا چاہا مگر جولیا چونک کر عمران سے چمٹ گئی اور عمران باوجود کوشش کے اسے جھٹک نہ سکا چھوڑ دو اسے ونہ میں سب کچھ تباہ کر دوں گا رابرٹ کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی وہ ایک بار پھر ڈی چارجنگ مشین کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا اور اس کی آواز سنتے ہی جولیا خود بخود جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی اور پھر وہ تیزی سے پیچھے ہٹتی ہوئی رابرٹ کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی جبکہ عمران بے وسی سے ہون کارتا ہوا وہاں کھڑا رہ گیا دیوار کی طرف موں کر کے کھڑے ہو جاؤ رابرٹ نے ایک بار پھر چلاتے ہوئے کہا اور عمران خاموشی سے مڑ گیا دروازے کی طرف بڑھتے جاؤ رابرٹ نے ایک بار پھر چلاتے ہوئے کہا اور عمران کسی معمول کی طرح دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا جولیا اسے دروازے سے باہر دھکیل کر دروازہ بند کر دو رابرٹ نے اس بار دھکمانہ انداز میں قریب کھڑی جولیا سے مخاطب ہو کر کہا ٹھیک ہے جولیا نے کہا اور تیزی سے عمران کی طرف لپکی عمران دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا اس کے ذہن میں آندھیاں سے چل رہی تھی جیتی ہوئی بازی ایک بار پھر ہاتھ سے نکلتی جا رہی تھی لیکن عمران نے تو شکست کھانا سیکھا ہی نہ تھا چنانچہ وہ دروازے سے ایک قدم پہلے ہی رک گیا اور پھر جیسے ہی جولیا نے اسے دھکا دے کر آگے بڑھانے کی کوشش کی عمران بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور پلک چھپکتے میں جولیا رائیفل سے نکلی ہوئی گولی کی طرح اڑتی ہوئی ٹھیک رابرٹ سے جا ٹکرائی جو عمران کو دور دیکھ کر مشین کے ساتھ مطمئن انداز میں کھڑا تھا اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ عمران اتنے فاصلے سے جولیا کو یوں کووہ سے اچھال کر اس کے ساتھ ٹکرا سکتا ہے لیکن عمران سے ایسے کارنامیں بہید نہ تھے جولیا اور رابرٹ ٹکراتے ہی فرش پر گرے اور پھر ان کے اٹھنے سے پہلے ہی عمران چھلانگ لگا کر ان کے سر پر پہنچ چکا تھا اس نے انتہائی تیزی سے لات گھمائی اور اس کے بوٹ کٹو پوری قوت سے رابرٹ کی کنپٹی پر پڑی اور اس کے ساتھ ہی اس نے جولیا کی گردن پر بھی کھڑی ہتھیلی کا وار کیا مگر جولیا این موقع پر تیزی سے اس کے جسم کو کراس کر کے وار سے بچ نکلی البتہ رابرٹ عمران کی زند میں آ گیا تھا اس لیے اس کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ بری طرح تڑپنے لگا جولیا نے عمران کے پیٹ میں لیٹے ہی لیٹے لات ماننے کی کوشش کی مگر اس بار عمران نے ایک اور داؤ کھیلا وہ تیزی سے گھوما اور جولیا کی لات اس نے انتہائی مہارت سے دونوں ہاتھوں سے پکڑی اور دوسرے لمحے جولیا چیختی ہوئی سائٹ کی دیوار سے جاٹک رائی اسی لمحے عمران نے اچھل کر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے رابرٹ کے سینے پر گھٹنا مار دیا یہ ضرب اتنی کاری تھی کہ رابرٹ بیچارہ چیخ بھی نہ سکا اور ایک دو لمحے تڑپنے کے بعد بے ہوش ہو گیا جولیا دیوار سے ٹکرا کر اچھلی اور اس نے مچھلی کی طرح تڑپ کر عمران پر حملہ کرنا چاہا مگر دوسرہ لمحہ عمران کے لیے بھی حیرت انگیز ثابت ہوا کیونکہ جولیا حملہ کرنے کے لیے مڑتے ہی یک لخت یوں ساکت ہو گئی جیسے چابی سے چلنے والے کھلونے کی چابی ختم ہو گئی ہو عمران تم اور یہاں یہ کیا ہو رہا ہے جولیا کی آنکھوں میں شدید حیرت تھی اور اب عمران کو جولیا کی آنکھوں میں اپنے لیے شناسائی کی بھرپور چمک میں سوس ہوئی اب اداکاری کی ضرورت نہیں تمہاری گدداری نے ایکس ٹو کا سر پوری دنیا کے سامنے جھکا دیا ہے عمران نے گھراتے ہوئے جواب دیا اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ ابھی جولیا کو چیر پھاڑ کر کھا جائے گا میری گدداری اور ایکس ٹو سے کیا کہہ رہے ہو جولیا کے چہرے پر حیرت کا سمندر بہنے لگا اور عمران باوجود شدید غصے کے ٹھٹک کے رہ گیا کیونکہ اسے جولیا کے لہجے اور چہرے سے سچائی نظر آ رہی تھی تم نے رابرٹ سے مل کر یہ تیارہ اغواہ کرنے کی کوشش کی اور اب کہہ رہے ہو کیسی گدداری عمران نے تلخ اور تنزیہ لہجے میں کہا رابرٹ سے مل کر کہاں ہے رابرٹ مگر میرا کیا تعلق تیارے کے اغواہ سے جولیا نے حیرت برے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا جیسے رابرٹ کو تلاش کر رہی ہو اسی لمحے عمران کے ذہن میں ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح لپکا جولیا کی حالت رابرٹ کے بے ہوش ہوتے ہی بدل گئی تھی اور اب عمران کو یقین سا ہو گیا تھا کہ جولیا کو ہپنٹائز کیا گیا تھا اور جولیا ذہنی طور پر رابرٹ کی غلام بن چکی تھی لیکن جولیا کا اب تک انداز بالکل نارمل تھا جبکہ ہپنٹائزم کے معمول کا انداز قدر مختلف سا ہوتا ہے وہ کھویا کھویا سا بے حص اور لا تعلق سا ہوتا ہے صرف حکم کی تعمیل کرتا ہے اور بس لیکن پھر عمران نے سوچا کہ شاید کسی جدیدرین مشین کے ذریعے یہ سب کچھ کیا گیا ہو ٹھیک ہے بعد میں دیکھ لیں گے فیلحال تم اپنے آپ کو زیر حراست سمجھو اور اس دروازے کی طرف چلو اور دروازہ کھول کر باہر نکلو عمران نے سخت اور تحکمانہ لہچے میں کہا اور جولیا ٹھٹکے اور سہمے ہوئے انداز میں چلتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی اور پھر اس نے دروازہ کھولا اور دروازے کے باہر نکلتے ہی وہ سیڑھیاں اترتی چلی گئی عمران نے فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے رابرٹ کو اٹھا کر اپنے کندے پر ڈالا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا اور پھر جیسے ہی وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچا ٹرمینل کی سائٹ سے سیکیورٹی گارڈ سیلاب کی طرح امٹ پڑے اور انہوں نے دوڑ کر تیارے کو اپنے گھیرے میں لے لیا جبکہ عمران رابرٹ کو اٹھائے جولیا کے ساتھ چلتا ہوا ٹرمینل کی طرف بڑھتا چلا گیا وائس ایئر مارشل بھی اسے ٹرمینل کی امارت سے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دئے کیا ہوا کیسے کابو آئے یہ لوگ ایئر مارشل نے چونک کر کہا جولیا اور میں نے بھرپور جنگ لڑی ہے تب یہ ہاتھ آیا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا جولیا نے مگر یہ تو خود غدار تھی اور اس کی ساتھی تھی وائس ایئر مارشل نے چونک کر کہا نہیں مسٹر آپ سیکرٹ سرویس کے چکر نہیں سمجھ سکتے جولیا ایکس ٹو کے منصوبے کے تحت یہ اداکاری کر رہی تھی عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور وائس ایئر مارشل کا مو حیرت سے کھولے کا کھولا رہ گیا آپ حیران ہوتے رہیں لیکن ہمیں اجازت دیں میں اس گدار کو جلد از جل ایکس ٹو تک پہنچانا چاہتا ہوں عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اوہ ہاں وائس ایئر مارشل نے چونک کر کہا اور پھر اس نے ایک سیکیورٹی آفیسر کو جیپ لے آنے کا حکم دیا چل نمہو بعد عمران رابرٹ اور جولیا سمیت جیپ میں بیٹھا ائر بیس کے مرکزی گیٹ کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا جولیا اپنی سیٹ پر گمسم بیٹھی تھی اس کا چہرہ ستا ہوا تھا یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں غرق ہو عمران بھی ڈرائیور کے سامنے کوئی بات نہ کرنا چاہتا تھا اس لیے خاموش بیٹھا رہا مرکزی گیٹ پر اتر کر عمران رابرٹ کو اٹھائے اپنی کار میں آ گیا اور اس نے جولیا کو ڈرائیورنگ سیٹ پر بیٹھنے کے لیے کہا اور خود رابرٹ کو پچھلی سیٹوں کے درمیان لٹانے کے بعد پچھلی نشست پر بیٹھ گیا دانش منزل چلو عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اور جولیا نے سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی مگر دوسرے لمحے اس نے زور سے بریک لگائی اس کی نظریں ایک کونے میں لگی ہوئی اپنی کار پر پڑی یہ میری کار یہاں کیسے پہنچی جولیا نے حیرت بری انداز میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا ابھی یہیں کھڑی رہے تم دانش منزل چلو عمران نے ترخ لہجے میں کہا اور جولیا نے سر جھٹکتے ہوئے کار آگے بڑھا دی اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو اور اس کا یہ انداز اور کار کو دیکھ کر حیرت ہونے سے عمران کو یقین ہو گیا کہ جولیا دانستہ غداری نہ کر رہی تھی بلکہ کسی پوری سرار ذریعے سے اس کے دماغ کو رابرٹ کے کنٹرول میں دے دیا گیا تھا کار خاصی تیز رفتاری سے دانش منزل کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی لیکن اب عمران کا ذہن پوری طرح مطمئن تھا کہ اس کا انتخاب غلط ثابت نہیں ہوا ورنہ اب تک وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اسے جولیا پر جو اعتماد تھا وہ غلط تھا دانش منزل کے گیسٹ روم میں رابرٹ فرش پر پڑا ہوا تھا جبکہ جولیا ایک طرف خاموش کری تھی عمران ان دونوں کو گیسٹ روم میں پہنچا کر خود ایکسٹو کو رپورٹ دینے چلا گیا تھا اور ظاہر ہے گیسٹ روم کا دروازہ باہر سے بند تھا جولیا آج سے پہلے کبھی مجرموں کے سے انداز میں اس گیسٹ روم میں کبھی بند نہ کی گئی تھی لیکن آج اسے جس انداز سے بند کیا گیا تھا وہ اس کے لئے انتہائی بیانک تجربہ تھا وہ کبھی تصور بھی نہ کر سکتی تھی کہ وہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس اور ایکسٹو سے غداری کر سکتی ہے لیکن راستے میں عمران نے جو تفصیل بتائی تھی کہ جولیا نے کس طرح رابرٹ سے مل کر پاکیشیا کا یہ قیمتی ترین تیارہ اغواہ کرنے کی کوشش کی تھی اور کس طرح عمران نے اپنی جان پر کھیل کر تیارے کو اغواہ ہونے سے بچایا تھا اور پھر جولیا کس طرح عمران کو ہلاک کرنے کے لئے اس سے لڑی تھی جولیا کا دماغ پھٹنے کے قریب ہو گیا تھا وہ اسے بلکل بھی یاد نہ تھا اسے ہلکا ہلکا سا خواب کسے انداز میں اتنا یاد تھا کہ وہ رابرٹ کے ساتھ پاکیشیا آئی تھی اور اس نے رابرٹ کو ہوتل میں ٹھہرایا تھا اور پھر شاہی مسجد کی سیر کرنے کے بعد وہ رابرٹ کو ہوتل میں چھوڑ کر اپنے فلیٹ میں جا کر سو گئی تھی لیکن اس کے بعد کیا ہوا تھا اس کے متعلق اسے بلکل کچھ یاد نہ تھا اس کا شعور تو اس وقت جاگا تھا جب اچانک تیارے میں اس نے اپنے سامنے عمران کو دکھا تھا اور اس دوران کیا ہوتا رہا تھا اسے بلکل یاد نہ تھا لیکن ظاہر ہے جس پوزیشن میں اس کا شعور جاگا تھا وہ پوزیشن بتاتی تھی کہ عمران جو کچھ کہہ رہا ہے وہ حرف بحرف سچ ہے اور اگر یہ سچ ہے تو پھر جولیا نے خودکشی کرنے کا مکمل فیصلہ کر لیا تھا چاہے کسی بھی طرح سہی بارحال جولیا نے پاکیشیا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی اور جولیا کی اسی سوچ کے مطابق یہ ایسا ناقابل معافی جرم تھا کہ اسے اب مزید زندہ رہنے کا کوئی حق بھاکی نہ رہا تھا ابھی وہ دیوار کے ساتھ کھڑی یہی باتیں سوچ رہی تھی کہ اچانک اس نے روبرٹ کے جسم میں حرکت ہوتی محسوس کی عمران نے اسے بتایا تھا کہ یہ روبرٹ ہے اور میک اپ میں ہے وہ روبرٹ کو اس میک اپ میں نہ پہچانتی تھی پھر جیسے ہی روبرٹ نے آنکھ کھولی جولیا کو اپنے ذہن پر ایک پردہ سا کھسکتا ہوا محسوس ہوا جولیا تم ہم کہا ہیں روبرٹ نے ہوش میں آتے ہی اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا ہم اس وقت دانش منزل کے گیسٹروں میں ہیں عمران ہمیں یہاں لے آیا ہے اور عمران کہہ رہا تھا کہ میں نے غداری کی ہے جولیا نے بڑے نارمل انداز میں کہا عمران کے لحاظ سے یہ غداری ہو سکتی ہے ہمارے لحاظ سے یہ مشن تھا بس مقدر نے این وقت پر ساتھ چھوڑ دیا اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ عمران اس قدر چلاک اور ایار آدمی ہے تو میں عمران کو دیکھتے ہی بٹن دبا کر تیارے سمیت پورے ائر بیس کو تباہ کر ڈالتا روبرٹ نے دانتوں سے ہونٹ کارتے ہوئے جواب دیا جولیا خاموش کھڑی رہی کیا ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں تمہیں تو راستہ معلوم ہوگا روبرٹ نے چل لمحو بات کہا ہاں کیوں نہیں کیا تم یہاں سے نکلنا چاہتے ہو جولیا نے پوچھا ایک چھوٹا سا بٹن دبایا اور پھر دروازے کے ہینڈل کو کھینچ کر اس نے دروازہ کھول دیا مگر دوسرے لمحے عمران انہیں دھکیلتا ہوا اندر آ گیا اس کے پیچھے ایکس ٹو تھا اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی اور چہرے پر نکاب اوڑا ہوا تھا اچانک دھکا لگنے سے جولیا اور اس کے پیچھے کھڑا ہوا روبرٹ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیچے گرے یہ بچ کر نہ جائیں جولیا روبرٹ نے نیچے گرتے ہی چیختے ہوئے کہا اور جولیا نے بجلی کسی تیزی سے اچھل کر ایکس ٹو پر حملہ کر دیا مگر ایکس ٹو نے انتہائی ماہرانہ انداز میں ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن کے دستے کو لہر آیا اور مشین گن کا دستہ جولیا کی کنپٹی پر پڑا اور وہ لہراتی ہوئی فرش پر گری اور چند لمحے تڑپنے کے بعد بے ہوش ہو گئی مقصود انداز میں ماری گئی ایک ہی ضرب کام دکھا گئی تھی جبکہ امران نے اٹھتے ہوئے روبرٹ کو چھاپ لیا تھا اور دوسرے لمحے روبرٹ امران کے سر پہ سے اٹھتا چلا گیا اور پھر امران نے بڑی تیزی سے اپنے ہاتھوں کو آگے کی طرف چھٹکا دیا اور روبرٹ چیختا ہوا کمرے کی انتہائی اکبی دیوار سے جا ٹکرایا اسی لمحے سوچ بورٹ کے قریب کھڑے ہوئے ایکس ٹو نے ہاتھ بڑھا کر ایک بٹن دبایا اور کمرے کے درمیان سرر کی تیز آواز سے مٹے شیشے کی دیوار ہائل ہو گئی اب روبرٹ شیشے کی دوسری طرف اور جولیا امران اور ایکس ٹو اس طرف رہ گئے امران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اور ایکس ٹو نے سوچ بورٹ کو ایک سائٹ سے جھٹکا دیا تو وہ کھلتا چلا گیا جس طرح باکس کا ڈکن کھلتا ہے اس کے اندر بھی بٹنوں کی کتار موجود تھی ایکس ٹو نے دائیں طرف سے تیسے نمبر کا سوچ آن کر دیا سوچ کے آن ہوتے ہی روبرٹ والے حصے میں نیلے رنگ کا دھوان پھیلتا چلا گیا جل لمحوں بعد روبرٹ لہراتا ہوا فرش پر گرا اور ساکت ہو گیا کمرے میں اب پوری طرح نیلے رنگ کا دھوان موجود تھا اب نمبر فور امران نے کہا اور ایکس ٹو نے اس کے ساتھ والا بٹن آن کر دیا اور اس بٹن کے آن ہوتے ہی نیلے رنگ کے دھوان میں بجلیاں سکوننے لگیں امران تیزی سے مخالف سمف میں سائیڈ والی دیوار کی طرف لپکا اس نے ایک مقصود حصے پر ہاتھ مارا تو وہاں ایک کھانا سا کھل گیا امران نے اس کھانے کے اندر ہک سے لٹکا ہوا مائک باہر نکالا اور ساتھ ہی اندر نصب ایک بٹن آن کر دیا اس بٹن کے دھبتے ہی نیلے رنگ کے دھوان میں کونتی ہوئی بجلیاں تیز ہو گئیں روبرٹ یہ ایسا مقصود سسٹم تھا جس سے امران بے ہوش افراد کے لا شعور پر قبضہ کر لیتا تھا اور پھر اس کے ذہن سے نکلنے والے خیالات کی لہریں ان مقصود ریز کی وجہ سے کمرے کے تیہ خانے میں موجود ایک مشین میں پہنچتی تھی یہاں وہ آواز کا روپ دھار لیتی تھی اور اس مشین سے آواز ایک مقصود مائک کے ذریعے اس حصے میں نشر ہو جاتی تھی اس طرح بے ہوش آدمی بے ہوشی کے عالم میں بھی سچ سچ بتانے پر مجبور ہو جاتا تھا جولیا کا دماغ تمہارے کنٹرول میں ہے امران نے پوچھا ہاں اسے ہمیشہ کے لیے میرے ذہن کے کنٹرول میں دے دیا گیا ہے روبرٹ کا جواب سنائی دیا یہ کیسے ہوا پوری تفصیل بتاؤ امران نے پوچھا اور پھر روبرٹ نے جولیا کو بے ہوش کر کے ایکریمیا لے جانے اور وہاں مقصود مشین سے جولیا کے دماغ سے معلومات حاصل کرنے کے ساتھ اسے روبرٹ کے کنٹرول میں دینے کی پوری تفصیل بھی بتا دی اس طرح تمام کیس مکمل طور پر سامنے آ گیا اب ختم ہو جانا چاہیے اسے ورنہ جولیا ہمیشہ اس کے کنٹرول میں رہے گی امران نے مائک آف کر کے خانے میں رکھتے ہوئے ایکسٹو سے کہا اور ایکسٹو نے بڑے سرد مہرانہ انداز میں ہاتھ بڑھا کر سوچ بورٹ کے اندر ایک اور بٹن دبا دیا بٹن کے دبتے ہی روبرٹ کے جسم سے نیلے رنگ کا ایک تیز شولہ سا اُبھرا اور دوسرے لمحے روبرٹ کا جسم یوں بسم ہو گیا جیسے اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا ہو وہ ایک لمحے میں راک ہو چکا تھا اس کے ساتھ ہی ایکسٹو نے تمام بٹن بند کر کے دیوار ہٹا دی امران نے آگے بڑھ کر جب روبرٹ کے جسم کو ہاتھ لگایا تو راک کی طرح بکھرتا چلا گیا اب جولیا اس کے قبضے سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئی ہے مجھے جولیا کا اعتماد بحال کرنے کے لیے اس ساری گفتگو کا ایک ٹیپ اسے سنانا پڑے گا امران نے ایکسٹو کی طرف مڑتے ہوئے کہا بلکل جولیا تو بہرحال بے قصور ہی ہے وہ بیچاری تو تفریح کرنے گئی تھی کہ اس چکر میں پھنس گئی بلیک زیرو نے جو ایکسٹو کے روپ میں تھا نرم لہجے میں کہا جی ہاں تم جولیا کی حمایت نہ کرو گے تو اور کون کرے گا تم اس وقت جولیا کو دیکھتے جب وہ بھوکی شیرنی کی طرح مجھ سے لڑ رہی تھی یقین مانو میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بچایا ہے یہ تو لڑائی بڑائی میں بڑی ماہر ہو گئی ہے امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا خود ہی تو اسے لڑائی کی ٹریننگ دی تھی آپ نے پھر گلا کیوں کرتے ہیں بلیک زیرو نے کہا میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ ہونے والے شوہر پر ہی سارے دعواز مانے شروع کر دو امران نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا مو دھو رکھیے جولیا آپ کو گھاس پھی نہیں ڈال لے گی بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا چلو تم ہی اس کی ڈالی ہوئی گھاس کھالو میں وکا ہی سہی امران نے دروازے کی طرف مڑتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو کہکہ لگا کر رہ گیا ظاہر ہے امران کی چوٹ بھرپور تھی